الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین از اما فی الغار اذ یقول لصاحب ای لا تحزن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق کلی ہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوغر الحسن فی غیر منقاسنی محمد تاج رسول اللہ قاتبتن محمد صادق الاقبال والکریمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الامین ربی صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبك خیر خلق کلی ہمی مسلم ہے زمانے میں وفا صدی کے اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم ہے زمانے میں وفا صدی کے اکبر کی رضاِ مصطفیہی ہے رضا صدی کے اکبر کی وہی اتقا وہی اوفا وہی اعدل وہی افضل حضرت حسان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر جو شانِ صدی کے اکبر بیان کی تھی یہ لفظ میں نے انہی کے ایک شیر سے لیے ہیں اور اس کی شرع کے لیے ایک اور سیمینار کریں گے انشاءاللہ وہی اتقا وسیجنبہ الاتقا وہی اتقا وہی اوفا سب سے بڑھ کے وفادات وہی اعدل سب سے زیادہ ادل کرنے والے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی افضل وہی اتقا وہی اوفا وہی اعدل وہی افضل ہے کیسی منفرد ہر ہر ادا صدی کے اکبر کی وہی اتقا وہی اوفا وہی اعدل وہی افضل ہے کیسی منفرد ہر ہر ادا صدی کے اکبر کی لٹایا جس نے مالو جان کو راہِ نبوت میں لٹایا جس نے مالو جان کو راہِ نبوت میں نبی پہ ہر کراپت تھی فدا صدی کے اکبر کی وضی اللہ ادا دیا کس کو مسلح دیا کس کو مسلح مصطفی نے بھی خدا نے بھی دیا کس کو مسلح مصطفی نے بھی خدا نے بھی نظر آئی یہ عظمت بار ہا صدی کے اکبر کی دیا کس کو مسلح مصطفی نے بھی خدا نے بھی نظر آئی یہ عظمت بارہ صدی کے اکبر کی مقام افضل امت کو باہم دولنے والو مقام افضل امت مقام اف افضل امت کو باہم تولنے والو علی مولا سے پوچھو اقتدا صدی کے اکبر کی افضل امت کے امت میں سب سے افضل کون ہیں مقام افضل امت کو باہم تولنے والو علی مولا سے پوچھو اقتدا صدی کے اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر جو بھی صدی کے اکبر کو جہاں بھی بھونکے میں سب سے کہہ رہا ہوں نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر فقط مومن کو ہوتی ہے حیاء صدی کے اکبر کی نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر یہ شیئر امام زین اللہ عبیدین رضی اللہ تعالی ان کے خطبے کا ترجمہ ہے جو کشف الغمہ میں ہے انہیں کی کتاب میں روافض کی کتاب نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر فقط مومن کو ہوتی ہے حیاء صدی کے اکبر کی رضی اللہ تعالی وہی چمکہ زمانے میں ولایت کی بلندی پر وہی چمکہ زمانے میں ولایت کی بلندی پر پڑی اک بار بھی جس پہ نگا صدی کے اکبر کی رضی اللہ تعالی وہی چمکہ زمانے میں ولایت کی بلندی پر پڑی اک بار بھی جس پہ نگاہ صدی کے اکبر کی اے عاصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے اے عاصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے ملی سعداد سے مجھ کو عطا صدی کے اکبر کی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ اے عاصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے ملی سعداد سے مجھ کو عطا صدی کے اکبر کی رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجلی سلام قائد تحریک 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 سرات مستقیم اور بزم جلالی عرضی کے زیر تمام مرکز سرات مستقیم لاہور میں مسئلہ فدق پر عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار پوری عبوطاب کے ساتھ انعقاد وزیر ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے نائج سے بہت سی رکاوٹوں کے باوجود حسب شیدول یہ تحریک تاریخی سیمینار مناق دھو رہا ہے اللہ ہمیشہ ہمیں باطل کو دبانے اور حق کا پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرمائے سٹیج پر میرے والد گرامی الحاج صوفی غلام سرور گندر صاحب حافظ اللہ تعالی رون کفروز ہیں سٹیج پر اور مجمع میں قصی تعداد میں سادات کرام جلو اگر ہیں اور اس وقت مرکز سرات مستقیم کے سہن میں اور اوپر باہر عاشقان رسول صلی اللہ اللہ سلم کا ایک جمع غفیر ہے اور بہت سے کافلے انشاءاللہ ابھی مزید پہنچنے والے ہیں آج کا یہ سیمینار اب تک چینل پر کی گئی ایک گستاخی کے رد عمل میں ہے ہم نے یکم فروری کو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار جو بنکد کیا اللہ تعالی کے فضل کرم سے پوری طور پر پروری میں ہی دوسرا سیمینار انتظامات کے لحاظ سے بھی مشکل تھا اور آگے چونکہ اکیس مارچ کو ہمارا مرکزی عقیدہ سیمینار اور سنی کانفرنس اس کی تیاریوں کا بھی مسئلہ تھا لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع کیے ہوئے قرآن پہ یہ پاکستان بنا ہے اس پاکستان میں یوں ان کی شان عدالت کے خلاف حرزہ سرائی کی جائے اور ہم خاموش رہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی مجھے بہت سے لوگوں نے کہا بلدیاتی انتخابات کی آپ بھی تیاری شروع کریں اور یہ خیال چھوڑیں جو آپ ہر کسی کو ہی پکڑ لیتے ہیں خواہ کوئی نجد سے بولتا ہے یا ایران سے تو میں نے کہا کہ بلدیاتی بلدیاتی کھیلنے والے اور ہیں ہم نظریاتی نظریاتی کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ حق پہ پہرہ دینا اسی کے لیے سیاست میں آنے کا اعلان کیا اور ہماری سیاست شریعت کے تابع ہے جو سیاست شریعت پر ہونے والے حملے کو روکنے میں رکاوٹ بنے ہم اس کے قائلی نہیں ہیں اس بنیاد پر حالانکہ آپ سارے جانتے ہیں کہ کتنا مہنگائی کے اس عالم میں انتظامات کا مسئلہ ہے لیکن ہمارا کوئی کمال نہیں ہمارے کارکنان معابنین کا کوئی کمال نہیں یوسی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انایت ہے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی خیرات کا قوال ہے جس وجہ سے ہم نے اس سمینار کا اعلان کیا اگر پتہ یہ چلا کہ ابھی تو زلزلہ باطل کے ایوانوں میں پہلے سمینار کا ہی تاری ہے اور کہا جا راتہ کچھ وقفہ تو کرو لیکن میں نے کہا آگ لگانے والوں کو روکنا چاہیے بجانے والوں کو تو نہیں روکنا چاہیے لگانے والے لگا لیں اور بجانے والوں کو روکا جائے تو یہ تو بہت بڑی نائنصافی ہے ہمارا بیانیا ہمارا مسلق ہمارا منحج آگ لگانا نہیں ملک میں لگی ہوئی آگ کو بجانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصل قبر کی تیاری ہے قیامت کی تیاری اور قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کے وقت شرمندگی سے بچنے کا ایک چھوٹا سا سامان ہے کانفرنس ایوان اقبال میں کیا ہوئی کہ دور دور تک صفے ماتم بچھی ابھی تو وہ ساری پوری طرح منظر عام پہ آ بھی نہیں سکی کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پر اس کو بھی بار بار پابندے سلاسل کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی جو اس کی تپش ظاہر ہوئی تو اس سے بہت سے لوگوں کو بخار ہوا کیا ہوا ہر جگہ یہ سوال ہے کیا ہوا وہ کیا گیا تو میں نے یہی کہا کہ ہوا کچھ بھی نہیں بس صرف اتنا ہوا ہے اندھیرہ تھا اور اس اندھیرے میں کچھ چور چوری میں لگے ہوئے تھے اور تھے بڑے بے دھڑک کہ اتنے اندھیرے میں ہم کسے نظر آئیں گے تو ایوان اقبال کی کانفرنس جو تھی محبت اہل بیت رضی اللہ انہو کانفرنس بس اس کا کردار یہ ہے کہ اس نے اندھیرے میں بلب جلا دیا ہے اور بلب جلتا گیا ہے تو چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اب سارا غصہ تو بلب جلانے والوں رہے ان کو بلا وجہ چیخیں نہیں نکل رہی تو اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں توفیق دی اور جس کے سہارے چل رہے ہیں انشاءاللہ آخری سانس تک بلب جلاتے ہی رہیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس پورے پروگرام کے پاس منظر میں جذبہ اس کے سامنے بھی بیان کیا کہ کون ہے جو جسے شوق ہو کہ اسے مردہ بات کہا جائے کون ہے کہ جسے شوق ہو کہ اس کے خاکے بنیں اس کے پتلے جلیں آج تو ہر کوئی اپنی عزت اور تقدس کے تحفظ میں مصروف ہے اللہ ماشاءاللہ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے دربار کا تصور آتا ہے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ ہوتا ہے تو یہ حدیث سامنے آتی ہے یہ کتاب الشریعہ میرے ہاتھ میں موجود ہے شاید یہ اتنی اہم اور بڑی کتاب عام لوگوں کے لحاظ سے تو منظر عام پر اس کا پہلی بار نام لیا گیا ہو کتاب الشریعہ جو امام ابو بکر محمد بن حسین آج جرری نے لکھی جن کی تاریخ بفات تین سو ساٹھ ہجری ہے اس حدیث کی کتاب میں انہوں نے ایک ہزار نو سو چوراسی نمبر حدیث کے بعد جو ترجمہ الباب قائم کیا اس کے اندر اس کو لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ازا لعنا آخر حاز ہی الامت اول جب اس امت کے بعد والے لوگوں نے ماز اللہ پہلوں پہ لانتان شروع کر دی اس امت میں جنہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں جہود و نصارہ کی بات نہیں اب اول کون ہیں اول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی جس میں کوئی دوسرا کول ہی نہیں وہ ہے اول اور بعد میں جون جون زمانہ آتا گیا اور اس وقت سب سے آخر یہ زمانہ ہے جو مارز وجود میں جتنی گھڑیاں آئیں تو یہ آج کے لوگ اس حدیث کے مطابق اس امت کی آخری لوگ ہیں جو آگے مسلسط انشاءاللہ امت بڑھتی جائے گی اور پھر آخری 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 کا منصب آگے آگے منتقل ہوتا جائے گا لیکن لمحہ موجود میں اس وقت روح زمین پر جو مسلمان کہلوانے والے لوگ ہیں بعد والے پہلوں پر جو سب سے پہلے ہیں اور ہمارے لحاظ سے چودہ صدیان والے جو گزر گئے سارے پہلے ہیں فرما جو بعد میں بے حیاء لوگ پہلوں پر لان تان اور تنقیل شروع کر دیں فمن کان اندہو علم فل يظہر ہو سرکار فرماتے ہیں اس وقت جس کے پاس علم ہو اس پر فرض ہے وہ اس علم کا اظہار کرے یہ نہ نبوت کے لحاظ قیامت تک نساب بھی ہے فرما جب ایسا ہو جائے اور اب وہ کئی وجو سے ہو رہا ہے خواہ وہ اس چینل پر بولنے والی ملعونہ کی بات ہو جو سیدہ سیدی کی اکبر رضی اللہ عنہ کی عدالت پر حملہ کر رہی تھی یا اس کے علاوہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی بھی روپ میں تنقید کرتے ہیں اور یہ لفظ صحابہ جو اولین جماع اہل ایمان ہے اس لیے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں کہ جو حسنین کریمین کے خلاف وہوں کرنا شروع ہو جائے پنج تن پاک کے خلاف چار یار کے خلاف اشرا مبشرا کے خلاف رضی اللہ عنہ مطلقا سب کے لحاظ سے یہ حدیث شریف ہے میری آقا صلی اللہ علیہ نے فرماتے جس طرح کہا جاتا ہے جو کچھ ہو سکتا ہے امت اٹھو جب تم زمین کی اوپر زندہ ہو میرے غلام تو جو جس کے پاس علم ہو وہ چپنا کرے اس علم کا اظہار کرے لکھ کر بول کر پرنٹ کر کے سوشل میڈیا سے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے وہ اس علم کا اظہار کرے تو یہ کس قدر لازم ہے اور اس سے ہوا کیا ہے کہ سرکار اتنا ضروری قرار دے رہے کہ علم والے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اظہار کرو تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرماتے ہیں فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ جَوْمَ اِذِنِ كَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو میرے صحابہ کی بات کہ کے ٹال نہ دینا کہ در والوں کی بات ہے کوئی نہیں کسی نے کہ دیا ہے تو کیا ہو گیا ہے فرمائے یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے جو تم نے اس کا بدلہ لینا ہے کہ اس وقت جو نہ بولا وہ یوں ہی قیامت کے دن شمار ہوگا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں اور وہ آگے سے گنگا بن کے بیٹھ گیا بولتا ہی نہیں کہ نبی ہیں اب جو سرکار کی نبوت کو چھپا رہا ہو قرآن کو چھپا رہا ہو تو کل قیامت کے دن کیا اس کا جلم چھوٹا ہوگا وہ کس مو سے کس طرح سے سرکار کی شفاعت کا امید بار بنے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمانے کے اندر ایسے حالات ہو جائیں کہ لوگوں کی زبانوں پر میرے صحابہ تابین تبی تابین پہلی امت اسلاح پر زبانیں کھل جائیں تو اس وقت کے عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اگر اس نے علم کا اظہار نہ کیا تو یہ نہیں کہا جا کہ شانے سے آبا کو چھپا گیا سرکار فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے چھپ کر کے میری نبوت چھپائی ہے اس نے چھپ کر کے میرا قرآن چھپایا ہے لہٰذا یہ وجہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا جواب ہوگا اگرچہ حالات سازگار نہ ہوں آج کی مشکت یا مشکل تو عشر کے مقابلے میں معمولی سی ہے تو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانا کتنا بڑا جرم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر ہم وہ بھی بولے جو عظمت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس کے اندر جو رب کے قرآن میں آیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا جو سہا ستہ میں آیا جو اہمہ اربا نے فرمایا جو ہزاروں محدثین مفسرین مفکرین مفسرین سوفیہ فقہا انہوں نے لکھا داتا صاحب نے لکھا غوث باک نے لکھا رضی اللہ تعالی عنہم اور وقت کیا ہے کہ لونڈے لونڈے لوگ سب کو گالیاں دے رہے تھے چودہ صدیوں کے جو اول ہیں ان پر لانت کی جا رہی تھی کیا وہ پنڈی والا جو بگوتر بولا تھا اس نے لانت کے لفظ نہیں بولے تھے سرکار کے علمے غیب دیکھو اور پھر سرکار کی دی ہوئی عطا کی ہوئی بصیرت سے ہمارا بروقت بولنا دیکھو مجھے کہنے لگے تم پیروں کے خلاف بولتے ہو میں نے کہا یہ پیری ملتی ہی تب ہے جب عدب رسالت ہو ورنہ پیری بمانا بڑاپا تو مل سکتی ہے پیری بمانا ولایت نہیں مل سکتی اور نعرہ ہم نے جو رائج کیا اس موقع کے لیے کہ ہر قسم کے جراسی مرے اور تھوڑے وقت میں اور پتا چلے کہ یہ نہ نجد والے ہیں نہ ایران والے ہیں خالص ایمان والے ہیں یا سدی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یہ نعرہ بتاتا ہے کہ کون فرقہ واریت والے ہیں اور کون مکی مدنی دین والے ہیں کوئی سینہ ایسا لائے تو سہی دونوں طرف سے کوئی زبان ایسی لائے تو سہی ہم مظلوم ہیں کہ اوپر نہ حکومت ہماری ادھر ہے نہ ادھر ہے اور وہ پیسوں کے بلبوتے پر سمجھائی جا رہا ہے کہ بس دو ہی رستے ہیں یا روافز کا ہے یا خوارج کا ہے تو میں نے کہ نہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی نہیں نہ ایران کے نوالوں پر نہ سعودی کے ریالوں پر ارے مجھائی لوگ پر یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول یہی حدیث اختصار کے ساتھ امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں بھی روایت کی ہے لیکن اس میں اختصار ہے وہاں پر یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم سے حضرت جابر رضی اللہ روایت کرتے ہیں جب اس امت کے باد والوں نے پہلوں پہ لانتان کیا تو جو حدیث چھپا گیا فضائل اہل بیت کی جو حدیث چھپا گیا فضائل صحابہ کی چونکہ لانتان تو دونوں ڈولے کرتے ہیں روافظ خوارج کوئی آل پہ کوئی اصحاب پہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 رشاہ فرماتے ہیں فمن قتم حدیثا فقد قتم ما انزل اللہ جس نے اس وقت شان اہل بیت چھپائی جو شرط کے مطابق ثابت ہے اور شان صحابہ چھپائی جو شرط کے مطابق ثابت ہے تو اس نے کیا کیا سرکار فرماتے ہیں اس نے میرا قرآن چھپایا فقد قتم ما انزل اللہ اس نے رب کا بھیجا ہوا دین چھپایا اس نے اللہ کا فرمان چھپایا لہٰذا یہ کوئی بڑائی نہیں یہ قبر کی تیاری حشر کی تیاری اور سرکار سے ملاقات کی تیاری ہے کس موں سے وہ ملیں گے سرکار کو آج اگر سرکار کی حدیثیں چھپا گئے اگر آج نظرانوں کے لیے مریدوں کی بڑھتی ہوت تعداد کے لیے آج اپنی جماعتوں کے بڑھتے ہوئے کارکنوں کے لیے آج سوشل میڈیا پر اپنے بڑھتے ہوئے لائکس کے لیے جو چھپا گئے تو کل سرکار سے چہرہ چھپانا پڑے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو یہ مجبوری ہے یہ سبب ہے ورنہ ہر طرف باعث ہے یہ ایک طرف سے ہٹتے ہیں دوسری طرف سے ماتھا کسی کے سامنے جوڑ لیتے ہیں اور ان کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور اس کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے اس بنیاد پر ہم یہ درد پیش کر رہے ہیں ہمارا بیانیاں فرقہ واریت نہیں فرقہ واریت ان کا بیانیاں ہے جن کا مذہب گالی دینا ہے جو سرکار کی وجہ سے نہیں مانتے کسی کو ایک ٹولہ صحابہ کی وہ شان مانتا ہے جو سرکار کی نہیں مانتے ان کے اقائد کے نتیجے میں خوارج کتنی باتیں ہیں کہ ان اقائد میں ہمارے ساتھ سرکار کے لحاظ سے افتلاف کر جاتے ہیں لیکن شان صدیق اکبر بیان کرتے وہ وہ حدیثیں بیان کر لیتے ہیں اور دوسرا ٹولہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کو مازلہ تفیلی سمجھتا ہے مولا علی کا اہل بیعت کا اور پھر جب سرکار کی انہیں حیاء نہیں تو صحابہ کی کیا ہوگی یہ ہیں انتشاری لوگ ہمارا فارمولہ جو ہے محبت کا ہے یہ ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کچھ لوگ ان کا پیغام منافقت ہے کہتے قرآن و سنت کی روشنی میں پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے چونکہ ہم سے نہ آل کی گستاخی برداشت ہوتی ہے نہ اصحاب کی گستاخی برداشت ہوتی ہے چونکہ یہ دونوں محبتیں ذاتِ رسول علیہ السلام کی نسبت سے ہیں اور ذاتِ رسول علیہ السلام کی گستاخی جب برداشت نہیں ہوتی تو پھر ان کی نسبت والوں کی بھی نہیں ہوتی تو اس بنیاد پر ہمارا بیانیاں یہ ہے کہ دونوں محبتیں وقت سینے میں ہوں تو جنگی نہیں اور جن کی یہ ایک ہو دوسری نہ ہو دوسری ہو پہلی نہ ہو ان کا بیانیاں جنگ والا ہے انتشار والا دھماکو والا ہے شام اور عراق کی لرائی والا ہے اور ہمارا بیانیاں کیا ہے یا سدھی یا سدھی یا سدھی اور دھیان بھی رکھو کہ سارے بول رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ تقسیم سے کوئی بولے یہ نعرہ اس لیے ہے کہ پتا چلے کہ مجمع والے سٹیج والے ایک ہی عقیدے والے ہیں یعنی میں پہلے تقریر کرتا ہو رہا ہوں پچیس سال سے کہ سننی وہ ہے ایک سانس میں علی علی کہے تو دوسری سانس میں صدیق صدیق کہے اب ہی اس کا عملی نمونہ ہے ویسے تو ایک نعرہ لگا کے پھر دوسری ذات کا لگائیں گے تو اگلی سانس سے اگلی چلی جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو سانس آنے تک بھی موقع نہ ملے انتشار کا یا سدی یا علی یا سدی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن اب دیکھئے اس سلسلہ میں حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی اور اس پر پھر اعتراز باغ چھیننے کا لیکن میں پھر جب کہتا ہوں کہ جب بندہ بے حیاء ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں یہ پہلی نبوت ومیمیہ کہ جب حیاء نہ رہے تو بندہ جو آتا ہے وہ کر دیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو شان بیان ہوئی وہ تو اپنی جگہ قرآن جن کے حق میں مال کے مسئلے پر اللہ فیصلہ سنا چکا ہے تو رب کو تو مستقبل کا یقی نن قطی طور پر پتا تھا وَاللَّيْلِ اِذَا يَقْشَ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے پوری صورت جس کے رہ حق میں مال دینے کی اولین شان کو بیان کرنے کے لئے رب نے اتمام کیا اس حسنی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے مفائدہ نہیں دیا جو صدیق اکبر کے مال نے دیا امام جعفر صادق سے رافضی نے کہا علی پہلے نمبر پہ ہیں کہ چار جنار انہوں نے خرج کیے ایک رات کو ایک دن کو پھر تیس رات مخفی طریقے سے چوت تھا اعلانیہ طریقے سے آپ نے فرمایا وہ میرے جد عالی ہیں لیکن تجھے چار نظر آئے ہیں تو چالیس ہزار کیوں نہیں نظر تھے اور پھر آیت کا پس منظر اور صورت کو بیان کیا تو مال کے مسئلے میں اور پھر فیصلے کے لحاظ سے جب گارنٹی قرآن نے دے دی اب جس کو حیاء اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی ہو اور اہل بیت اتحار کی ہو رضی اللہ تعالی ہم وہ کیسے زبان درازی کرے ان کی عدالت پر کیونکہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صرف اور صرف ایک شخص کو پوری امت میں سے منتخب کر کے ایک منصب دیا تھا جو رب نے قرآن بنا دیا وہ ہیں حضرت سجدی کے اکبر رضی اللہ تعلن ہو جب سرکار نے فرمایا تھا اللہ تحزن ان اللہ معنی پوری امت میں سے معنی جمع متقلم میں ایک ہی ہے جو دو میں سے دوسرا ہے امت میں پیلا ہے ان اللہ معنی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اب تہران والے ایڑی چوٹی کا زور لگ لیں معنی سے ابو بکر صدیق کو نکال نہیں سکتے اور اور کسی کو داخل کر نہیں سکتے معنی اور معنی کے ساتھ کیا ہے یہ نہیں کہ فرما فرما ان اللہ معنی ابو بکر غار میں بھی خدا میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے باہر نکلیں گے خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا مدینہ منورہ پہنچیں گے خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا بدر جائیں گے خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا خندق میں خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا جب میں مزار میں ہوں گا ابو پکر تم میری مسنت پہ ہوگے اس وقت بھی خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا لبیت یا رسول اللہ لبیت یا رسول اللہ اب دیکھو آج ہم کہتے ہیں کہ فلان بندہ جو ہے اس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ تائیدِ الہی ہے اور یہ کہنے والا کہون ہے میں کہوں آپ کہیں تو اس میں کیا قطیت ہے ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہوں تائیدِ الہی ہے اور ادھر استدراج ہو یعنی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز بندے کو مل رہی ہے یعنی بظاہر بڑی چمک ہے بظاہر بڑی ترقی ہے بظاہر لگتا ہے کہ یہ بندہ تو چڑ گیا ہے لیکن ہر چڑا ہوا ضروری نہیں کہ حق پر بھی ہو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكِّرُوْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ یہ قرآن ہے فرما جب وہ بھولے اس سبق کو جو ہم نے یاد کرایا تھا تو اس جرم میں کہ وہ سبق بھولے ہیں ہم نے ہر شے کے دروازے کھول دی ہیں چلو موج کرو یہ ہے امریکہ یہ ہے اسرائیل یہ ہے اسلام دشمن قوتیں اور پھر آگے امہ کے اندر بھی اس کی سیتے ہیں کہ جب کوئی بھولتا ہے اللہ کے احکام کو اور ادھر منظور استدراج ہے تو رب فوراں رسی نہیں کھینچتا لوگ کہہ رہے ہیں رب کا فضل بڑا ہے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكْرُوْرِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ کُلِّ شَيْشَ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی دروازے کھلتے ہیں نیکی کی وجہ سے اور کبھی کھل جاتے ہیں رزق کے دروازے گناہ کی وجہ سے یہ دونوں ایتے قرآن میں وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَعُوا لَفَتَحْنَا عَلِيْهِمْ بَرَاكَاتٍ یہاں دروازے کھل ہیں ایمان اور تقوی کی وجہ سے اور دوسری جگہ کھلے رزق کے دروازے ہیں مگر کس وجہ سے رب کو بھولنے کی وجہ سے کہ رب کے باغی بنے ہیں وہ دروازے کھل گئے ہیں اس واسطے میرے تیرے کے پاس میں یار نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس لیے پرواز ہے کہ بڑا رب کا پسندیدہ ہے لیکن ہو سکتا ہو کہ وہ تو بھول جانے کی وجہ سے پرواز نظر آ رہی ہو اب ایک شخص اس کے ساتھ تائیدِ الٰہی داتا صاحب بیان کریں تو ہمارے کہنے کے کہیں آگے کا معاملہ ہے داتا صاحب نے کہا اور بہت بڑی ولایت ہے بہت بڑی فراست ہے مگر پھر بھی حدیث مصطفیٰ علیہ السلام تو نہیں مانے ضرور مانے کہ داتا صاحب نے کا پھلاں کے ساتھ تائیدِ الٰہی ہے بہت اچھا ہے لیکن سرکار کا فرمان تو پھر سرکار کا فرمان اور قرآن تو پھر اللہ کا قرآن ہے ارے جس کے بارے میں دنیا کے چند مفتی چند پیر تائیدِ الٰہی ہونے کی گواہی دیں اس کے تو تم پہنچ چاٹنا شروع کر دو اور جس کے ساتھ تائیدِ الٰہی نہیں خود اللہ کے ہونے کی گواہی قرآن دیں نعرہ تکمیر نعرہ رسال عدالتِ سیدنا سدین کے اکبر تو یہ ان اللہ معنی کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے جن کے ساتھ اللہ ہو اور فیصلے ان کے اللہ کی نظام کے خلاف ہو تو یہ تو نس کے مقابلے میں لوگوں کی بکواس آ رہی ہے تو اس دنیا پر سیدنا سدین کے اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا جو انتخاب رب نے عزل سے کیا تو آپ کی ساری صلاحیتوں کو دیکھ کے کیا اِنَّ اللَّهَ اَقْتَارَنِي وَقْتَارَلِي أَسْحَابَا یہ کئی بار چنے گئے اللہ کی طرف سے اور پھر جو رب نے چنے ان سازنے ملک ان کو جن لیا لہذا عجیب انداز ہے بخاری شریف میں کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحج کے بعد واپس گھر آئے تو سیدہ خدیجہ حضرت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو میں اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ صفتیں بھی پڑے اور اسی بخاری میں دور یمن کے علاقے کا ایک سردار ابن دغنہ جب حضرت شدیق اکبر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکل گئے کہ یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تو میں چلتا پھرتا رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا ابن دغنہ نے حضرت شدیق اکبر کو واپس موڑا مکہ مکرمہ کہ تجھ جیسا انسان جس بستی سے نکل جائے ان کا تو گھاٹا بہت زیادہ ہے کیونکہ تمہاری یہ شان ہے تمہاری یہ شان ہے تمہاری یہ شان ہے عجیب اتفاق ہے رب نے محبوب کے لیے کیسا محب چنا کہ جو صفتیں جس ترتیب سے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سرکار کی ویان کی وہی صفتیں ابن دغنہ نے سرکار کے یار کی ویان کی اب لفظ دیکھو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں حلد خدیجہ کہنے لگیں انکا لتاصل الرحم آپ صلح رحمی فرماتے ہو وَتَحْمِلُ الْقَلَّ اور تم مشکل کشاہ ہو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو پھر وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ جس کا کمانے والا کوئی نہ ہو اس کو مالا مال کرتے ہو وَتَقْرِض ضَعِفَةً اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَق قدرتی آفات آجائیں ہنگامی حالات میں لوگوں کے مددگار بنتے ہو یہ اعلان نبوت کے فوراً بعد جب حراس سرکار گھر پہنچے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے قسم اٹھا کے کہا اب اس میں مہمان نوازی میں مال خرچ ہوتا ہے نادار کو نوازنے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے قدرتی آفات میں کسی کو شیلٹر دینے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے قربان جائیں خمیر سدھی کے اکبر پہ زمیر سدھی کے اکبر پہ مساج سدھی کے اکبر پہ یہ اسی صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لحاظ سے جب ابن دغنہ نے آپ کو واپس لوٹایا اور آپ کے فضائل بیان کیے ان فضائل کے اندر انہی امور کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا حضرت سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ابن دغنہ کے وہ الفاظ موجود ہیں اور اتفاق اس طرح ہے اسی ترتیب سے ہے جو ترتیب حضرت خدیدہ تل قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول باق صلی اللہ علیہ وآلہ کے لحاظ سے بیان کی کہا ابن دغنہ نے حالانکہ وہ کہا یمن میں رہتا ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں ہیں لیکن ان کی کس قدر پپولیریٹی تھی اور کہاں کہاں تک سرداب ان کے کمال کو جانتے تھے ابن دغنہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَطْرِ الضَيْفَ وَتَحْمِنُ الْقَلَّ وَتُعِينُ الْا نَوَائِ بِالْحَقِّ ابو بکر تم تو وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے مالا مان کرتے ہو تم مہمان نوازی کرتے ہو ابو بکر تم بے سہاروں کا سہارہ بنتے ہو اور اللہ نے تمہیں یہ شان دی ہے کہ جب آفات آتی ہیں تو تم اس سلسلہ میں لوگوں کی پناہ گاہ بن جاتے ہو یہ بخاری شریف میں ایک بار نہیں کئی بار حدیث آئی ہے اور بالخصوص حدیث نمبر تین ہزار نو سو پانچ اس کے اندر یہ لفظ کہ اِنَّا مِسْلَكَ یَا عَبَا بَكْرِنْ لَا يَخْرَجُو وَلَا يَخْرَجُو آپ جیسے بندے کو نہ نکلنا جاہیے نہ اسے نکالا جانا جاہیے کیوں اِنَّا كَتَكْسِبُ الْمَادُومِ بَتَسِلُ الرَّحِمْ بَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَقْرِضْ ضَعِفْ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَبِ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہو بہو صفت ہیں تو وہ بکر صدیق مازاللہ برابر ہیں سرکار کے نہیں کوئی غیرِ نبی یہ تو سرکار ہیں کوئی غیرِ نبی کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا بڑھنا تو بعد کی بات ہے ہم کہیں گے رب نے محبوب کے رنگ میں شروع سے ہی یہ مبکر کو رنگا ہوا تھا آلہ اللہ سبحانہ اللہ اصل سرکار ہے سرکار کی صفتیں حصالتن ہیں اور ابو بکر صدیق کی نیابتن ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے ولادت کے وقت ہی صدیق اکبر کو ان صفتوں کا جامعہ بنایا کہ جن کے لیے انہوں نے اعلان نبوہ سے پہلے بھی یاری نبانی ہے تو پھر رب کو پتا ہے نا کہ رفیق کا رفیق کیسا ہونا چاہیے یہ ہے انفرادیت اور اس انفرادیت میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ جو قرآن اترنے سے پہلے یوں مال دیتے تھے اتنا خرچ کرتے تھے جن کے ابن دگنا تک پہنچی ہوئی تھی رہے حق میں دینے کی عادات لہذا جب رب نے اور تذکیہ کر دیا تو پھر کس قدر وہ بے لاؤس ہوئے اس واسطے بیت القذب والوں نے بڑی بڑی باتیں گھڑی بیت القذب والوں نے کہ ابو بکر ایسے ہیں ابو بکر ایسے ہیں ابو بکر ایسے ہیں مگر آج تک بیت القذب والے بھی یہ نہیں کہہ سکے کہ ابو بکر صدیق نے فدق لے کے اپنے بیٹوں کو دے دیا یعنی یا خود خرج کر لیا جگڑا یہ کرتے ہیں کہ بیت المال کو کیوں دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رب ذل جلال نے یہ مزاج دیا اس انداز کا تو ان کا یہ خوبصورت مقام ہے رب ذل جلال نے فرمایا کہ ان کے ساتھ معیت وہ تائید خدا بندی کے خود اللہ ساتھ ہے اور ان کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرو کہ رب ذل جلال نے اپنی خصوصی تعیید سے انہیں نوازا ہے اب یہاں پر اس معاملے کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے احادیث میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں فدق ایک باغ ہے اور فدق کے لحاظ سے آل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے قرآن سنت سے ثابت کہ فدق تو نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بطور توفہ دیا نہ وسیعت فرمائی کہ میرے وسال کے بعد یہ انہیں دے دینا اور نہ ہی فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست ہے کہ آگے اولاد کو ملتا تین طریقے ہیں حملہ کرنے والوں کے کبھی یہ کہتے ہیں کہ سرکار تو ظاہری حیات میں دے گئے تھے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معاذ اللہ چھین لیا جھوٹ کی فیکٹری صرف اسی کام کے لیے لگائی تھی جس پر بقاعدہ آگے گواہوں کا طلب کرنا اور فلان کی گواہی ہوئی حضرت صدیق اکبر نے رد کر دی اس طرح کے سارے معاملات جو جھوٹ ابھی ہم ان کی کتابوں سے بھی واضح کریں دوسرا وسیعت تو وسیعت میں اس کی وسیعت نافذ ہوتی ہے جو بعد از بسال جن کے ملک میں مال ہو اور جن کے ملک والا مال صدقہ بن چکا ہو وہاں وسیعت جاری نہیں ہوتی اور تیسرا براست براست تب ہوگا جب ترکہ ہوگا درہم دینار اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا ذکر فرما دے کہ میری وراست زمین نہیں باغ نہیں درہم نہیں دینار نہیں میری وراست تو علم ہے اور میری وراست حکمت ہے اور پھر اس پر امت کا اجماع ہو اور اس اجماع کے اندر مولا علی بھی شامل ہو رضی اللہ تعالی نہ ہو اور پھر حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہاد بھی اسی اجماع میں شریک ہو جائے بھاتمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ راضی ہوئی تو پھر یہ کالے کالوں کو آج کیوں تکلیف ہے ہم اس لیے تو مقالہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کا موں کالا ہو جائے جو شانے سزی کے اکبر کی طرف ظلم کی نسبت کرتے ہیں یہ مقالہ ہے تاکہ ان گستاخوں کا موں کالا ہو اور آج ہی نہیں معاشر میں بھی کالا نظر آئے گا اور انشاءاللہ ہم دکھائیں گے اللہ کے فضل سے یوم تب ید و جو و تسود و وجو یا تب ید و وجو والے دکھائیں گے تسود و وجو والوں نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجھالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اب یہ بات اس پوری گفتگو میں آپ آپ نے فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا آئے آخری سانس تک کہ سیدہ فاطمہ مصطفیٰ 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 آخری مصطفیٰ مصطفیٰ بخش آخری مصطفیٰ مصطفیٰ نہیں تھا تو پھر کیوں گئی کیوں سوال کیا یہ حدیث اس کے علاوہ آگے وہ بھی آئے گی جب حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اسی باق کے مسئلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان کے پاس آئے وہ حدیث یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سرکار دعالم نے جب دھیر سے مال اٹھانے کے لیے فرمایا اور انہوں نے چادر میں زیادہ ڈال لیا بخاری میں وہ بھی حدیث یہ ساری لوگوں کا کوئی مال سے پیار تھا دنیا داری کے لیے نہیں جہاں جہاں ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے حریص تھے نیکی کے جب حکم آیا تھا نا صدقے کا بخاری شریف میں ہے جن صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے دیاری لگائی مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں پلے داری کی شام کو پیسے ملے تو صدقہ کر کے خوش ہوئے لوگ ہم نے بھی صدقہ کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیٹھے تھے ایک مکان میں رضی تم نو میرے پاس بیٹھنے والوں وزیر ہیں حضرت ابو عبیدہ جیسے حضرت معاذ بن جبل جیسے حضرت حضیفہ بن جمان جیسے رضی اللہ تعالی کا تمنہ اپنے دل کی بات بتاؤ کیا دعا کرنا چاہتے ہو توجہ سے سننا مل البیت اللذی نحن فی ہے یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ سارا سونے سے بھر جائے سارا چاندی سے بھر جائے سارا اور ہم سارا ہی اللہ کے رضے میں دے دے تو یہ مال کے لیے جانبین حضرت صدی کے ایک پر تو نہ خود لینا چاہتے ہیں بلکہ وہ تو ہی بیت المال کا یہ جو سوال کیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا بعد میں جو حدیث آئے گی تو رب کا کرم پاتی ہوں جب تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ پڑ گیا ہے جب باقی میرے ہزار ہا عمال سالیہ ہیں تو جب باز اپنا ہوگا تو پھر صدقے کے بھی کتنے سواب ملیں گے پھر اس سے میں کس حد تک غربہ فقارہ مساقی اور یہ کہ وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا خواہ وہ مجاہدین پر ہو خواہ وہ جہاد کے لئے ہو وہ کسی بھی مد میں ہو تو میرے نام اعمال میں ہوگا لہذا مال کا سوال دنیا داری کے لئے نہیں تھا پرہیز گاری کے لئے تھا اب وہ طبقہ جن کی وجہ سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ آپ نہیں سنیں گے کہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کے مال مانگنے کی یہ وضاحت بھی کریں ارے دینا نہ دینا وہ تو اگلا مسئلہ ہے آج چھوٹے سے ولی کی بیٹی دل کا وہ تذکیہ رکھے کہ باغوں سے وے نیاز ہو جائے اور جو سارے جہانوں کے تاجدار کی سہزادی ہوں دنیا کے خزانے جن کے قدموں کی دھول ہو وہ جب ان کی طرف نسمت سوال کی جا رہی ہے تو یہاں بھی رکھ کے ایک بار اعتقاف کرنا چاہئے کہ یہ سوال اس کی تعویل کیا ہے اگر مطلقا تو پھر تو معاذ اللہ لوگوں کے ذہن پائزن ہو جائیں گے حقیقت میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم جنہیں رب نے یہ کہا تھا محبوب چاہو تو اہد پہاڑ میں سونے کا بنا دیتا ہوں اور موبائل سروس ہوگی جدھر چلوگے یہ ساتھ ہی چلے گا اور انہوں نے کہا نہیں رب ایک دن کھاؤں گا تو شکر ادا کروں گا دوسری دن روزہ رکھوں گا تو حمد کروں گا یہ تو ان کی لفتے جگر ہیں یہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہے لہٰذا یہاں سوال کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ سوال کیا تو کس لیے کیا کس وجہ سے کیا اب یہاں پر سب سے پہلے یہ جو حدیث شریف ہے صحیح بخاری شریف میں متعدد بار آئی اور اس کے کسرس سے حوالہ جات ہماری جمعی کتب میں موجود ہیں اس کے مقتصر الفاظ پڑھ کے اپنی بات آگے بتانا پڑھانا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا نور ایسو سرکار کا فرمان بتایا کہ سرکار فرماتے ہیں لا نور ایسو ہم نبی جو ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا ہم وارث نہیں بنائے جاتے مات رک صدقہ جو ہم چھوڑے وہ ہمارے ورث کا نہیں ہوگا وہ صدقہ ہوگا یہ مختصر لفظ ہے اب اس کے سارے لفظ تفصیلا میں بتاؤں گا اب خود روافظ کی بات سنو اور یہ حدیث جمہیں پڑھنے والا ہوں ہماری سیکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ فاطمہ تزہرہ مانگ نے گئی تھی سرکار کے پاس اصل جو مانگا تھا اور سرکار نے دے دیا تھا مگر مال کا بھی ایک بار سوال کیا تھا اور سرکار نے انکار بھی کر دیا تھا اور وہ مختلف ان کی سیرت کے مراہد اور درجات ہیں کہ اصل جو مقصد سوال ہے اور کام پر خسال شیخ صدوق یہ روافض کی ان کے ہاں معتبر کتاب گردانی جاتی ہے ہمارے ہاں عربی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت رسول باق صلی اللہ علالت میں تھے آخری علالت میں تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئیں فی شکواہ اللذی توفیہ فی ہے اس علالت میں جس کے بعد سرکار پھر صحت مند جسمانی طور پر نہیں ہو سکے اور وصال ہو گیا گئیں فقالت دیان کرنا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حاضان ابنا کا ور رس بھوما شیعہ میرے اباجان یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں انہیں کوئی شان والی شہ ورسے میں دے دو ہم شہ ان پر جو تنوین ہے وہ تعظیم کی بنائیں تنکیر کی نہیں بنائیں تنکیر کی بنائیں کوئی معمولی شہ تو دے دو کچھ دے تو دو ان کو نہیں محبوب جو آپ کے شایان شان ہے دیتے ہوئے اور ان کے شایان شان ہے لیتے ہوئے اور ان کے غلاموں کے شایان شان ہو قیامت تک تقریر کرتے ہوئے کہ دونوں پھر ملتا ہے لیکن سرکار وراشت دینے لگے ہیں ظاہری حیات میں ہی کون سی فرما وَأَمْمَلْ حَسَن فَلَهُ حَيْبَتِ وَسُقْدَدِ وَأَمْمَلْ حُسَن فَلَهُ جُرْعَتِ وَجُودِ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دیکھئے وراست سوال اور فورنتا اور لفظ ورثا یہ جو دلیل دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تفصیل دن تو یہی بیان کیا تھا کہا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عن کے تمہارے ابا جان اتنے عظیم ہیں کہ یہ دنیا کا مال جو میل ہے یہ ان کا ورثا نہیں ہے ان کا ورثا فیض نبوت ہے علم ہے حکمت ہے اب یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک امام حسن کی بات ہے تو ان کے لیے دو ورثے دے دیئے پہلا رب میری حیبت رب میری حیبت بڑی ہے نصر تو بر رو مسیر تا شہر بخاری شریف فرمایا رب نے میری مدد روب سے کر دی ہے مجھے جا کے کسی کو جکانا نہیں پڑتا دور بیٹھے میرے روب سے جکتے رہتے ہیں نصر تو بر روب مسیر تا شہر گھوڑا دوڑے مہینہ دوڑتا رہے جہاں وہ پہنٹے گا وہاں جو دسم نبی بیٹا ہے فرمایا میری تلوار سے یوں ڈرتا ہے جیسے اس کے سر پر پہنچ گئی ہو حالا میں تو ابھی تو مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوں پر رب نے میری مدد روب سے کی ہے تو اے فاطمہ آپ کے کہنے پر میں نے ورسہ روب والا حسن کو دے دی یا وسط دی اور سرداری لیڈرشپ یہ بات بھی چوبنی ہے انہیں لیڈرشپ سید ہونا یہ وراست میں نے حسن کو دی حالانکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تو ساری آل پاک سید ہے یہ سغددی یہ خاص سیادت کونسی ہے تو یہ وہ ہے جو بخاری شریش میں ہے کہ میری آقا علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا تھا راوی کہتے ایک نظر مجمع پہ اور ایک امام حسن کے چہرے پہ یوں انہیں دیکھ کے ادھر دیکھا کہ سارے صحابہ ادھر دیکھو میرا یہ سید بیٹا ہے یہ خصوصی سیادت کیا ہے لیڈرشپ فرمایا جب میری امت کی دو عظیم جماعتیں دو ایک نہیں دونوں عظیمتیں فیات عظیمتیں من المسلمین دونوں مسلمان جماعتیں دونوں عظیم جماعتیں ان کے اندر جو لیڈر صلح کروائے گا پکی صلح وہ میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے یہ روافض کی کتاب میں سو ددی سرکار نے ورسا دیا اور امام حسن دی اللہ تعالی انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کے وصال کے بعد چھ ماہ خلافت کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے سپرد کر کے خلافت ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اعتراض کرنے والوں کو کہا میں نے در کے سلح نہیں کی میں نے پڑھ پڑھ سلح کی ہے میں ساتھ بیٹھا تھا منبر پہ تو میرے نانا جی نے فرمایا تھا یہ لیڈر بیٹا ہے اور یہ سلح کروائے کا سلح اس کے سپرد کر دی ہے تو کہا اگر میں یہ چاہتا بے یدی جماج مول عرب عربوں کی گھوپڑیاں حسن کی مٹھی میں تھیں ایک تو ہے نا کسی کو بازو سے پکڑ کے ساتھ چلانا کسی کو کندے سے پکڑ کے ساتھ چلانا فرمایا امت میں میری اکثریت کہ یہ لوگ ایسے نہیں کہ صرف ہاتھ کی بیعت کی بجا سے میرے ساتھ ہوں یوں سمجھو کہ کروڑوں یعنی ہزاروں لاکھوں سر جو اس وقت جتنے مسلمانوں کی اکثریت عداد تھی جو کہ دوسری طرح بھی فیات عظیمہ ہے فرمایا میری مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ سب کی اس طرح جیسے پینسلوں کا دتھا پورا پکڑا ہو تو پھر کیسے گریں گی ورہا سارف کے سر کھوپڑیوں پر تو ہاتھ میرا ہے میں کوئی غیر مقبول لیڈر نہیں ہوں میں نے در کے در کے میں نے سلہ نہیں کی بڑھ کے سلہ کی ہے کہ نانا جی نے جو ڈیوٹی لگائی تھی میں وہ ڈیوٹی نبا رہا ہوں آج کوئی چھوٹی سی یوسی لیول کی نازمی کسی کو کوئی نہیں دیتا یہ وہ امام حسن ہے مشرق مغرم کی حکومت دے دی امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر محبیر رضی اللہ عنہ کو اور مسکراتے میں نے پورا کر کے دکھا دیا دوسری اب دو سرداریاں دو ورسے مل گئے امام حسن رضی اللہ تعالی نہو کو اب یہ ورسہ تو وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ یہ ورسہ بیان کریں تو آگے میرے معاویہ کھڑے ہوئے ہیں وَأَمَّ حُسَيْن فَالَهُ جُرْعَتِ وَجُودِ اور یہاں ان کے کتاب میں ہے نحلتہ سخائی وَشُجَاعَتِ بطور محلہ بطور توفہ بطور حدیہ بطور ورسہ میں نے کیا دیا فرما اپنے حسین کو میں نے دو شان رسط میں دے دی میں بڑا جود و سخا والا ہوں بہت کتنا بخاری میں ہے اللہ اجود و جود سب سے بڑھ کے جود رب ذل جلال کا ہے جتنا وہ دیتا ہے اتنا کوئی نہیں دیتا سم آنا اجود بنی آدم فرما اللہ کے بعد ساری انسانیت میں نبیوں رسولوں میں کروڑ و حاتم تائیوں میں بادشاہ حکمرانوں میں فرما جتنا بڑا لنگر خانہ محمد عربی کا ہے اتنا کسی کا نہیں فرما میں نے اپنی سخاوت سخاوت کا ورثہ اپنے حسین کو دیا سخاوت کا ورثہ تو پھر چشم فلق نے دیکھا کہ کربلا کے سخی نے کیا کیا سخاوت کی کیا کیا گلشن اہل وید کے قیبتی پھول کیا کیا کانے اہل وید کے قیمتی لا کیا کیا نایہا بھی رب کے رستے میں دین کی خاطر سخاوت میں دے دیئے اور فرمایا وشجاعتی ہماری جو کتابوں میں ہے جرعتی وجودی جرعت کا ورثہ دیا شجاعت کا ورثہ دیا تو شجاعت کا ورثہ کیسے شجا بنے کتنے شجا بنے ایسے شجا کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی یزیدیت ہائے ہائے کرتی کرتی ہے مرد 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 دیکھ یہ یزیدیت مرد بات حسینیت زندہ بات تو یہ شجاعت حسین استیارہ بن گئی کہ ذکر کریں تو یزیدیت کی چیخیں نکلتی ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ ورشا تو اب اس سوال کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اصل براسط یہ ہے اور یہ مل گئی اور باقی جو سوال ہے اس کی وجہ اپنے ملک میں لے کر اپنی طرف سے رب کے رستے میں دینا اور اس کے لحاظ سے پھر آگے جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم کی طرف سے وضاحت آئی اس وضاحت پر جو تفصیلات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے اس شرعہ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے جس وقت یہ خطبہ دیا اس کو روافظ نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا سب سے پہلے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا بخاری شریف کی حدیث انہ فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ وسلم سالت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی انہو بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ وسلم ان یکسیم لہا میراسہ ممہ ترک رسول اللہ صلی اللہ وسلم ممہ افا اللہ علی فقال لہا ابو بکر انہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم قالا لانور سو ما ترکنا صدقا سارے بیداری میں بیٹھے ہو کوئی بیزاری میں تو نہیں ہے یا ستیقی یا ستیقی یا علی اصل بات یہ ہے کہ روزانہ اتنے بڑے سیمینار کی ضرورت ہے ان روزانہ اتنے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں تو اب یہ مجبوری ہے ورنہ تو آپ کو تھوڑا سا سنا کے پھر چھٹی کر دیتے اب یہ ضروری اتنا ہے اب مدارس میں بھی پڑھانا چھوڑ دیا گیا اگلی قوم اگلی نسل یعنی اس تک یہ سب کچھ پہنچانا ہے وہ وہ صدیق اکبر جن کے ایمان اور عدالت پر قرآن کو مانا جاتا ہے ان پیتان قرآن پیتان ہے اور جس زمانے میں قرآن پیتان ہو رہا ہو تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عذیت پہنچی ہوگی گمبد خضرہ میں تو سرکار کی نگاہ کرم کے نیچے انشاء اللہ بیٹھ کے رات گزرے گی بات پوری ہوگی انشاء اللہ تو قبر بھی انشاء اللہ منور رہے گی میں آسان بتاؤں گا زیادہ مشکل کی طرف نہیں جاتا حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا سوال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اپنی وراثت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے وراثت تقسیم کر دیں اس سے جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فی دیا تھا یعنی جو جہاد کے بغیر مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اس کا سوال یعنی فدق تو حضرت صدی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا لانورسو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لانورسو ما ترکنا صدقا کہ نبی وارث نہیں بنائے جاتے یعنی نبیوں کا وارث نہیں ہوتا مال کے لحاظ سے نبی جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے جو مال چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے ایسے ہی دوسری حدیث اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بیان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سوال پر سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قال لانو ریسو ما ترکنا صدقہ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ سلم من حاض المال فرماس سرکار فرما گئے ہیں جو میں چھوڑوں گا وہ صدقہ منتقل مال کا نہیں ہوگا کہ یہ فدق کسی کی ذاتی ملکیت بن جائے اور اہل بیت اطہار کو محروم بھی نہیں رکھا جائے گا کیا کیا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ سلم من حاض المال آل محمد کا سال بھر کا خرچہ مال سے دیا جائے گا فدق والے سے جو خصوصی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا تذکرہ ہوا اور خصوصی اس لحاظ سے اس پر ایک مستقل سیمینار کی ضرورت ہے خاصت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو روافظ جا کے ملک سے تابیر کرتے ہیں تو خاصت کا یہ مطلب تھا کہ اس میں وہ حصہ جو غازیوں کو مجاہدوں کو ملتا ہے اس کا کوئی دخل نہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے آل کے خرچے کے سوا جہاں چاہے وہ ہنگامی حالات میں بھی خرچ کر دیں وہ جو قدرتی آفاد کی شکل میں لوگوں کو ضرورت پڑے تو خرچ کر دیں اب اس کے لحاظ سے مجاہدین یا غازیوں کا حصہ اس میں نہیں وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فنڈ ہے خصوصی طور پر کہ اس میں صرف اہل بیعت اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خرچہ نہیں تھا بلکہ اہل بیعت اطحار میں جو ازواج متحرات ہیں ان کے لئے بھی تھا اور اس کے علاوہ جہاد کے لئے گوڑے خریدنا تروارے خریدنا اور ہنگامی حالات میں خرچ کرنا یہ سب کچھ اسی سے چلتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہ یہ سارے شعبے چلانے ہیں میرے بعد جو امیر المومنین ہوگا وہ اس کا نظام سبھالے گا اور میری آل کو اس کی پیداوار سے توفہ دیتا رہے گا یعنی یہ فائنل ہے کہ اہل بیعت کو محروم نے رکھا گیا دیا گیا اور وہ سال بھر کے لئے جو کافی ہو اور سوال بھی ان کا اپنی طرف سے بغیر حب دنیا کے تھا کہ جتنا زیادہ ملک میں ہوگا وہ خرچ کریں گے تو ہمارے نام عمال میں سواب زیادہ ہوگا اس بنیاد پر سوال تھا اور آگے حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما انی واللہ لا اغییر شیئن من صدق رسول اللہ فرما خدا کی قسم سرکار کے صدقے کی پالیسی میں بدل نہیں سکتا اور یہ صدیق اکبر صرف صدقے کے مسئلے میں اتنے سیریس نہیں یہ ہر مسئلے میں اتنے سیریس تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا امیر المومنین کچھ نرمی کرو یہ جو منکرین زکاة ہیں صرف زکاة کے منکر ہے نماز کے تو منکر نہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منکر نہیں یہ کعبے کو کعبہ مانتے ہیں کلمے کو کلمہ مانتے ہیں صرف زکاة کے منکر ہیں تو میں نے وقت بھی کوئی مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا مسئلہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنے کا تھا اور حضرت عمر کہہ رہے تھے اب کچھ وقت تک اپنے آپ کو مسجد نبی تک محدود کر لیں کیونکہ بہر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اس وقت کیا کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دین پورا ہو گیا وحی بند ہو گئی اب میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں تبدیل ہوا نہ کس ہو جا میں زندہ ہوتے ہوئے نہیں ہونے دوں گا اب لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ بھی تو پڑی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے عمر بھی تو پڑے ہوئے تھے سرکار فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر نبی ہوتے وہ محدث اور صاحب الہام جن کی تجویز پہ قرآن اترے وہ کہتے ہیں تپالیسی بدلو اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے نہیں بدلوں گا اور فرمایا عجیب لفظ فرمایا ابو کوحافا کے بیٹے کی کیا حیثیت کہ نبی پانچ رکن دے کے جائیں اور ابو بکر چار کر دے چھٹی دینی تھی تو نبی پاک نے دینی تھی ابو بکر کی حیثیت چھٹیاں دینے کی نہیں یہ تبدیلی نہیں کر سکتا اس امانت میں اور پھر جنجھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو عمر مالکہ عجبار فی جاہلیہ وخوار فی اسلام عمر تجھے کیا ہو گیا ہے جاہلیت میں بڑا دلیر ہوا کرتا تھا آئی تم درپوکو والی باتیں کر رہے اور امام جعفر صادق نے اپنے مناظرے میں دلیل دیتے ہوئے کہا حضرت صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم ہے یہ لونڈے مرتد یہ تو ہیں تھوڑے سے اگر ان کے ساتھ جتنے پتھر ہیں کائنات کے جتنے درخت ہیں کائنات کے جتنے ڈھیلے ہیں کائنات کے جتنے درخت پہ کانٹے ہیں کائنات کے جتنے جن ہیں کائنات میں جتنے انسان ہیں کائنات میں یہ سارے آ جائیں لَا قَاتَلْتُ هُمْ وَحْدِ ابو بکر اکیلہ ان کا حساب پورا کرے گا اب دیکھئے اس میں حدیث شریف یہ نہیں کہ اس مسئلے میں ابو بکر زید کر بیٹھے بات تھی وہاں بھی جہاں لڑنا تھا جا کے گھر نہیں بیٹھنا تھا اور حداشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی واللہ لَو نَازَلَ بِالجِبَالِ رَاسِيَاتِ مَا نَازَلَ بِعَبِي لَحَادَهَا کہ اتنے فتنے تھے اگر وہ بوجھ پہاڑوں پہ پڑتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ابباجی کے کندوں پہ پڑے ہے فرما ابباجی پیدل چال کے نہیں گئے اڑ کے پہنچے اور آگ جا کر پوچھا دی اب اس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مطرف ہوئے جس طرح حضرت مولا علی مطرف ہوئے جس طرح حضرت عباس مطرف ہوئے جس طرح سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمت زہرا رضی اللہ تعالی انہا مطرف ہوئی اور آگے سادات کی نسل مطرف ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو کہیں لگے اگر رب زل جلال میری زندگی کی ساری فتوحات کے بدلے توجہ کرنا ساری فتوحات کے بدلے اگر اللہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف ایک دن دے دے تو میں سمجھوں گا میں بڑا فائدے میں رہا وہ کہاں کیسر و کسرہ کی کمر توڑنا وہ لاکھوں کلو میٹر تک اسلام کی حدود کو پھیلا دینا پوچھا وہ کون سا ایک دن اتنا قیمتی ہے فرما جس دن میں کہتا تھا کہ امیر المومنین ہاتھ حلقہ رکھو امیر المومنین ہاتھ حلقہ رکھو اگر ابو بکر شدیق میرے کہنے پر مان جاتے تو دین تو اسی دن ختم ہو جاتا وہ نہ مانے کیونکہ پہلے نمبر والے کی صلاحیتیں بھی پہلے نمبر کی تھی پر یہ دی کہ انہوں نے حدیث نہیں مانی حدیث کی بھی عدوی کی نہیں یہ واضح کیا امیر حدیث مجھے بھی آتی ہے لیکن سمجھو سمجھو کیا کہ جب ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے تو سب کا انکار ہوتا ہے یہ آج بھی صلاح کلیوں کے لیے کلیا ہے کہ اس سے سبق حاصل کریں کوئی کہتا فلامی کلمہ تو پڑھتا ہے فلامی تو قرآن پڑھتا ہے تو تم اس کو خلاف کیوں ہو تو حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر اسلام ایسا نہیں کہ آدھا روٹ جائے اور باقی آدھا وہ ہی لے جب ایک چیز کا انکار ہو تو سب کا انکار ہوتا ہے ان کی نماز نماز نہیں ہے منکر زکاة کی نماز ختم روزہ روزہ نہیں حج حج نہیں کلمہ کلمہ نہیں تو میں ان کے خلاف کافروں جو خلاف جو جہاد کیا جاتا وہ کروں گا کیونکہ زکاة کا انکار معمولی نہ سمجھو آج چودہ صدیوں کے بعد بھی مفتیوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کروڑوں سلام و صدیق اکبر کے علم کو عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی اور میں سٹینڈ لے گیا لیکن حضرت صدیق اکبر مجھ سے آگے تھے کیونکہ پہلے نمبر والے کی فقاحت بھی پہلے نمبر کی تھی اب دیکھئے حضرت صدیق اکبر اس لیے نہیں بولے کہ کوئی بغض تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نہیں یہ تو عمر کے مقابلے میں بھی بولے تھے اور کہہ رہا تھا تو ان کا ایک فتوہ عمر فاروق کی ساری فتوحات پہ غالب ہوا کیونکہ یہ سارے دین کا مدار اس پر تھا اور پھر حضرت زید آگئے اسامہ بن زید آگئے کہنے لگے امیر المومنین ہمیں شام کی طرف بھی نہ بھیجو کیونکہ مقام جرف سے واپس آئے تھے سرکار لشکر کو روانہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے مقام جرف پر تھے شام کے رستے پہ پتا چلا تو واپس آگئے جب میرے آکھ علیہ السلام روزہ پاک میں جلوہ گر ہو گئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ حکم آپ کا چلے گا مگر ایک میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سارے ابھی شام چلے گئے تو پھر پیچھے حملہ ہوا بادنیوں کا تو کون دفعہ کرے گا مدینہ منورہ حال سے نکل گیا تو شام پتا کرنے کا فیدہ کیا ہوگا اور آپ بھی شہید ہو جائیں گے کوئی جب یہاں پر سیکورٹی نہیں ہوگی بچے ہوں گے بی بیاں ہوں گی لہٰذا ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملتوی کر رہے بس کچھ وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے یہ ہے تو اس پر اب دیکھو حضرت سدیق اکبر پھر آڑ گئے فرما نہیں میں ابھی تمہیں بھیجوں گا ابھی بھیجوں گا کیوں وَاللَّهِ لَنْ تَخْتَفَ نِكْتَئِرْ اَحَبُوا عِلَيَّ مِنَا عَبْدًا بِشَيْن قَبْلَ عَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم پرات تمہارے بھیجنے کا فیصلہ سرکار نے فرمایا تھا اب روکنے کا فیصلہ ابو بکر کا ہوگا تو ابو بکر تو نبوی پالیسی نہیں بدل سکتا حالانکہ آگے خطرہ کیا ہے باغی اتنے ہیں کہ بہرین کے علاقے میں آپ تو وہ سعودی عرب میں شمار ہوتی ہے جگہ جہاں وہ دوسری مسجد جمعہ تھی اسلام کی کہ سرکار کے وشال کے بعد وہاں جمعہ نہیں پڑھا گیا تھا باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا یہ صورتحال سامنے تھی کہ مدینہ منورہ پہ حملہ ہو سکتا ہے اور میری جان جا سکتی ہے پر میں نہیں بدلوں گا سرکار کے پالیسی کو کیوں یہی ہوگا نا کہ میری شہادت ہو جائے گی کوئی بات نہیں شہادت ہو گئی مجھے گسل دینے والا کوئی نہ ہوا مجھے کسی نے کفن نہ پہنایا مجھے کسی نے دفن نہ کیا خدا کی قسم اگر کوئے صدیق کی بوٹیاں نوچ کے لے چائیں یہ صدیق کو برداشت ہے مگر نبی کی پالیسی بدل نہیں سکتا صلی اللہ لانے کے لحاظ سے کیسے ہوگا کوئی لیڈر نہیں پیچھے اٹھے گا لہذا ہم جشن منائیں جشن منانے کا اعلان کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی پالیسی کے نتیجے میں جشن منانے سے پہلے ہی صحابہ بارڈر پہ پہنچ گئے اور ان کے سربراہ نے کہا ماتا نبی وآغار علینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال لیڈر تیار کیے کیسا لیڈر چھوڑا جس نے امت کے حوصلہ پستی نہیں ہونے دیا اتنا بڑا سانیہ تھا اور یہ گھر بیٹھے ہی نہیں سوک منانے کے لیے اور پھر آگے ہمیں تو تھا سالوں تک نہیں اٹھیں گے تو پھر جس لیڈر نے پھر چڑھا لیا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تخت شام ان کے ثبوت کر دیا جائے اس لیے میں نے نہیں تھا کہ کوئی پھدک پھدک کر رہے ہیں لوگ یہاں ہر مسئلے میں صدیق اکبر کی پالیسی نقص الحجر تھی میری حیثیت کیا ہے کہ میں بدلوں میں نہیں بدلوں گا اسی پر رہے گا نظام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر رکھا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث روایت کرتے ہیں اس میں یہ ہے لا نور سو سرکار فرما گئے ہیں یہ ابھی ایک روایت پڑ رہے ہیں یعنی لفظ لا نور سو پھر ہوگا لا نور سو پھر ہوگا لا نور سو پھر روافظ نے تحریف کر کے لا یور سو بنایا اپنا غلق منطلب نینے کے لئے تو یہ سب کچھ بیان کرنا پڑے گا اچھا جی تو فرما یہ ورسے میں نہیں جائے گا وَلَكِنِّ اَعُولُ مَنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ سلیم يَعُولُهُ جن کو سرکار خرچہ دیتے تھے اپنی آل میں میں بھی انہیں صلی اللہ علیہ وسلم يُنفِق وَلَيْهُ جس جس مد میں سرکار خرج کرتے تھے اس مد میں میں بھی خرج کرتا رہا ہوں یہ جامعہ ترمزی کے الفاظ پھر یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بھی کہ ازواج متحرات نے بھی فیصلہ کیا کے لیے نہیں پرہیزگاری کے لیے کہ خرچہ تو ہمیں بھی ملتا ہے مگر زیادہ اگر ملک میں ہوگا تو ہم صدقہ مزید کریں گی انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ فدق سے ہم بھی برسا مانگے اس نیک نیت پر تو جب انہوں نے تیاری کی حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ کو اس سلسلے میں پتا چلا کہ یہ ازواج متحرات بھیجنا چاہتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ علموج ملعوست میں حدیث نمبر 3717 ہے اب دیکھنا عدالت صدیق اکبر اپنی بیٹی کو بھی یہ فلسفہ اتنا پکوایا تھا کہ کہیں تو بھی نہ آجانا میں نبوی پالیسی بتا چکا ہوں اور اب تم اس کی مبلغہ بن جاؤ سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عشاء صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہے ارسل ن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن افحان الہ ابی بکرم رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے ازواج متحرات نے اکٹھی میٹنگ کی اور اکٹھی میٹنگ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ہماری طرف سے وراست کا سوال کرو کہ ہمیں وراست دی جائے اس نیک جذبہ کے تحت ملک میں ہمیں دے دیا جائے جو ہمارا حصہ ہے ابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس عثمان غنی پہنچے نہیں تھے کہ عظیم بیٹی نے کردار ادا کر دیا قَالَتْ آئِشَتُو فَقْقُنْتُو اَنَلَّتِ عَرْدَتْتُهُنَّ اَنْزَالِكَ میں تھی اکیلی ازواج اُتَحْرَاق میں سے کہ جس نے ازواج اُتَحْرَاق کو اس باپ سے روح دیا کہ مط بھیجو عثمان غنی اللہ وطان روکو یا دوسرے مانے اگر وہ چلے کہہ دیتے تو انہیں پیچے سے سہا انہیں واپس پر روان یہ سوال نہیں کرنا ہم نے یہ جائز نہیں کیوں حتاش صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کہنے لگی لا تفعل نا ہرگز ایسا نہ کرو اما سمیت نا کیا تم انہیں نہیں سنا اما سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نور سو ما ترقنا صدقہ تم نے نہیں سنا کہ ہمارے سرطاج نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ جو میں چھوڑ کے گیا ہوں ورسے میں نہیں جائے گا تو وراثت میں اگر بیٹی کا حصہ ہے تو ازواج کا بھی تو حصہ بنتا ہے لیکن یوسی کم اللہ ہو فی اولاد کم یہ حکم ہے امت کے لیے اور سرکار کی خصوصیت ہیں اور کتنی خصوصیت ہیں جہاں آیات نبی ہوں صرف احادیث ہوں وہ خصوصیت مانی جاتی ہیں یہ ایک کالے کالے والے کا میں ساتھ جواب بھی دے رہا ہوں اور پھر یہاں تو اجماع امت بھی ہے اس خصوصیت پر لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کا ہر فرد دین کا محافظ ہے کروڑ سلام و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا آپ نے نبوی پالیسی پر ساری ازواج متحرات کو قائل کیا اور انہیں روکا اور جڑکی دی اما سمیت انہا تمہیں سنا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کا حوالہ نہیں دیا سرکار کا حوالہ دیا کہ سرکار یہ فرما کہ گئے ہیں لا نور اسو ما ترک صدق فرج رج 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 رجوع کر لیا امہات المومنین نے ہم نہیں سوال کریں ہم نہیں سوال کریں گی اب اس کے اندر اگلے الفاظ کے لحاظ سے یہ بھی ذہن میں رکھئے حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالی انہو جو آخری صحابی ہیں مثال کے لحاظ سے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا جو سنن ابی دعوت میں بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے جب سوال کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا جواب دیا کہا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ وسلم یقول میں نے حضرت صدیق اکبر کہہ لگے میں نے خود سنا ہے درمیان میں کوئی راوی نہیں میں نے خود سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ نے رشاد فرمایا ان اللہ اذا اطعما نبی تعمت فہیا للذی یقوم من بعد کہ رب ذل جلال جب اپنے کسی نبی کو کوئی مان دیتا ہے کھانے پینے کے لیے باغات دیتا ہے تو سلجال نے فرمایا وہ نبی کے بعد اس کی نگرانی میں جاتے ہیں جو ربی کے سید پہ بیٹھتا ہے وہ جو ازواج متحرات والی حدیث ہے سننے ابی دعوت کے اندر اس کے اور الفاظ بھی موجود ہیں یہ بھی صرف میں حدیث کا ٹیسٹ پڑھ رہا ہوں تاکہ اصل مضمون بذری الفاظ رسول اللہ سلام بھی سمجھا جائے شارہین کی باتیں تو بات کی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا پیغام جب پہنچا وہ حضرت آشہ صدیقہ کا اپنا کردار تھا وجو کروا لیا حضرت صدیق اکبر بھی سمجھ دیتے جواب دینا مجھ میں بھی فرض ہے کہ میں وضاحت کروں اب کیا جواب دیا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے جواب تھا قرآن و سنت کا تو وہی ان کے لیے بھی تھا اور وضاحت بھی کر دی مزید فرمایا لا تتقین اللہ یہاں چونکہ وہ مقام اور تھا سرکار کی شہزادی کا یہ مقام چونکہ حضرت عمر کی شہزادی بھی ان میں ہیں اور اپنی بیٹی بھی ازواج متحرات میں ہیں اگرچہ سوال کرنے والوں میں نہیں کہا کیا تم اللہ سے ڈرتی نہیں ہو اَلَمْ تَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمْ يَقُولُ کیا تم نے نہیں سنا اللہ کے رسول السلام کو یہ فرماتے ہوئے جو مال ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اب صدقہ کی وضاحت یہ نہ کہ آل تو صدقہ کھاتی نہیں تو پھر اس مال سے آل کو کیوں خرچہ دیا جاتا تھا کیا وہ صدقہ کھلاتے رہے آل کو تو اس واسطے سرکار نے خود ہی وضاحت فرمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے کہا سرکار نے فرمایا تھا انما حاضل مال لے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے نائبات ہم ولد دیف ہم اس میں سے میں آل محمد کو دیتا ہوں گفت کے طور پر خرچے وی اور ان کے مہمانوں کے لیے اور ان کو آل محمد کے نائبہ کسی ہنگامی حالت کے لیے امرجنسی کے وقت جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا فہوا الہ ولی الامر ممبادی فدک اس کے بعد میرے وسال کے بعد جو امیر الممنین ہوگا فدک اس کی نگرانی میں رہے گا ممبادی فہوا ان لوگوں نے ان مقدس ہستیوں کے نام لگائیں اور کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کسی کا ہو اور اس کی وفات کے بعد کنٹرولر کوئی اور بن جائے میں کہتا ہوں کالے کالے تمہیں یاد نہیں بات کسی کی نہیں ہو رہی بات رب کے نبی کی ہو رہی ہے کہ جن کے بعد خلیفہ بننا ہے اور خلیفہ خاندان کے لیے نہیں سارے جہان کے لیے ہے اس نے کام کرنا ہے اب اس خلیفے نے جہاد پر مجاہد پیجنے ہے اس خلیفے نے تلوارے خریدنی ہے اس خلیفے نے گھوڑے خریدنے ہے اس خلیفے نے سیلاب آ جانے پر یا زلزلہ آ جانے پر یہ ہنگامی حالات میں اب امت نے اس سے مانگ ہے تو یہ کہتا ہے پھر خلیفہ باقی سب کی جہدادیں بھی لے لیتا اور نگرانی کرتا اور ان کو خرچہ دیتا نہیں باقی سب کا اپنا ملک تھا باقی سب کا ملک نبی پاک جو خالص ساتن تھا اس باقی کو تو ان پہ کیا سی نہیں کیا جاتا اس واسطے نہ یہ گفت تھا نہ یہ ورثہ تھا ہاں سرکار کے لیے تھا اور ساتھ ہی قرآن کہتا لِللہ وَلِ الرَّسُول وَلِ ذِل قُرْبَ اور آگے پوری آیت ہے تو جو لِللہ ہے لِللہ سے ہی مسکینوں نے لینا ہے لِللہ آگے جہاد میں بھی جانا ہے تو لِللہ بڑی نہیں رہے ہاں سرکار کے پاس سرکار کی نگرانی میں وہ بھی ہے جو لِللہ ہے وہ بھی ہے جو رسول ہی ہے اور آگے جس نے سرکار کی مسند پہ بیٹھنا ہے اس نے سرکار والی پالیسی چلانی ہے آل کو بھی محروم نہیں رکھنا اور باقی سوئے بھی چلانے ہیں اس واسطے سرکار نے خود فرمایا فَا فَاِذَا مِتْ فَهُوَ اِلَا وَلِي الْأَمْرِ مِمْ بَعْدِ کہ پھر یہ جو وَلِي الْأَمْر ہوگا اب یہاں کیا سوال کہاں سے پاس کریں وہ وَلِي الْأَمْر کے لیے ہے تو وَلِي الْأَمْر صدیق اکبر تھے بندگی اللہ ہوتا نہ 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 اس واسطے انہوں نے نظام سبھالا تھا اور اللہ کے فضل سے سرے مو بال کے سرے کے برابر بھی نبوی پالیسی میں فرق نہیں آنے دیا تھا اب یہاں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں ان میں بیان کرتے ہوئے شروعات جو اب مسلم شریف میں یہ حدیث آئی لا نور ایس مات رکنا صدقہ یہ ساری ساری لاکھوں کتابوں میں سے یہ توفہ آپ کے لیے تیار کیا ہے ایک ایک حوالہ ڈھوننا مشکل ہوتا ہے اس لیے تو آج جہالت کا دور ہے جن کے باپ لکھ گئے جن کے دادے لکھ گئے جن کے پردادے لکھ گئے آج وہ پڑھتے نہیں اپنے اباؤ اجداد کا اور ان کے مقابلے میں اپنا موقع بیان کر کے اپنے اباؤ اجداد میں لانت کر رہے ہیں ماز اللہ تو ہم بھی نہ بولیں تو ان اباؤ اجداد کی قبروں میں ان کا کتنا استراب ہوگا کہ ہم کون چھوڑ آئے ہیں زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن تو دین والی اس کی صحت پر اجماع ہے اجماع اس کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع ہے اور صرف صحیح ہونے پر نہیں وقبول کرنے پر من اہل سنت کی طرف سے دکھائیں گے ہم اس اللہ کافی میں سے بھی ان کے بھی حوالے بیان کریں مگر وہ ذکر کر کے بھی پھرے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے اجماع کی ضرورت ہی نہیں اس واسطے قاضی ایاز نے من اہل سنت لکھ دیا اور یہاں فرما وَنَّ الْكَلَامَ جُمْلَتَانَ اس پر بھی اجماع ہے کہ یہ کلام دو جملے ہیں یہ کلام کتنے جملے ہیں کون سا کلام مَا تَرَقْنَ صَدَقَ یہ کلام توجہ کرنا علماء اکرام ایک جملہ ہے مَا تَرَقْنَ دوسرا جملہ ہے صدقہ اور صدقہ ناوی میر والوں نے فوراں کہنا ہے کہ وہ ایک لفظ تو جملہ بنتا ہی نہیں مفرد تو جملہ ہوتا ہی نہیں تو اس کی وضاحت کی مَا تَرَقْنَ یعنی دو جملے کون سے بنانے ایک لانورہ سو دوسرا مَا تَرَقْنَ صدقہ کیونکہ ایک حدیث میں تو ویسے آ گیا ہے اس لحاظ سے میں نے پہلے گفتگو کی وہاں وَمَا تَرَقْنَ فَحِيَ صدقہ وہاں تو یہ پھر جگڑی نہیں الوافظ ملا رہے گا وہاں فَحِيَ سے ویلی صدقہ یہ جملہ بن گیا اور بعض نے مبتدہ کو محضوف مانا تو صدقہ کو اس کی خبر بنایا اب یہاں پر قاضی عیاض کہتے ہیں کلام کے دو جملے ہیں مَا تَرَقْنَ یہ جو ہے مبتدہ ہے اور صدقہ اس مبتدہ کی خبر ہے اور پہلا جملہ ہے لانورس لانورس ایک جملہ مَا تَرَقْنَ مُبتدہ صدقہ تُن یہ خبر تو اب خبر سے حکم لگا مَا تَرَقْنَ پر کہ ہم جو بھی چھوڑ گئے ہم نبی وہ کیا ہے صدقہ ہے یہاں پر جو روافظ نے تحریف کی تو لانورس کو یورس کو بنایا مَا تَرَقْنَ آگے صدقہ تن کو حال بنایا صدقہ تن کو حال بنایا کہ جو ہم بطور صدقہ چھوڑ جائیں وہ ورسے میں نہیں جائے گا لَا یورَ سو مَا تَرَقْنَ مَا تَرَقْنَ نَعْبِ فَحِل صدقہ تن اس سے حال مَا تَرَقْنَ تو ہمارے آئیمہ نے پھر اس کا جواب دیا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ پھر سرکار کی حسوسیت کیا ہے یہ تو کوئی بندہ بھی جو صدقے کی حالت میں چیز چھوڑے اس کے ورسا کو نہیں ملتی کوئی بندہ بھی ہو جو بندہ فوت ہوتے وقت کوئی چیز بشکل صدقہ چھوڑ گیا کوئی اکڑ مسجد کو دے گیا کوئی پلات دار علوم کو دے گیا کوئی کسی مسکین کو دے گیا تو اب اس میں بھی وراست نہیں چلے گی تو پھر سرکار اپنی خصوصیت کیا بتا رہے ہیں پھر تو خصوصیت بنتی نہیں خصوصیت تب بنتی ہے کہ فرما باقی لوگوں کا مال درم دینار ورثہ بنتا ہے ہم نبیوں کا مال ورثہ نہیں بنتا ہمارے جانے کے ساتھ ہی وہ صدقہ بن جاتا ہے اس بنیاد پر ایک مناظرے کے اندر جس وقت ایک رفضی نے اسے دلیل بنایا صدقہ تن پڑھ کے تو ابو علی بن شازان جو قاضی ابو بکر باقی لانی کے شاگرد تھے ابو علی بن شازان سنی عالم دین نے اس رفضی کو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ إِنْدِي وَإِنْدَكَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عنہا مِنْ أَفْسَهِ الْعَرَب وَآلَمِهِمْ بِالْفَرَق بَيْنَ اللَّفْزَيْن کہ تو بھی سیدہ فاطمہ کو حد درجے کی عالمہ مانتا ہے ان کا علم اس کا کوئی جواب نہیں ہم بھی مانتے ہیں ان کے علم کا کوئی جواب نہیں اور پھر ایسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی وہ بھی علم کا سمندر ہیں اور ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی وہ بھی علم کا سمندر ہیں بحر ناپیدا کنار ہیں تو پھر فرمایا یہ جب وراست مانگنے گئی تھی حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اگلی حدیث جس میں حضرت عباس اور حضرت مولا علی حضرت عمر رضی کہا کہ یہ تو عام چھوٹے سے عالم کو بھی پتا ہے کہ صدقہ جو چھوڑ کے جائیں مورس تو وارس اپنے بڑے کا صدقہ لینے نہیں جاتے تو پھر سیدہ فاطمہ صدقہ لینے چلی گئی حضرت مولا علی صدقہ لینے چلے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو صدقہ مان کے جو سرکار بحثیت صدقہ چھوڑ کے گئے وہ لینے چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا جھوٹ ہے کہ جو تم نے ان کی طرف منصوب کر دیا وہ وراست سمجھ کے گئے اور وراست جو ہے اس میں جاری ہوتی ہے جو صدقہ نہیں ہوتا تو ساری بات کا جواب حضرت صدقہ اکبر کا اور ان کا مانگنا ان کا جواب جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس پر تھا کہ یہ صدقہ تن نہیں صدقہ تن ہے اور یہ خبر ہے یہ حال نہیں ہے کہ جو بھی سرکار نے چھوڑا علم حکمت علیدہ ہے جو مال چھوڑا تو مال صدقہ ہے اور اس صدقے کے لحاظ سے اب آگے ساری بحث ہوئی اور یہ تعبیل بالکل غلط ہے جو روافظ نے بار بار کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ توفت الباری شرع صحیح بخاری اس کے اندر یہ لکھا ہے باب و نفقات نسائن نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد آ وفات ہی یہاں ایک وضاحت جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو پینتیس یہ وضاحت اس لیے بھی ہے کہ روافظ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پھر جو ازواج متحرات کی ہجرے تھے وہ پھر ان کے پاس کیوں تھے ازواج متحرات کو ہجرے دو مرسے فدق نہیں دیا گیا یہ ٹیڑی تقسیم کی گئی محاذ اللہ تو اس لحاظ سے یہاں توفات الباری شرع صحیح بخاری شیخ الاسلام ابو یحیع زکریہ بن محمد انصاری انہوں نے وضاحت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان بخاری شریف میں ہے جس کے آگے وضاحت آئے گی حضرت ابو حنیرہ رضی اللہ تعالی نے ربیت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرما میرے وارث دینار تقسیم نہیں کریں گے جو میں چھوڑ گیا اپنی ازواج کے خرچے کے بعد اور اپنے آمل کے خرچے کے بعد وہ ہوا صدقہ وہ صدقہ ہے اس مقام پر انہوں نے لکھا کہ آمل جو ہے اس سے مراد اولین مانائے خلیفہ کے جو میری جگہ کام کرے گا بعد نے قبر اور دفن کے لحاظ سے کام کرنے والے کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال کیا فرمایا کہ میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ صدقہ ہے اور ازواج متحرات کو خرچہ خرچہ دیا جائے گا بعد میں بھی لے کون ہن محبوسات ان ال ازواج بے سبب ہی چونکہ یہ ازواج عام شخصوں کی ازواج کی طرح نہیں ہے سرکار کی خصوصیت کی وجہ سے یہ آگے نکا نہیں کر سکتی ان کو حکم ہے یہ اپنے آپ کو سرکار کی عزت کے پیش نظر روک کے رکھیں گی تو پھر زندگی بھر ان کے حجر رب نے دلوائے کہ یہ آگے ان نبی اول بالمؤمنین من انفس و ازواج مہا تو ہوں ان کا کسی سے بعد میں نکا جائز نہیں تو ان کا خرچہ یہ کہا رہیس ہوگی ان کی اور یہ کس طرح معاملات چلیں گے تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے ان کو ازواج سے روک دیا گیا کہ آگے کوئی زوج نہیں بنا سکتی بے سابابہی سرکار کا حق بیت المال میں جو ہے اس کی کسرت کی وجہ سے لِفَضْلِ هِنَّ وَا قِدْمِ حُجْرَاتِ هِنَّ وَقَوْنِ هِنَّ اُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ وَلِ ذَالِكَ اسی بنیاد پر جو ان کے مساکن تھے پہلے ہی ان کو حُجْرَاتِ ازواج کہا جاتا تھا حُجْرَ عائشہ حُجْرَ اب یہ رکھے گئے جب تک زندہ رہیں گی سرکار کی وجہ سے آگے امام علی کاری جو ہے انہوں نے دو قول کیے کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ ساری زندگی عدت میں تھی ساری زندگی عدت میں تھی آگے نکا نہیں ہو سکتا تھا کہ عدت ختم نہیں ہوئی اور اگلا قول جو ہے وہ ہم سب کا قول ہے کہ عدت کی ہوتی ہے جس کا زوج فوت ہو جائے اور ختم ہو جائے اور جن کے زوج زندہ ہوں ان کی عدت نہیں ہوتی اور آگے شادی بھی نہیں ہوتی امبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے اس کی اسواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے یہ ہے ہی عبدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے لبیاء لبیاء یا رسول اللہ دیکھو نا ویسے اب وہ کہتے ہیں ہم سارے یا رسول اللہ والے ہیں اور تم دیکھو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو بڑی درخواست بھیج رہے ہیں ہم سارے ادھر انٹی یا رسول اللہ والے ہم سارے یا رسول اللہ والے ہیں تو ان کا وہ انٹی والے تو ویسے انٹی ہیں ان کا ایک 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 حرف ایک ایک جملہ تو دور کی بات ہے ایک ایک حرف میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے اب ویسے تو یہ بھی کہ ہم نبی کو زندہ مانتے ہم نبی کو زندہ مانتے تو شرم نہیں آتی جب کہتے ہو پھر بیویوں کو کی ہجرے دیئے گئے براست میں کہ کمین یہ تو زندہ نبی کی بیویاں ہیں اور جن کے شہر زندہ ہوں اپنے شہر کے گھر میں رہیں گی تو ہم مانتے ہیں زندہ اب نجد والے کہاں بولیں ایسے نجد والے بھی فدق کا جواب دیتے ہیں مگر ان کا عقیدہ آفورڈ نہیں کرتا جو کہتے ہیں کہ مازاللہ نبی تو مٹی میں مل گئے ہمارا مسلک سینہ تان کے سامنے آتا ہے کہ ازواج متحرات کی حجروں کی طرف میلی آنکھ سے مت دیکھنا ان کے شہر نامدار زندہ ہیں اور زندہ زوج والیاں جو ہیں وہ اپنے شہر کے حجر میں رہتی ہیں اور یہاں پر یہ بازے کیا گیا آگے کہ پھر دیکھو آگے کیا ہوا جب جو فوت ہوتی گئی دنیا سے جاتی گئی امہات المومنین پھر ان کا رشتہ دار کوئی نہیں ان حجروں کا وارث بنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا کوئی بھانجا وارث بنتا حضرت حفظہ کا کوئی بتیجا وارث بنتا کسی بھی امم المومنین کا کوئی وارث ان حجروں کا وارث نہیں بنا کیونکہ یہ نبی پاکی ازواج کے سرکار کی وجہ سے تھے اور آگے پھر ورثہ نہیں چلا کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تو سرکار کے سبب سے یہ خصوصیت ملی تو آگے وہی ہے جو پالیسی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھے گئے ہیں لہذا یہ سارے حجر مسجد نبی میں شامل کر دیئے گئے یہ ہے عدل یہ ہے عدالت صحابہ جن کی بیٹیاں سرکار کی ازواج میں تھیں انہوں نے بھی جھگڑا نہیں کیا کہ یہ اتنا قیمتی پلات ہے قیمتی حجرہ ہے سرکار کے قرب میں ہم لیتے ہیں کسی کو نہیں ملا نہ کسی کو دیا گیا ہے لہذا یہ خصوصی طور پر اس میں یہ وضاحت توفت الباری کے اندر کی گئی مرکات شر مشکات میں ملالی کاری جو ہیں انہوں نے اس کی وضاحت بڑے اہم الفاظ سے کی اور یہ جلد نمبر گیارہ ہے صفحہ نمبر دو سو چھپن ہے جس میں اس حدیث کے تحت اسے بیان کیا گیا ابھی ایک بندلی کھولا ابھی تک سبر رکھیں نشاء اللہ رات بھی اپنی ہے نجات بھی نشاء اللہ اپنی ہے اور بات بھی اپنی ہے یہ کشف المشکل شراب بخاری امام ابن جوزی کی اس کے اندر ایک حقیقت کو واضح طور پر ذکر کیا گیا اور اس میں ہم پہلے وہ حدیث ابھی بیان کریں گے کہ آپ سن رہے ہوں گے کہ پہلے تو صرف سنا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ برس مانگ نے آئی اور اب آگے حضرت عباس بھی آئے حضرت مولا علی بھی آئے کس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو اس کی وضاحت بھی نہایت ضروری ہے ایمان کی سلامتی کے لیے یہ ہے اصول کافی روافظ کی جو اگر ویسے نہیں تو جس طرح وہ لال لال والے ہیں تو کالے کالے جو ہیں اب یہاں اس پر اس پر کہتے ہیں ابو بکر کہیں سے حضرت نکال کے لے آیا حضرت ہوتی تو حضرت فاطمہ کو بھی پتا ہوتا تو میں کہتا ہوں پھر اپنے گھر کی خبر لو صفحہ نمبر 49 اصول کافی کلینی وہ جو میں نے کہا تھا خمینی اور کلینی کے عیویران خانوں سے چاٹنے والے یہ کلینی یعنی ہمارے امام بخاری کا مقابل انہیں نے رکھا ہوا ہے جلد اول اس میں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورحظت الانبیاء وذاکر کیوں علماء انبیاء کے وارث ہیں کیا ہے حدیث جو کہتے ہیں یہ گھڑ لی تھی انہوں نے یہاں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی عبداللہ علیہ السلام وزاکر ان الانبیاء لم یورسو درہما ولا دینارا نبیوں کا ورثہ درہم و دینار نہیں وئنما اورسو احادیث من احادیث احیم فرمایا نبی تو اپنی حدیثوں کا ورثہ دے گئے نبی اپنی احادیث کا ورثہ دے گئے ہیں فمن اخذا بشیم منہ فقد آخذ حضم وافر تو پتہ چلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھڑی نہیں ہے ورنہ یہ اپنی اصول کافی میں کیوں لاتے اور یہ نہیں کہ رد کرنے کے لئے لائے وہ ایک کالا کالا بول رہا تھا اور چند حوالے دے رہا تھا فدق پہ کہ اہل اب سوال کا جواب دینے کے لئے پہلے سوال لکھا جاتا ہے کسی دلیل کو رد کرنے کے لئے پہلے دلیل کا ذکر کیا جاتا ہے اب کوئی بندے کا پتر ہو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ تمہارے امام نے یہ ہماری بات لکھی ہوئی ہے آنکھیں تو کھولو لکھی ہے سمجھ کے قابل رد سمجھ کے نہیں مستنج سمجھ کے اس کو لکھا اور یہ جو پہلی حدیث تھی اس کے بارے میں یہ وضاحت سامنے آئی اب یہاں یہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس کا نام ہے مل لا یح درو الفقی حالانکہ دوسری جگہ حضر یح دور ہونا چاہیے بہرحال انہوں نے جو شافہ ہوا اس کا کہ فقی کو ضرور بھی ضرور جن باتوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اگر نہیں رہے گا تو خامی ہوگی ان کا ابن باب وی قمی اس نے اس کے اندر یہ لکھا اس کی جلد نمبر چار کے اندر یہ وضاحت کی اس نے مسئلہ ختم کر دیا کہتا ہے ان الاحول ان نبی عبداللہ علیہ السلام کالا سمیتہو یکول لَا يَرِسْنَ نِسَا مِنَ الْإِقَارِ شَيْعَ کہ عورتوں کو زمین اور باغوں سے ورثہ ملتے ہی نہیں لَا يَرَوْ دَرَوْا عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرماتے اپنے اہد خلافت میں حدیث بخاری میں ہے مسلم میں ہے سینکڑوں کتابوں میں ہے اور اس حدیث کا بھی اس نے ایک لفظ اس جو صدیقی پالیسی تھی وہی عمر کی بھی ہے چونکہ صدیق کی وہ پالیسی تھی جو نبی علیہ السلام کی تھی اور یہ دو لفظ درمیان سے کاٹ کے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تشریف فرماتے آپ کے اجازت دیتے تھے تو اس نے آکر کہا حل لکا فی عثمان و عبد الرحمان ابن عوف و زبیر و سعی بن عبی بقاس یستعزنون امیر المومنین دروازے پر اشرہ مبشرہ میں سے بڑے بڑے شیر کھڑے ہیں حضرت عثمان غنی ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت عثمان بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی انہم یستعزنون اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں تو اجازت دوں ان کو قال نعم وہاں ان کو اندر بلا لے آئے سلام کہا اور بیٹھ گئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ یرفہ نے کہا رضی علی وعباس رضی اللہ تعالی انہم لگتا ہے پہلے صلاح کر کے آئے تھے کہ ہم پہلے چلتے ہیں پھر تم بھی آ جاؤ یعنی پہلے حضرات جو چاروں ہیں ان کا مسئلہ حل کروانا چاہتے تھے امیر المومنی سے تو حضرت یرفہ نے کہا کہ اب مولا علی رضی اللہ انہو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو دروازے پہ کھڑے ہیں تو اجازت ہے کہ ان کو اندر بلاؤ کہا بلاؤ ان کو دونوں آئے سلام کہا اور تشریف فرما ہوئے جس وقت بیٹھ گئے فقال عباس رضی اللہ تعالی انہو اب پھر ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے اندر دنیا کی محبت کروڑوں میں سے ایک فیصد بھی ایک فیصد کے کروڑ میں حصے میں بھی نہیں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا یا امیر المومنین اقد بین و بین حاد میرا اور حضرت علی کا فیصلہ کرو سنتے جانا توجہ کے ساتھ تاکہ کبھی کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نہ فسلیں بلکہ اس فسلے ہوئے کو سیدھا کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو اور ساری جو جماعت بیٹھی تھی فیصلہ کس کا کرو کہ یہ جو بنی نظیر والا مال ہے فدق والا اس کا فیصلہ کرو فدق عثمان غنی رضی اللہ تعالی و اصحاب اور جو باقی تین حضرات تھے انہوں نے کہا یا امیر المومنین اقد بین ان کا فیصلہ کرو ہم بھی سفارشی آئے ہیں یہ آپس میں جو ان چچا بتیجے کی کچھ ایک دوسرے کے بارے میں تینشن ہے یہ ختم ہو جائے ہم جس وقت بات ختم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ نے گفتگو شروع کی وہ بڑا لمبا خطبہ دیا لیکن تم نے سبر سے سننا ہے فکالا عمر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا بس میں بیٹے فیصل کے لئے ہوں انشدکم باللہ اللذی بی ازنہی تقوم السماء والرد میں تم سب کو قسم دے کے کہتا ہوں اب پہلے یہ جو سفارش کر رہے تھے عشرہ مباشرہ میں سے چار حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت زبائر حضرت سعید بن عبی وقع رضی اللہ تعالی عنہ تم میں قسم دے کے کہتا ہوں مجھے جواب دو حل تالمون ان رسول اللہ صلی اللہ سلم قال لانور سو مات رکنا صدقہ تم مجھے قسم ہے تمہیں مجھے جواب دو کیا سرکار یہ فرما کہ نہیں ہے تمہارے علم میں ہے نا کہ سرکار نے فرما ہے کہ جو میں چھوڑ گیا دن مو دینار مال وہ سارا صدقہ ہوگا قال قال الرہد قد قال ذال سب نے باج جماعت کا سرکار نے فرما ہے یہ مزید گواہ مل گئے اتنی بڑی پکی سند کے ساتھ کہ لانور سو مات رکنا صدقہ کوئی معمولی بات نہیں اجماع ہے اور صحابہ میں اس کے کتنے راوی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے سال بعد اس فیصلے کے ان کے سامنے حدیث رکھی فرمایا کہ تم جانتے ہو ان کا بالکل سرکار نے فرمایا اب فاکبال عمر علی وعباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں عظیم حسنی ان کے طرح متوجہ ہوئے ان کے طرح متوجہ ہو کہ انشدو کم اللہ انشدو کم اللہ اتالمان انہ رسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ قد قالا ذالکا میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں لا نور ایسو ما ترک نا صدقہ یہ سرکار نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا قالا نعم قد قالا ذالکا سرکار نے فرمایا تھا اب جس وقت یہ بات ہو گئی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفق علی اہلی نفق تسناتی من حض المال یہ ان لفظوں کے بعد لکھا ہوا ہے جو کالے کالے نے اپنے لئے استعمال کیے کہ فقان اتحاضی خالص تل رسول اللہ یہ فدق خاص سرکار کا تھا تو پھر سرکار کا پھر آگے اولاد کی پاس ہی جانا تھا تو ورسے میں جانا تھا تو حضرت عمر نے یہ لکھ کہ خالص سرکار کا تھا تو خالص کا مطلب کیا تھا کہ سرکار کے کئی صوبے تھے جہاں سرکار خرج کرتے تھے خالص اس لیے تھا کہ اس میں غازیوں مجاہدوں کا حصہ نہیں تھا سرکار کا اپنا جو اختیار تھا وہ تھا کہ جسے چاہیں جہاں خرج کریں یعنی صرف عال میں نہیں صرف ازواج میں نہیں باقی جہاں اپنے غلاموں کی ضرورت وہاں بھی خرج کر دیں اب اس کا ذکر صحیح بخاری میں ان سب کو گواہ بنا کے صحیح مسلم میں بھی باقی سب کو اللہ کا مال قرار دیتے تھے اللہ کا مال ایک تو یہ نا ہم بچپن میں جو کہتے ہیں یہ اللہ کا مال ہے تو شریعت میں اللہ کا مال سے مطلب یہ ہے غربہ کے لیے ہے فقرہ کے لیے ہے گھوڑے خریدنے کے لیے جہاد کے لیے تلوار لینے کے لیے ہے یہ کوئی زلزلہ سہلاب آ جائے تو مدد کے لیے ہے یہ وہی فدق وہی بن نظیر کے باغات وہی سارے صدقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار دیتے تھے آل کو بھی اور پھر آگے ان مسارح میں بھی یہ خرچ کرتے تھے زہری حیات میں سرکار یہ مسلسل عمل کرتے رہے یعنی نہ تو بطور توفہ دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ سارا ان کا ہے اور نہ یہ تھا کہ ساری پیداوار ان کی ہیں پیداوار میں سے بھی صرف سال کا خرچ لیتے تھے یہ ذہن میں رکھنا اور باقی یہ اللہ کا مال تھا خالص سرکار کے لیے تھا لیکن محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا للہ والرسول تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہ کہ پھر آنشدو کم باللہ تعالی حل تالمون زالی کا توجہ کرنا حضرت عمر نے چاروں سے پوچھا میں تمہیں قسم دے کہ کہتا ہوں بتاؤ مجھے کیا یہی پالیسی نہیں تھی نبی پالیسی کہ ان ساری جگہوں پہ سرکار یہ فدق والا مال خرچ کرتے انہوں نے یہ سن کے اس کا جواب دیا قالو نعم ہاں بالکل ایسے ہی تھا اب اس کے بعد اختصار کرتا ہوں اب یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آ گئیں چلو انہیں پہلے پتا نہیں تھا تو پھر تو یہ سب کو پتا چل گیا تو پھر یہ دونوں بڑی شخصیات پھر کس لیے ان کا جھگڑا تھا فدق کے بارے میں جب یہ سن چکے ہیں کہ یہ فدق ورسہ نہیں ہے یہ فدق یہ اللہ کا مال ہے اور اس کے یہ مسارف ہیں یہ اہل بیت اطہار کا سال کا خرچ ازواج متحرات کا سال کا خرچ اور اس کے بعد مال اللہ ہے تو یہ پھر اتنی بڑی ہستیاں کس لیے یہ اس کا سوال کرنے پھر آئے بات اصل میں یہ تھی کہ یہ دونوں ہستیاں اس موقع سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں کہا امیر المومنین آپ کی مصرفیات اور بھی بڑی ہیں اگر آپ ان باغات کی نگرانی ہمارے سفرد کر دیں ملک نہیں ورسہ نہیں صرف متولی نگران تو ہم نگرانی کرتے رہیں گے اور پالیسی وہی رہے گی جو سرکار کی ہے جو حضرت صدی کے اکبر نے چلائے جو تم نے پہلے چلائے وہی پالیسی ہم دونوں بھی چلائیں گے تو پتہ چلا ورسہ مانگ نے وہ جو نگرانی تھی اس میں پارٹنرشپ تھی کہ دونوں نگران تھے اور اس میں مشکلات پیش آ رہی تھی کہ کوئی بھی اپنے طور پر غریبوں کو نہیں دیے سکتا تھا کوئی بھی اپنے طور پر مجاہدوں کے گھوڑے نہیں گری سکتا تھا ہر بات میں دونوں کا متفق ہونا ضروری تھا تو اب آئے کہ امیر المومنین یہ بھی للہیت کے لیے اس لیے نہیں کہ کوئی جیسے مرضی ہو خلاف انصاف کر لے للہیت کے لیے کہ دیر نہ لگے اچھا کام کرنے میں ہماری نگرانی آدھی آدھی تقسیم کر دو کہ آدھا فدق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیں اور آدھا فدق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے سنبھال لیں ورشا نہیں اس کی نگہوانی یہ مسئلہ تھا جس کی سفارش حضرت عثمان غری کر رہے تھے اس بات کے لیے آئے تھے لہٰذا وضاحت ہو گئی کہ پیدا فیصلہ امت نے مانا ہوا تھا لالور سو ما ترکنا صدقہ اس پر عمل سارے کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بھی حضرت صدیق اکبر والی پالیسی کے خلاف نہیں کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے نہ دیا اور انہوں نے دے دیا رافضی یہاں بھی ڈنڈی مارتے کہتے ہیں اگر ابو بکر نے جب نگرانی کے لئے دیا اس واسطے پھر اب جب بات چلی تو عمر نے ساری بات منوائی لفظ سنو آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے دیان کرنا دیکھو ہم کتنے کتنے ستم برداشت کرتے ہیں ایک ہے لفظ ولی جس کا معنی اللہ کا عظیم بندہ داتا صاحب بابا صاحب خاجہ صاحب ایک ہے ولی سے مطلب ولی العمر بمانا خلیفہ تو روافظ ہر اذان میں پھر کوران لفظ بولتے اذان میں اب خلیفہ بلا فصل ہیں سندھی کی اکبر اور ہم نے کبھی سکر لگا کہ روزانہ دو بار چار بار یہ نہیں کہا کہ روا خز جلیں ہماری ہماری تو اذان کا حصہ ہی نہیں ہے اور وہ یہ جملہ جب بولتے ہیں علی ولی اللہ اس ولی اللہ سے مراد یہ نہیں ہوتا جو داتا صاحب ولی ہیں تو خاجہ صاحب ولی ہیں اور ہمارے سنی بھولے بھولے کہتے ہیں جو انہوں علی کو ولی کہہ دیا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے وہ علی کو ولی کہہ مولا علی رضی اللہ تعالی کو جب مولا کہتے ہیں تو پھر بھی اس معنی میں کہتے ہیں کہ مولا سے مراد ہے خلیفہ بلا فصل وہ ولی کہتے ہیں تو ولی سے مراد ہے خلیفہ بلا فصل اور ہم مولا علی کہتے ہیں تو اس مولا سے مراد ناصر مددگار اس مراد یہ نہیں ہے خلیفہ اول تو یہ باتیں بھی زیر میں رکھو کہتے ہیں کہ ہم سارے ایک جیسے ہیں بھائی بھائی کہاں سے قوم آئی یہ تو ایک لفظ میں اتفاق نہیں بھائی بھائی کیسے کبھی چوری پکڑی ہو تو پتہ ہو اور اگر چوکی دار پانکے کروائی ہو تو پھر پتہ کیسے چلے اب یہاں لفظ سنو اتمر کہتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند پہ بیٹھے پہلے کہتے تھے تم نے مجھے اپنا خلیفہ تو بنا دیا ہے مگر میں تم میں سے اچھا نہیں ہوں آجزی میں کہہ رہے تھے اب اپنے منصب کا اظہار کرنا پڑا کہ جب صحابہ نے خلیفہ بنا فصل کی بیعت کر لی اب آگے قانون کہنا پڑا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا آنا ولی رسول اللہ آنا ولی رسول اللہ یہ ہے وہ لفظ ولی جو پانچ ٹائم اگر وہ پانچ ٹائم پڑے ویسے تو کبھی زہرین کبھی اسرین کبھی مغربین کبھی کجنرین تو اس انداز میں چھڑتے ہیں لیکن ادارے نوٹ کریں ہم مظلوم ہیں اگر ہم پانچ ٹائم سپکر لگا کہ ان کو دھونی دیں اشہاد و ان الس دیق ال اکبر ولی یا رسول صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو ظالم نہیں کہہ رہے یہ لفظ یادان والے جو ہیں اے بھلے سنیوں کہتے ہیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے مطلب اس کا یہ بنتا ہے ماز اللہ سمہ ماز اللہ کہ صدیق اکبر نے چینی خلافت خلیفہ بلا فصل غصب سے بن گئے اور سارے سے آبا نے بیعت کی تو وہ غاصم کے ماز اللہ سہولت کار بن گئے وہ جماعت صحابہ جن کے قصیدیں قرآن پڑھتا ہے اور یہ شیطان سپیکر لگا کے ان کو ظالم کہتے ہیں ہر گلی میں ہر محلے میں اور حالہ کے ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ یہ ازان کا حصہ ہی نہیں ظلم بلائے ظلم بڑے ان کے کتابوں میں لکھ گئے کہ یہ ازان کا حصہ ہے ہی نہیں انہوں نے صرف ہمیں کوسنے کے لیے صرف تبرے کو ازان میں شامل کرنے کے لیے صرف اور صرف صحابہ اور اہل بیعت کو ماننے والے اہل سنت سے بیر کرنے کے لیے یہ یہ شروع کر رکھا میں عراق میں رہا ہوں وہاں ان کے جو امام آگے جو کچھ بھی اس کو کہتے ہیں وہاں تو حسینیہ کہتے ہیں تو وہاں جتنی دیر میں رہا ہوں کسی روافض کے مرکز میں یہ ان کی اذان میں نہیں پڑا جاتا میں نے بارہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دربار پر جہاں یہ متولی بنے ہوئے امام موسی قاضی رضی اللہ تعالی انہو کے دربار پر جہاں یہ متولی بنے ہوئے تھے اس وقت بھی نجف اشرف میں جہاں یہ متولی بنے ہوئے تھے یہ پاکستان والے روافض کی اذان نہیں سنی تو کیا علاقہ بدلنے سے ان کی اذان بھی بدل جاتی ہے تو اس واسطے بہت وقت گزر گیا بہت وقت گزر گیا اصل ہم بھی ہیں اس جگہ بیس جگہ سو جگہ اور ٹوٹتا ہے پہلی جگہ واپس آنے تک کئی سال گزر جاتے ہیں کہاں وہ گوجلے میں ساڑھے چھے گھنٹے لگائے تھے آگے پھر وہ عقیدہ تو ہی سمینار والا بند بند نے چلے گئے پھر ادھر غازی ممتاز حسین قادری والا مسئلہ آیا سارے مفتی منکار زیرے پر ہو گئے تو ہمیں وہاں بھی نکلنا پڑا اب ویسے کہتے ہیں نہیں تم وہ چھوڑ دو بس ادھر ہی رہو جو وقت ہوتا ہے اب یہ مرحلہ بھی منکار زیرے پر والے جب بن جائے گی شہرہ پھر خود ہی ڈریور کنڈیکٹر بن جائیں گے اگرچہ اکسیڈنٹی کر دیں پھر کہیں گے یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے تم چھوڑو تمہارا والا اصل وہ کام ہے وہ اور کو نہیں کر سکتا اور پھر چار کہ ویسے تو یہ چھوڑ نہیں رہا تو میرے بھائیوں سنو دھیان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے کہا میں ولی ہوں رسول اللہ کا میں ولی ہوں تو میں وہی پالیسی رکھوں گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ علیہ سلم کی پالیسی تھی اور کہا اللہ یعلم انہو فیہ لصادق بار راشد تابع للحق کہ عمر کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر دنیا سے گئے فرمایا ساری پالیسی پر مہمور لگاتا ہوں ہر کام میں سچے تھے ہر میں راشد تھے ہر میں بار تھے سمت وفیہ سمت وف اللہ ابا بکر فرمایا پھر ابو بکر دنیا سے تشریف لے گئے فکن تو آنا ولی ابی بکر پھر میں تھا ولی پھر میں تھا ولی ابی بکر ابو بکر تھے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما جب میں خلیفہ بنا تو میں نے وہی پالیسی رکھی کیا پالیسی کہ سب کچھ خرچ کرنے کے بعد اہل بیعت اطہار کو دے کر باقی سارے مسارف تھے فَقَبَتُ هَسَنَ تَيْن من امارتی دو سال میں نے ہی نگرانی کی دیان کرنا اعمل فیہا بیمہ عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وہی پالیسی تھی جو حضرت صدیق اکبر میں سرکار کی چلائی تھی اصل سرکار کی پالیسی تھی صلی اللہ علیہ وآل پھر فرمایا سمہ جے تم آنی پھر تم دونوں بزرگ شخصیات میرے پاس تشریف لے آئے تُکل لے مانی تم دونوں نے مجھ سے کہا وَكَلَّم تُکُمَا اور میں نے تم سے گفتگو کی تو اس وقت جب یہ معاملہ سامنے آیا تو میں نے یہ کہا تھا حدیث وہ بیان کر تاکہ شک نہ رہے کہ لَا نُورَسُ مَا ترکْنَا صدقہ درستہ تو نہیں ملے گا فَلَمَّا بَدَالِي أَنْ أَدْفَاهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَأْتُهَا إِلَيْكُمَا أَلَىٰ أَنْ عَلَيْكُمَا أَهْدَاللَّهُ وَمِيْسَاقَهُ لَدَامَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا بُو بَكَر وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنزُ وَلِیْتُهَا فرمایا تم آئے میں نے کہا اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں اس طرح مشترکہ نگران بنا دیتا ہوں پالیسی وہ ہوگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی تھی رضی اللہ اور دو سال جو میری تھی تم نے مجھے حلف دینا ہے اہد کرنا ہے کہ وہاں وہاں خرچ کرنا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خرچ کرتے تھے باقی نگرانی میری جگہ آپ کریں میں نے آپ کو نگران بنا دیا اب فرمایا کہ جس وقت میں نے تمہیں نگران بنا دیا تو اس پر پھر مجمع میں ان سے پوچھا میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ ایسے ہی ہوا تھی بات ساری کہ میں نے تمہیں ورسانی دیا تھا نہ تم وارث بنے تھے بلکہ نگرانی کی بات ہوئی تھی اور نگرانی میں میں نے تمہیں مشترکہ طور پر دے دیا پھر فرمایا اب تم آگے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں اب نگرانی بانٹوں آدھی آدھی کروں فرما فواللہ اللہ بیزنی تکوم السماو والرد لا عقدی کیها قدعا غیر ذالک اب ہاں یہ ہے فین اجز اگر تم آجز آگے ہو نگرانی میں مشکل ہے فدفاہ الیہ تو میں تیار ہوں میں پھر نگرانی شروع کر دی گا میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور تم ہی نگرانی کرو میں کہتا کرنی ہے تو اکٹھے کرو اور اگر اس میں آجز آگے ہو فانی فانی اکفی کماہا تو میں تمہارے لیے کافی ہوں میں اس نگرانی کے لیے اپنا آپ کو پھر مصروف کر لوں گا باقی مصروفیات کے ساتھ اب یہاں سننے ابی داود میں کالا ابو داود کہ کے امام ابو داود نے یہ حدیث لکھنے کے بعد اپنا نوٹ لکھا خود امام ابو داود نے اور بڑا قیمتی نوٹ ہے جس کو بہت سے شارہین نے اپنی اپنی شروعات کا حصہ بنایا اور اس کو لکھا یہاں اس بات پر یہ لفظ بازے طور پر آپ نے لکھے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو تھا وہ ہی چلتا رہا یعنی اس پالیسی کی شکل میں کہ ابو داود انما سالاہو ان یکون یسیرہو بینہما نصفین کہ یہ دونوں آئے تھے کہ نگرانی تقسیم کر دی جائے یہ نہیں کہ انہیں حدیث نہیں یاد رہی تھی اور اب پھر ورسہ مانگنے آگئے تھے نگرانی کی تقسیم کے لئے آئے تھے وہ صرف درست چیز مانگ رہے تھے یعنی نگرانی جب ہمیں دی ہے مشترکہ تو تقسیم کر کے نگرانی دے دو میں تقسیم والا لفظ اس پہ نہیں بولوں گا کیونکہ تقسیم بولتے وہاں پڑتا برز برز سے کہ اگلی نصروں میں جا کہ آل عباس کہے گی کہ یہ ہمارے عباس کو تقسیم میں آیا تھا آل مولا علی رضی اللہ نے کہے گی یہ ہمارے ابباجی کے لیے تقسیم میں آدھ آیا تھا تو یہ لفظ تقسیم سے کہیں آگے پھر مسئلہ پھر نہ بن جائے اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ میں اسی پہ رکھوں گا جو پہلے تھا میں یہاں تقسیم کا لفظ نہیں واقع ہونے دوں گا عون المعبود میں مزید اضافہ کیا گیا کہتے اتفاق حصے بھی یہی بنتے تھے ایک ہے چچا جہان سرکار کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو اور دوسرے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو جن کو حصہ اگر حضرت فاطمہ کا ہوتا تو ملنا تھا اور وراست کے قانون کے مطابق دونوں کا حصہ لگ جانا تھا کہ یہ جو تقسیم ہوا ورسہ ہوا چونکہ آدھا آدھا ہوا چچے کا آدھا بیٹی کا آدھا تو حضرت عمر نے کہا میں مغالطہ نہیں لگنے دوں گا میں لفظ تقسیم بولوں گا ہی نہیں مشترکہ نگرانی کرنی ہے تو کرو ورنہ یہ مجھے دے دو اور میں اس پر اپنے آپ کو دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ میں اس کی نگرانی کروں اب یہاں اس کی وضاحت کے ساتھ یہ بات پوری طرح وضاحت میں کشف المشکل میں ابن جوزی نہیں بھی اس کو ذکر کیا میں وضاحت اس کی وہ نہیں لگلتا یہ تصفیہ سے صرف اتنی بات پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی طرف سے درہ قریب کے علاقے والی بات تمہیں زیادہ سمجھ جانا شروع ہو جاتی ہے کہ زمانہ بھی قریب ہے اور جگرافیہ بھی قریب ہے تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ آپ نے باغ فدق پر صحیح صورتحال کو واضح کیا اور اتنی دلیلیں دیں حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے لحاظ سے کہ وہ کس قدر مال و دولت اور کس قدر ان کو غنا تھا مال و دولت سے یہ ساری بہت سی دلیلیں دینے کے بعد انہوں نے اس چیز کو خصوصی طور پر لکھا یہ صفحہ نمبر اکتالیس ہے باغ فدق اور وراست نبوی اس کی آگے وضاحت موجود ہے تو حضرت پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ 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 اہد خلافت مرتضوی میں صدیق کی فیصلے کو بحال رکھنا صدیق کی فیصلے کو بحال رکھنا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلہ کی حقیت کو تسلیم فرما لیا تھا حقیت حق ہونے کو اور یہاں ایک بات شاید آج کہ بہت سے سید وہ کرتے ہوئے گھبرا جائیں لیکن یہ وہ سید ہیں انہوں نے کر کے دکھائی کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوں سرکار کی بیٹی اور وہ دین نہ جانتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا اور پھر استدلال غلط ہو ان کا وہ غلطی کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی آج جو جگڑا بڑا ہے زیادہ وہ ایسے جہال کی وجہ سے جن کی باتیں جہالت پر مبنی ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارا فرمایا ہوا موتبر سمجھا جائے تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحم اللہ علی فرماتے ہیں اب یہاں تطہیر کے معنی میں بھی ہمارا انکال کالوں کا فرق ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی میں کہ تمہیں یہ سمجھ کہاں سے آئی وہ تطہیر کا مطلب نکالتے ہیں معصوم ہو نا کہ ان کو رب نے تطہیر دی لہذا وہ کہتے ہیں فاطمہ تو زہرہ عنہ تو معصوم تھی اور ابو بکر غیر معصوم تھے تو معصوم کا فیصلہ مطبر ہے غیر معصوم کا فیصلہ غیر مطبر ہے اب آیت تطہیر ہمارے سننی سننے چلے جاتے ہیں کہ آیت تطہیر کا ہی تو درست دینا ہے ہمارے نزدیک حد درجے کی تحارت دی مگر یہ ہستیاں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم نہیں محفوظ ہیں پائنٹن پاک میں معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے تو اب پیر میر علی شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو بگھتروں والی بات ہے کہ تم باغ فدق کے مسئلے میں حضرت صدیق اکبر کے فیصلے کو ڈیگریٹ کرنا چاہتے ہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی یہ محبت تم بنا رہے ہو کہ ہم فاطمہ کی عدب والے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے آپ نے فرما عدب فاطمہ فاطمہ کے ابباجان کے دین کی حفاظت میں ہے قرآن سے بغاوت میں نہیں ہے لفظ کیا ہے اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے ایک اور دلیل ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے لہذا ان کی دلیل سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ آری اس پہ بھی جگڑا ہے ہم جب رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو خارجی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تم سلام اللہ کیوں نہیں لکھ رہے تو ہمیں اس جگڑے کی طرف نہیں جانا لیکن یہ توجہ دلاو لوٹس ہے کہ رضی کیوں رضی کیوں اللہ عنہ کیوں کہا حالانکہ رضی اللہ عنہ جو ڈگری ہے جنہ پتہ ہو تو پتہ ہے کہ ہر کسی کو نہیں ملتی یہ بہت بڑا سیٹیفیکیٹ ہے اللہ کی طرف سے بہرحال لہذا فرمایا لہذا سیدہ نصار رضی اللہ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجیز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی کس نے کہا روافظ نے دلیل ذکر کی پیرمیر علی شاہ صاحب نے کہ روافظ تو آیت تطہیر سے فدق کو بھی لے رہا چاہتے ہیں کہ جب حضرت تو پھر ان کی دلیلیں کیسے یعنی ان کا موقف جو بنایا تھا کہ مجھے فدق دیا جائے یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے تو فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجیز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ کس نے کہا روافظ نے اور ذکر کیا حضرت یہ نہیں کہ کل کوئی بگوتر اسی کو دلیل بنا کے سنیوں کی طرف سے پیش کرنا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو لکھا ہوا ہے تو پیر صاحب نے رکھا ہے ان کو تماشا مار لیں کے لیے اب دیکھو تماشا کیسے مارتے ہیں فرما اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کے آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے ہرگز یہ مطلب آیت تطہیر کا مطلب پنج تن پاک میں چار کا معصوم ہونا نہیں یہ کس نے کہا گولڑے کے تاجدار نے کہا کس نے کہا سارے بولو کس نے کہا رحمت اللہ علیہم اگر یہ بزرگ نہ لکھ جاتے تو آج ہمارا بھی کوئی ٹھکانہ تھا دنیا میں یہی بات اگر یہاں لکھی نہ ہوتی اور میں کر دیتا تو پھر دو دو جلوس تو انہوں نے بھی نکالنے تھے یہ جو کالے کالے والوں کے علاوہ ہیں ان کے چھوٹے بھائی وہ جو تفضیل میں جا چکے ہیں میں گولڑے شریف والے موجودہ سادات کی بات نہیں کر رہا ان کی کر رہا ہوں جو پیر میر علیش صاحب کا نام استعمال کر کے اپنا دندہ چلا رہے ہیں اب دیکھو آپ نے فرمایا کہ اب یہاں پتہ کیا ہے یہ محرم آنے دو تو جو رفضی اپنے خانوں میں تقریر کریں گے ہمارے کئی ناہنجار خطیب موبائلوں سے لے کے اپنی جگہ کانوں پہ ہاتھ در کے تو یہی کہیں گے شان فاطمہ ہے اگر رفضی نے بیان کی تو کیا جھوٹی ہو گئی ہے ہم بھی کوئی بیان کریں گے اور آگے نانجاروں کو پتہ نہیں کہ قرآن سے بغاوت کر لیں گے معصوم صرف نبی ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہ شان احل بیعت سے مرود اٹھتا کسی کو تو اٹھے ہم بیان بیعت کی گھڑ کے شان بیان کرے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو اور آگے بولنے والے کا مسئلہ مرود ہو تو یا فیر میر علی شاہ صاحب کو کیا مرود ہے بولے ہیں یا نہیں بولے روافض کے خلاف بولے روافض نے شان بنائی ہوئی تھی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی کی گھر کے آیت کو آر بنا کے تو گولڑے کے تاجدار نے کہ ان کی حقیقی شان نہیں بڑی ہیں قرآن سے بغاوت کر کے تم کیوں شان بنا رہے ہو اور اس کے تفصیل میں آگے یہ لکھا جب یہ معصوم نہیں تو پھر ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا کسی بھی خطا کا سرزد ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر با مقتضاء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ افو تطہیر الہی میں داخل ہو گی ان سے کسی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر با مقتضاء بشریت آیا لفظ بشریت بھی سمنو آگے ایک جگہ پہ ہم نے دو قسمیں بنانی ہیں کہ ایک ہے بشری طور پر نراز ہو نا ایک ہے شری طور پر نراز ہو غاد بط فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ابھی وہ مسئلہ پانچ گھنٹے کا واقعی ہے تو یہاں جب ہم بولیں گے تو چونکہ کالے کالے کہتے ہیں یہ دیکھو کہتے ہیں کہ ان کی بشریت کا مسئلہ تھا زد تھی یہ تھی وہ تھی تو تقاضہ بشریت اور تقاضہ ولایت دو جدہ جدہ مانے ہیں پیر میرہ عیش صاحب رحمت اللہ نے اور یہاں یہ کہا وہ معصوم نہیں غلطی کا امکان ہے اور تطہیر کا مطلب معفوض ہونا ہے اور اگر با مقتداء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ افو تطہیر الہی میں داخل ہوگی تو اس بنیاد پر سیدہ تن نساء رضی اللہ عنہ کی تحریک اور سلسلہ سلسلہ جمبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یو سیکم اللہ فی اولاد کم لز داکار مصر حض انسیین میں خطاب امت کی طرف ہے جو آج رافظ بھی کہتے ہیں کہ یو سی کم میں سرکار بھی شامل ہیں یو سی کم میں سرکار بھی شامل ہیں اور اب اگر ہم نہیں بولیں چند سال تو یہ بھی کہیں گے ساتھی کہ یہ حضرت صدیق اکبر نے غلطی کی یہ تو قرآن سے ثابت ہے سرکار نہیں نہیں سرکار برحق سد اپریشن کیا تھا مگر اگلے سمجھتے ہیں کے پھاڑ کے رکھ دیا مگر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے ہائے ہائے کوئی کہتا اتھے لگ گئی کوئی کہتا میں مار آگیا گیا تو ہم نے قرآن و سنت بیان کیا ہے جتے جتے لگ گئی وہ پھر لگ گئی تو پھر میرن شاہ صاحب سے مرحم لے لو آپ نے اس صفصلا میں یہ واضح کر دیا اور اس میں یہ جو روافظ کہتے ہیں کہ جب جگر کا ٹکڑا ہیں سرکار کا جب سرکار کا جگر غلطی نہیں کرتا تو ٹکڑا کیسے غلطی کرے گا اگر یہ دلیلیں مجھ سے بنوائیں تو میں ان کو ان کے مجتحدوں سے بیس مرتبہ آگے کی بنا دی ابو لاب کے لیے بھی ابو جال کے لیے بھی جیسے کچھ ٹولا ان میں سے ابو لاب کے ایمان کے لیے بھی کوششیں کر رہا تبت یدہ ابی لہ بیوں وطب اس میں وطیق ومر حمال تل حتب مکہ کی سردار اور لکڑیاں چنتی پھر یہ کوئی اور ہے اب جس طرح یہ چل پڑے ہیں ابلیس سے پہلے پہلے تو بریک مشکل ہے اگر ابو جال بھی مکی تو ہے نا تو کوئی کہے کہ توسوی بندہ جو ہو توسوی شرک پوری ہو تو اس کی شان ہے تو عربی کی کوئی شان نہیں عام ہو اس کی شان ہے تو قریشی کی کوئی شان نہیں اتنا بڑا عربی دان تھا تو پھر وہ ماروی سرمدی اس کا عرص نہیں مناے گی یہ بھی شروع ہو جائیں گے رمضان میں کے ابو جال دے منا رہے ہیں تو یہ جس طرح کی دگوصلے والی اس واسطے اب فیصلہ کن مرحلہ ہے تم تو جاگ رہے ہو نا اگر کہیں سے حمایت نہیں بھی ہوتی تو حق کی حمایت کرنے والے حق کے موتاج ہوتے ہیں حق کسی کا موتاج نہیں ہوتا نہ بولیں پیر جو نہیں بولتے نہ بولیں مفتی آزم جو نہیں بولتے نہ بولیں شیخ الحدیث جو نہیں بولتے نہ بولیں سجادہ نشید جو نہیں بولتے یہ دین کسی کا موتاج نہیں یہ خود بولتا ہے اب یہاں پر ضمن یہ بھی لفظ بڑھ دوں کہتے ہیں خطاب امت کی طرف ہے اور خلفاء سلاسہ کے علاوہ اہل بیت اتحا اہل بیت پاک علیہ مردوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورس ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا مطلب 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 کیا فرمائی حضرت صدی کے اکبر نہیں فیصلہ ان کا نہیں تھا ساری آل کا فیصلہ تھا ساری آل کا فیصلہ تھا کہ فدق ہمارا ورث نہیں ہے اور سارے عالم پہ واضح ہو گیا کہ جناب سیدہ تنیس رضی اللہ تعالی انہا بھی بوجہ بدعہ الرسول صلی اللہ سلم ہونے کے عبدیت محضہ کی وارث ہیں اور اپنے والد ماجد علیہ صلی اللہ وآلہ کی طرح ان کی عالی پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلہ پر نرازگی کے نقص منزہ اور پاک ہے آپ وہ بدعہ کہ کے دوسری طرف لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا یہ دیکھو یہ ہے جگر کا ٹکڑا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اس بات سے پاک ہیں کہ آپ اللہ کی نارازگی والا کوئی فیصلہ قبول کریں جسے رب ناراز ہوتا ہو فرواہ ان کے جگر کے ٹکڑے نے بھی نارازگی والا جو معاملہ تھا وہ ترق کر دیا جو نارازگی والا فیصلہ تھا اگر یوسی کم والی دلیل لنکھی جاتی اور رضا کا اظہار نہ کیا جاتا تو پھر صورت ہاں گوتی کہ رب کو تو فیصلہ اور منظور ہے اور فاطمہ زہرہ رضی اللہ کوئی اور پسند کر رہی ہیں یعنی بل آخر جیسے حضرت عمر کہہ رہے تھے میری پوری زندگی پر ابو بکر شدیق کا ایک دن بھاری ہے تو پھر میر علی شاہ کہنے لگے یہ بھی سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے لہذا یہ ان کی کوئی نارازگی نہیں تھی یہ حدیث سن کے مان گئی کہ مجھے وہی پسند ہے جو میرے اباجی کو پسند ہے اب اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو سیدنا فیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کا ایک کلام میں نے پڑا ہے میں اب اس کے اصل ماخذ جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے کیوں لکھا امام بہکی سننے کبرہ میں فرماتے ہیں جلد نمبر نو میں حدیث نمبر تیرہ ہزار پانچ انشہ بھی دیان ہے نا سب کا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ بیمار ہو گئی اتاہ ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالی انہو تو حضرت السدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو ان کے پاس آئے پاس دروازے پہ آئے دوسر جگہ آئے گا کہ کافی دیر دھوپ میں کھڑے رہے حالانکہ اب پوری اسلامی دنیا کے امیر الممنین تھے لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ تشویش تھی کہ اگرچہ میں نے حدیث بیان کی اگرچہ سب کا اجماع ہے لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے دل میں کوئی رنج ہے تو مجھے جانا چاہیے ان کے پاس تو دروازے پہ چلے گئے فستعزن علیہ اجازت مانگی کہ میں اندر آ جاؤں چونکہ پردے کا بھی معاملہ تھا اجازت مانگی فقال علی رضی اللہ تعالی انہو یہ سیدہ فاطمہ کی شان ہے حالانکہ ویسے تو گھر والے کا معاملہ سارا ہوتا ہے حضرت مولا علی نے خود اجازت نہ دی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے دروازے سے دیکھ کے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہا کھڑے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے یہ دروازے پہ ابو بکر صدیق آئے ہوئے اور اندر آنا چاہتے کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ میں ان کو اجازت دوں اندر آ جائیں قال نعم انہ نے کہا ہاں اب ان کے ہاں ماتم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ کالے کالے جو ہیں یہ تو اب سب کچھ بلکل کلیر ہونے والا ہے فازنت له اجازت دے دی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے فداخل لیہ یترد داخل ہوئے کہا فاطمہ تزہرہ میں تجھے رازی کرنے آیا یترد لفظ سنو امیر المومنین کے وقال واللہ ما ترکت الدار والمال والأہل والعشیر تا الا ابتغاء مردات اللہ ومردات رسول اے فاطمہ تزہرہ میں نے کوئی کلمہ باق کھانے کے لیے پڑا تھا واللہ مات رکت دار میں نے نہیں چھوڑا اپنا گھر والمال اور اپنا مال والأہل اور اپنی فیملی جو اس وقت تدائی طور پر جو نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا سب کو پرواری کی والأشیر اپنا کمبہ ان کو سب کو میں نے چھوڑا میں نے گھر چھوڑا میں نے مال چھوڑا میں نے اہل چھوڑا میں نے خاندان چھوڑا کیوں چھوڑا اللہ کیوں صرف اللہ کی رضا کے لئے ومردات رسول اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ کی رضا کے لئے ومردات کم اہل البیت اے آل نبی تمہاری رضا کے لئے تین رضا اب یہ بھی نجد والے لفظ بولیں تو بہت بڑا شرک ہو جائے گا کہ رب کی بھی رضا ایک کام میں اور ساتھ اسی میں نبی کی بھی رضا اور ساتھ پھر آل کی بھی رضا تجھ تو رب کے ساتھ شریک بنا دیا نجد والے یہاں سے ان لفظوں کا حق ادا کر نہیں گزر سکتے انہیں ڈنڈی مار نہیں پڑے گی اور کالے کالے ویسے ہی نہیں پڑیں گے کہ یہ تو اب بالکل سارا مسئلہ ٹھیک ہو نہیں لگا ہے آپ نے فرما ومرضات کم اہل البیت میں تو تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ چھوڑتا رہا اور فاطمہ تم ناراض ہو گئی تو میں پھر کس چیز پہ خوش ہوں گا سم ترد یہ جملے بول کے پھر ان کو راضی کرنے کے لیے کہا حتی رضیت یہاں تاک فاطمہ راضی ہو گئی یعنی راضی ایک تو ناراض گی بھی شریح نہیں تھی مقتضا بشریت والی تھی جو حضرت فیر میر علی شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں میں جان کی امان پاؤں تو ان کا بتا رہا ہوں کہ یہ بشری تقاضات تھا کہ جس میں یہ بھی لکھا ہے خود روافظ نے کہ کیوں نہ مجھے اس بات کا پتا چلا کہ یہ تو یوسی کم اللہ سرکار اس میں داخل ہی نہیں مجھے حدیث کا کیوں نہ پتا چلا تو میں نے یہ بات کرنی نہیں تھی جو بعد میں جو اس کے مقابلے میں حدیث آگئی تو یہ تھا ایک رنج ذہن میں ایسا کیوں کیا اب یہاں پر رادیت یہ لکھ آزا مرسل حسن بی اسناد صحیح اس کے بعد نہج البلاغ جس کو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی تصنیف ہے ہم نہیں کہتے وہ ایک جل ککڑ ہے وہ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے وہ بیل سا رافضیوں کے ساتھ بیٹھ کے نہج البلاغ کی تعریف کر رہے اس میں کفریات ہی ہیں اور مولا علی ان کفریات سے پاک ہے تو یہ منصوب ہے اس واسے کوئی سننی وظیفہ سمجھ کہ میں نہج البلاغ شریف پڑھ لما تو یہ بھی دھیان رکھو بلکن ہم ان کے مقابلے میں پیش کر حرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر اپنا موقف پیش کیا یہ نہج البلاغ کی شرعہ ہے میسم بن علی کی ایک یہ شرعہ ہے ابن اب الحدید کی نہج البلاغ کی یہ شرعہ ہے خوراسانی کی جس کا نام مفتح السادہ ہے یہ ساری ہماری لکھی نہیں ان سب نے لکھی اب لفظ سننا کہ حضرت فاطمہ کیسے راضی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو سے اور کتابیں یہ سب ان کی ہیں اور یہ ساتھ احتجاج تبرسی ہے یہ وہ احتجاج نہیں جو آج کر رہے ہیں یہ احتجاج موانا دلیل پیش کرنا احتجاج تبرسی اس نے جو اپنی طرف سے دلائل پیش کیے اب یہاں پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنا مسئلہ رکھا صفحہ نمبر ایک سو تیئیس احتجاج تبرسی عراق کی نجف اشرف کی چپی ہوئی نجف اشرف نجف اشرف صرف شریف ہی نہیں نجف اشرف سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف اس نجف شریف ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ اقبال نے کہا بڑی بڑی یونیوریسٹیوں میں بڑے بڑے حوز تھے علم کے اقبال مرغابی کی طرح داخل ہو کے جب کنارے پہ نکلا تو پر جھاڑ کے کھا نہیں مدینہ اور نجف کی اور ہی بات ہے ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف میں بھی کہتا ہوں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف ہم نے کہیں چلے کاٹے ہوئے ہیں وہاں پر سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف اب یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو فعجاب ہا ابو بکر صدیق تو ان کی زبان کرم بھی برداشت نہیں کر رہا تھا تبرسی کا کہتا ہے عبداللہ ابن عثمان ابو بکر عبداللہ ابن عثمان یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا شاہ صاحب کی خصوصی توجہ آپ نے در کرانی ہے تو جواب دیا کیا یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رحیمہ فرزن تمہارے ابباجی مومنوں پہ بڑے مہربان تھے رو فر رحیمہ اب اختصار سے میں وہ لفظ بولتا ہوں وانتے یا خیرت النساء وابنطا خیر لمبیاء سادق تن فی قول کے سابق تن فی وفور اقل کے غیر مردودت انحق کے ولا مسدودت انسدک کے یہ سارے علقاب ایک گھنٹے کے ہیں فرمایا سنو فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی ان کے واللہ ما عدو تو رأی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اگر سرکار کی حکم کی خلاف رضی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو فدق دے کی بھیجتا ما عدو تو میں نے کوئی تجابض نہیں کیا سرکار کی رائے سے وما عمل تو اللہ بیز نہیں جو کیا ہے تمہارے ابا جان کی حکم سے کیا فرمایا جن کا میں خلیفہ ہوں میں ان کی آل سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا میں تو کسی سے بھی نہیں بولتا اور پھر آپ بخاری میں ہے اے قیامت تک مسلمانوں سرکار کو خوش کرنا ہے تو آپ کی آل کو خوش کرو سرکار کا قرب حاصل کرنا ہے تو آل نبی علیہ سلام کا قرب حاصل کرو سرکار کی خسنودی آپ کی آل کی خسنودی میں ہے اور یہاں تک یہ فرما دیا کہ واللہ لعن آسل قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ من آسل قرابت یہ کہ میں سرکار کی آل سے بلائی کروں اور ان کے محکام آؤں مجھے اپنی آل سے زیادہ سرکار کی آل کی خدمت میں خوشی ہوتی ہے اب قسم اٹھا دی وَإِنِّي أَشْحَدُ اللَّهِ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ سے بڑا پھر کون گواہ اَنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ سلم فاطمہ میں نے کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں یکولو سرکار فرما رہے تھے نَحْنُو مَعَاشِرُ الْأَمْبِيَا لَا نُوَرِّسُ زَحَبَ وَلَا فِدَّ وَلَا دَارَ وَلَا اِقَارَ نَحْنُو مَعَاشِرُ الْأَمْبِيَا ہم جو نبی ہیں اپنی بات کی لَا نُوَرِّسُ زَحَبَ ہم کسی کو سونے کا وارث نہیں بناتے وَلَا فِدَّ چندی کا بھی نہیں بناتے وَلَا دَارَ کسی حویلی گھر کا بھی وارث نہیں بناتے ولا اقارہ کسی زمین کا بھی ذری غیر ذری کا وارث نہیں بناتے انما نورس الكتاب والحکمت ہم حکمت کے وارث بناتے ہیں کتاب کے وارث بناتے ہیں والعلم والنبوہ ہم علم اور نبوت کے فیض کے وارث بناتے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا مِن تُعْمَا فَلِي وَلِي الْأَمْرِ بَادَنَا اور یہ جو باغات وغیرہ ہیں سرکار فرما گئے ہیں میرے بعد اس پی نگرانی میں ہوں گے جو ولی العمر ہے اور پھر فرمایا اَنْ يَحْكُمَا فِيهِ بِحُکْمِهِ نگرانی کا یہ مطلب نہیں کہ ولی العمر اپنی مرضی کرے پر ولی العمر بھی اسی طرح فیصلہ کرتا رہے جیسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کتاب کس کی ہے روافز کی کتاب ہے اور بات لا جواب ہے اور آج ان کا یوم حساب ہے اب کوئی کسر پیچھے رہ گئی یہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی فرما یہ جو کچھ میں نے کیا وَكَدْ جَعْلْنَا مَا حَاولْتِهِ یہ جو فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ نے جو فدق کی بات کی نا تو ہم نے پتا کہاں خرج کیا باقی جو ہے فِي الْقُرَائِ گوڑے خریدنے میں جاد کے لیے وہ سلاحِ تلوارِ نیزیں خریدنے میں اے مرتدوں کی کمر توڑی ہے ہم نے یہ ختمِ نبوت کے منکروں کے خلاف ہم نے اسلحہ لیا ہے فرما انہوں نے تھنی سے کی ہے مرتدوں کی ہمارے مجاہدوں نے اس سے تلوارے لے کر یہ یجالند کا مطلب ہے تھنی سے ایک نام وَذَلِكَ بِعِجْمَعِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فاطمہ میں نے اکیلے تو نہیں کیا یہ تو سارے مسلمانوں کا اجماع ہے بِعِجْمَعِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ أَنْفِرِدْ لَمْ أَنْفِرِدْ بِهِ وَحْدِ میں نے اپنا کوئی نہیں چڑھایا حکم اکیلے نہیں حکم سرکار کا ہے مانا سب نے ہے تو پھر آپ نے اس پر یہاں تک کہہ دیا سب کچھ لینا چاہتی ہو تو میرا کیا ہے سب کچھ لے لو اور دوسرا ماخر دکھائیں گے کوئی اگر سرکار نے آپ کو حکم فرمایا میں گواہ بھی نہیں مانگوں گا روافظ میں تو داستان بنائی ہوئی ہے کہ امِ اہمن گواہ آئیں حضرت مولا علی گواہ آئے ابو بکر مانی نہیں رہے تھے آپ نے جو دوسری جگہ موجود ہے فرما میں گواہ نہیں مانگوں گا صرف آپ یہ فرما دو میں نے خود سنا ہے سرکار سے کہ میرے وسال کے بعد فدق آئے فاطمہ تزہرہ کو دے دینا تو میں اگلی بات ہی نہیں کروں گا اب یہاں پر یہ جو شروعات ہیں اس کی نحج البلاغہ کی ابن ابی الحدیب یہ اس کی پہلی اور اہم شرع شمار کی جاتی ہے یہ جلد ہے پندرہ اور سولہ پندرہ سولہ ابھی ان کی باری نہیں آ رہی وہ سارے ہیں انشاءاللہ ازان سے پہلے ہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ اصل کتاب کیونکہ تہران تک آج انبو این کے اتار کے بھی دیکھتے ہیں لگا کے بھی دیکھتے ہیں یہ کیا کیا پیش کر رہے ہیں دیکھو شانِ صدیقِ اکبر بازبانِ روافظ لَمَّا كَلَّمَتْ فَاتِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنْهَا عَبَا بَكْرٍ دو سو تیس صفحہ سولمی جل نحج البلاغہ کی شرع ابن ابی الحدیب لَمَّا كَلَّمَتْ فَاتِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنْهَا بَكَا لَمَّا كَلَّمَتْ فَاتِمَةُ اَبَا بَكْرٍ بَكَا جب گفتگو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صدیقِ اکبر روح پڑے ثُمَّ قَالَ یَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ خدا کی قسم ہے مَا وَرَسَ أَبُوْكِ دِنَارًا وَلَا دِرْحَمَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوَ الرَّسُولِ وہ ایک درم دینار بھی ورسے میں نہیں چھوڑ گئے فقالت اب حضرت فاطمہ کا جو دعویٰ انہوں نے گھڑا ہوا ہے کیونکہ ان کی کتاب ہے آگے فدق کا جو توفہ ہونا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں فقالت اِنَّ فَدَقْ وَحَبَهَا لِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمُ اب اس میں آگے جو انہوں نے داستان گھڑی ہوئی ہے کہ گواب پھلا آیا پھلا آیا پھلا آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بات ختم کر دی آپ نے فرمایا کال ابو بکرین صدقتے یا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سچ کہا وَسَدَقَ عَلِيُنْ علی نے بھی سچ کہا وَسَدَقَ اُمُّ اَمُّ اَمَن امُّ اَمَن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سچ کہا وَسَدَقَ عُمَر وَسَدَقَ عَبْدُ الرَّحْمَان وَذَلِكَ أَنَّ مَالَكَ لِعَبِيكَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْفُذُوا مِن فَدَقَ قُوتَكُمْ وَيَقْسِمُ الْبَاقِي وَيَحْمِلُوا مِنْهُ فِي سَبِیْلِ اللَّهِ فَمَا تَسْنَئِنَ بِهَا اب آپ بتاؤ میں نے تو پالیسی سرکار کی بتائی تمہارے سپرد فدق کر دیتا ہوں آپ کیا کروگی اس میں قَالَت أَسْنَو أَسْنَو بِهَا كَمَا يَسْنَو بِهَا اب میں جو سب سے پہلے بات کی تھی کہ یہاں کوئی حب دنیا نہیں تھی ان کا مقصد بھی اللہ کے رستے میں اسے خرج کرنا تھا تو کہہ رہا ہے أَسْنَو بِهَا كَمَا يَسْنَو بِهَا ابھی قَالَ فَاللَقِي أَلَى اللَّهِ أَنْ أَسْنَا فِيهَا كَمَا يَسْنَو فِيهَا ابو کے فرمایا حرج کوئی نہیں آپ کریں لیکن میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں وہی کروں گا جو تمہارے ابباجی کرتے رہے أَلَى اللَّهِ أَنْ أَسْنَا فِيهَا كَمَا يَسْنَو فِيهَا ابو کے قَالَتْ اللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ قَالَ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ قَالَتْ اللَّهُمَّا اِشْحَاد کہہ ابو بکر صدیق آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ وہی کریں گے کہ جو کہ میری ابباجی کرتے تھے فرمایا ہاں میں حلف اٹھاتا ہوں میں وہی کروں گا اس میں جو کر رہا ہوں کہ پالیسی سرکار کی ہوگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بات ختم اللہم شد رب گواہ ہو جا ہماری بات ختم ہو گئی رب گواہ ہو جا یعنی میرا مانگنا بھی اسی کام کے لیے تھا اور یہ پالیسی جو بنا دی بتا دی اور یہ بھی کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے ابباجی والی پالیسی ہی چلے گی تو میں اب اس کا سوال نہیں کروں گی اے اللہ میں تجھے گواہ بنا رہی ہوں اب ان کی کتاب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حلف لے کے راضی ہو گئیں تو یہ کیوں آج بھی ناراض پھرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلف لینے کا تذکرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو خود یہ کر رہے کہ صرف یہ ہے کہ یہی میں اتمنان چاہتی ہوں کہ پالیسی وہی ہونی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ہے نحج البلاغہ میسم کی جو شرع ہے اس کے اندر لکھا ہے یہی بات انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ معاشر انبیاء لا نوررسو ذہبا ولا فدہ ولا اردہ ولا اکارا ولا دارا ولیکن نوررسو ایمانا والحکمت والعلم والسننت کہ سرکار نبی جو ہے وہ وارث نہیں بناتے کسی کو درم و دینار کا علم کا وارث بناتے ہیں ان کی کتاب میں اب فرما قد عملتو بما آمارانی و سمیتو یہ جو کچھ میں نے کیا یہ سرکار کا حکم تھا مجھے یہ سرکار حکم دے کے گئے تھے اور میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس میں یہ چیز واضح کی فرمایا فاطمہ تزارہ میں رب کی قسم دے کے کہتا ہوں میں اس میں وہی کام کروں گا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی وہاں بھائی یہ خرچ ہوگا فردیت بِزَالِكَ رادیت رادیت فاطمہ تو اب ان کی کتاب یہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو سات کہ حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضاحت کر دی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی راضیت تو لہٰذا یہ سب فطور گھڑا ہوا ہے ان ناحنجار ذاکروں کا جو خود بھی جہالت کے پلندے ہیں اور آگے بھی ان کے کتنے گندے ہیں فردیت بِزَالِكَ وَآخَذَتِ الْآہدَ عَلَيْهِ بِهِ لیکن حلف لے لیا اہد لے لیا اس پر کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پالیسی جو سرکار کی تھی اسے ہی یہ بھی آگے چلائیں گے تیسری شرعہ مفتاح السعادہ اس کے اندر لفظ یہ ہیں دھیان سے سننا تقریر اہلِ بیت کی شان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خطیب اہلِ بیت لا يُحِبُّوكُم اللہ سعیدون تجابون علی الخیر تم سردار ہو اور اللہ تعالی کے ہاں برگزیدہ ہو یہ ذکر کرتے کرتے پھر وہی لفظ مَا عَدَوْتُ رَأْيَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَمِلْتُ اِلَّا بِعِذْنِهِ میں نے سرکار کی حکم پر یہ فیصلہ کیا وَذَلِكَ بِعِجْمَائِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ اجماع تھا اس پر اس حدیث پر لمعنفرد وحدی اب اس پہ سارے وہ لفظ بولتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے امور ان کے سپرد کیے یہ روافظ کی جو گفتگو تھی اس کے حوالہ جات تھے اب طبقاتِ کبرہ ہماری جو کتابیں ہیں جنز نمبر چھے یہاں جن کو طبقاتِ ابنِ سعید بھی کہتے ہیں یہاں یہ لکھا ہے وہی کہ جا ابو بکرن الہ فاطمہ تا رضی اللہ تعالی ناہین ماردت فَاسْتَازَانَا فَقَالَ عَلِيُّنْ حَازَابُ بَكْرِن عَلَلْبَابِ فَإِن شَيْتِ اَن تَعْزَنِي لَهُ قَالَتْ وَذَلِكَ اَحَبُّ وَإِلَيْكِ قَالَ نَعْم کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں اجازت دوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ تمہیں بھی پسند ہے کہ میں اجازت دوں تو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی نے کہا ہاں مجھے بھی پسند ہے فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَاعْتَذَرَا إِلَيْهَا مَاظْرَتْ کی یعنی وہ جو تقاضہِ بشریت پر رنجش تھی ابو بکر صدیق سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكَلَّمَهَا فَرَدِيَتْ فَرَدِيَتْ انْهُ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے پہ راضی ہو گئی اچھا جی یہاں سیجر و علام النوبلہ کے اندر اس کا جس انداز میں ذکر ہے وہ فیصلہ بڑا اہم طریقے کا ہے البدایہ ون نہایہ کے اندر یہ الفاظ ہیں وہی جو شابی نے ذکر کیا لما ماردت فاطمہ تو عطاہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو فستعزانہ علیہ ثمت رضاہ آخری لفظ حتی رضیت البدایہ ون نہایہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو دو کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئی وَحَاذَا اِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٌنْ اور یہ معمولی اسناد نہیں بلکہ یہ قوی اسناد ہے یہاں پر حق الیقین ملہ باکر مجلسی جو روافظ کا ایک گروہ ہے اس نے بھی اس چیز کو لکھا فارسی میں ابو بکر گفت اے حبیبت رسول خدا من صلح قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را دوست ترمیدارم از صلح قرابت خود یہ فارسی میں ہے وہ جو بخاری شریف کی بات ہے وہی بات ملہ باکر مجلسی نے حق الیقین میں لکھی اور فارسی سناتے ہوئے مجھے یہ اعزاز بھی ہے کہ میں نے ابو جی سے فارسی پڑی ہے تو وَمَنْ عَرْزُو مِكُنَمْ کہ کاش کے روزے کے پدرے بزرگوارت مرد من مِ مردم کہ فاطمہ جس دن آپ کی اببا جی کا وصال ہوا کاش کے میں مر جاتا روزے کے پدرے بزرگوارت مرد من مِ مردم وَبَادَدْ وَفَاتِعُونَ مِ مَادَمْ کاش کے میری زندگی سرکار کے وصال سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی ہے آیا گمانداری کہ من تورہ شناسم وَحَقِ تُورَ دَانَمْ وَمِرَاسِ تُورَ عَذْ حَزْرَتِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں پیچانوں بھی کہ تم فاطمہ ہو اور پیچانوں بھی کہ تمہارا حق ہے اور پھر میں تمہیں وراثت نہ دوں یہ کیسی ہو سکتا ہے من شنیدم از رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما گروہِ امبیاء مِرَاسِ نَدَارِمْ آنچِ اَزْمَا مِی مَان صدقہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ امبیاء علیہ وسلم کا ورسا نہیں ہوتا اور جو باقی ہے وہ صدقہ ہے تو یہ ذکر کیا حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا احتمام کیا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازی کرنے کے لئے اب اہلِ بیعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اس پر اور پھر جو نہ مانے اس پر غصہ کہ تم فدک فدک کیوں کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ یہ فیصلہ کیا کس نے تھا سب سے پہلے تاریخِ مدینہ منورہ ابنِ شبہ یہاں یہ لکھا ہے حدیث نمبر پانچ سو انسٹھ میں ایک سو پچیس نمبر صفحہ ہے اب یہ ساری بڑی آسان تقریر ہے آسانی میں ہی فجر تک انشاءاللہ ختم ہوگی کسید کہتے ہیں قلطلِ ابی جعفر امام جعفر صادقِ اببا جی امامِ باکر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اببا جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اببا جی امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں کہا قلتو لعبی جعفر جعل للہ فدا کا رب مجھے آپ پہ قربان کرے ارائیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما حل ولماکم من حقکم شیع او زہبابی بڑی بات سے توجہ ہے کہا میں خود آل سے پھوز لیتا ہوں کالے کالے تو کچھ اور کہتے ہیں کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان دونوں نے ظلماکم من حقکم تمہارے حق سے انہوں نے کوئی ظلم کیا ہے شیعہ سوئی جتنا بھی یہاں تنوین تنقیر کیا ہے کوئی چارہ میں کوئی چارہ میں کا دسمہ حصہ کوئی ظلم کیا ہے انہوں نے تم پر یا تمہارا او زہبابی تمہارا حق کم کیا ہو یا لے گئے ہو کالالا سیدنا امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں کوئی ظلم نہیں کیا یہ آج بھونکنے والے کہتے ہیں پورا باغ لے گئے آل کہتی ہے سوئی جتنا بھی نہیں لیا ہم ان کی مانے یا آل نبی علیہ السلام کی مانے کالالا اب کیونکہ سوال ہو گیا تھا تو آل کا حق تھا قسم اٹھا دی وَالَّذِي أَنزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا مجھے اس رب کی قسم جس نے ہمارے نانا جان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا کہ سارے جہانوں کو ڈرائیں مَا ظَلَ مَانَا تصنیہ مَا وَالَ مَانَا صدیق و عمر نے ہم پہ ظلم نہیں کیا مِن حق کے نا حق کے نا کوئی تافی جتنا آلِ نبی کے لفظ سنو فرماؤں مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلْرَائِ جتنا بھی نہیں کیا اے کالے کالو یہ ہے صداقتِ صدیقِ اکبر یہ ہے عدالتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلْرَ یہ جو سرسوں ہوتی ہے سرسوں جس کا تیل نکالتے ہیں اس کا دانا رہا اتنی بھی ہماری کوئی شہ نہیں لگی انہوں نے پھر سائل کہتا ہے قُلْ تُو جُعْلْتُو فِدَا سید پاک آپ نے مسئلہ تو بتا دیا اب یہ بھی بتا دو میں آپ پہ قربان فَأَتَوَلَّهُمَا یعنی ڈرائیہ وہ اتنا تھا نا کالے کالوں نے ان کو اجازت مانگی تو پھر میں صدیقِ امر سے پیار کر سکتا ہوں فَأَتَوَلَّهُمَا کیا میں ان سے پھر پیار کروں جب انہوں نے ظلم نہیں کیا تو ہمیں تو کہتے تھے کہ وہ ظالم ہیں تو میں تو پیار نہیں کرتا تھا فَأَتَوَلَّهُمَا کیا میں پیار کروں کالنم اور فرما وَأَيْحَكَا تو تباہ ہو جائے یہ بھی پوچھ کے کرنا تھا وَأَيْحَكَا تَوَلَّهُمَا فِدْدُنْيَا وَلْآخِرَا دیوانہ بن جا صدیقِ امر کا دنیا میں اور آخرت میں پھر اگلی گارنٹی خود دے دی جو ابھی میں پھر اسی یعنی یہ آل کے ایک جیسے خطبے ہیں کہتے ہیں وَمَا أَسَابَكَ فَفِيُونَوْكِ تُو بَن دیوانہ ان کا تجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار میں ہوں وَمَا أَسَابَكَ فَفِيُونَوْكِ فَفِيُونَوْكِ پنجابی میں کہتے ہیں جے کو جو ہے تو میرے گڑھے بیچ پالا میں فَفِيُونَوْكِ یہ گارنٹی دینا امام باکر کا ہی کام ہے یہ لفظ نہ وحبی بولے گا نہ رفضی بولے گا رفضی ویسے نہیں بولے گا اور وحبی یہ اتھارٹی سرکار کی نہیں مانتا کہ قیامت کے دن سرکار کچھ کر لیں گے یہاں تو امام باکر کہتے ہیں کہ جنت کے کسی چوکی پر فرشتوں نے تجھے روکا میں چھڑاؤں گا تجھے میں سمدار ہوں تو پھر یہ سننی ہی بتا سکتا ہے اور سننی ہی سنا سکتا ہے اور رات کے تین بجے بیٹھ کے مسکراتے سننی ہی سن سکتا ہے اب سمکالہ سمکالہ کالوں کالوں کو پھر آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا انہوں نے غلط پرپوگنڈا کیا ہوا یہ تو اس بندے نے آکے چلے کوچھ لیا تو باقی جن کی مجھ سے ملاقات نہیں ہو رہی انہوں نے اتنے اسلام کے جو محسنین ہیں قائدین ہیں ہمارے لیڈر ہیں ان کے خلاف یہ بکواس کرتے رہتے ہیں آپ نے فرما فعل اللہ بالمغیرہ وَطْبِيَانْ فَإِنَّهُمَا كَذَبَ عَلَيْنَا اَحْلَ الْبَیْتِ رتبا ہو جائیں یہ مغیرہ جیسے کمینے انہوں نے ہم اہلِ بیت کے بارے میں جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی ہیں تو یہ کس مو سے محبِ اہلِ بیت کہلواتے ہیں امامِ باکر نے کہا یہ فدق والے کس سے سارے یہ گھڑ گھڑ کے جھوٹ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں تباہ ہو جائیں یہ لوگ انہوں نے کیا تھندہ شروع کیا ہوا ہے اب یہ وہ بات کی جو اصل میں خطبہ تھا امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہو کا اور وہ یہ سیعر علامِ نوبلہ کے جلد نمبر پانچ میں ہے جب ایک بندہ آیا اور اس نے کہا اخبرنی ابی بکر اخبرنی ان ابی بکر یہ امامِ جعفر صادق نے روایت کیا امامِ باکر سے اور یہاں بھی امامِ باکر کا یہ قول ہے کہ امامِ جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابباجی کے پاس ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں پھر میرے ابباجی کے پاس بندہ آیا اب امامِ زین العابدین تک بات پہنچی کہ امامِ زین العابدین سے سنے کا اخبرنی ان ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں فرما انہِ صدیق کے تسالو صدیق آنکھ یہاں مو سڑ دائی انہِ صدیق کے تسالو وہ جو صدیق ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یوں ہوتے ہیں سید یہ نہیں کہ مرید کی جیب کی طرف دھیان ہے اب میں نے اس کو ٹوکا دوئے تو ناراض ہو جائے گا اچھی خاصی سامی ہے سید نے کہا اور کسی سٹیشن سے یہ بول رہا ہے ورنہ صرف ابو بکر بھی کہا ساہ سکتا ہے اگلی گفتگو میں خود ابو بکر ہی کہا مگر اس کو ٹوکا پتہ چلا کہ اس کو کوئی بیماری ہے یہ صدیق نہیں مانتا ہنی صدیق کے تسالو کالا و تسمیح صدیق واقعی اسے پرابلم تھا اس نے کہا آپ بھی زہن لابدین آپ بھی صدیق کہہ رہے یعنی اس نے کہا پھر تو فدق والے ساری داستان نہیں ختم صدیق وہ ہوتا جس کے فیصلے سچی ہوں ایک نہیں ہر گھڑی میں سچ بولے جب بھی بولے سچ بولے جب بھی فیصلہ کریں سچا کریں اور اگر آل ہی صدیق صدیق کرے تو ہم کا آنگ ہے جنہوں نے سارا آل کے نام پہ دھندہ چلایا ہوا ہے اس نے چاہا کہ میں امام زہن لابدین پہ کچھ پریشر ڈال کے بیان واپس لے لوں کہ بیان واپس کرواؤں کہ وہ کہہ دیں نہیں نہیں میں نے ویسے کہا تھا کہتا تو سمیح صدیق آپ نے فرمایا ساکلت کا اموں کا اے امویا تجھے تیری ماں روحے کا مطلب یہی ہے کہ تُو مر کیا ہوتا آج تک اور مجھے تیرے بکواس نہ سننے پڑتے یہ ابو بکر میرے بنانے سے صدیق نہیں بنے انہیں اس ذات نے بھی صدیق کہا جو کروڑ مرتبہ مجھ سے افضل ہیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر الانسار والمہاجرون اور پھر فرمایا سن لے مَلْ لَمْ يُسَمِّهِ صدیقا میں نے جو کہا اس کی دو دلیل ہے اور یہ سن جو انہیں صدیق نہ کہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ تمہارے جیسوں کے محتاج ہی کوئی نہیں جنہیں انسار بھی صدیق کہیں معاجر بھی کہیں صحابہ کہیں آل کہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لیکن یاد رکھ تیرا کچھ نہیں بچے گا کیوں فرمایا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَا جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں مانتا قیامت کے دن رب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا کتنا نقصان ہوا یہ کہہ گا آنا مسلم اللہ کہہ کذبتا آنا مومن اللہ کہہ گا کذبتا آنا مسلی اللہ کہہ گا کذبتا مسلی تو پھر پنجابی والا مسلی کہہ گا کہ میں نمازی ہوں اللہ کہہ جھوٹ بول رہا ہے میں مومن ہوں اللہ کہہ گا جھوٹ بول رہا ہے آنا الحاج حاجی ہوں اللہ کہہ کذبتا تو جھوٹا ہے کیوں جو صدیق کو صدیق نہ کہے اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں ہوگی یہ امام زمع لابدین نے کالے کالے کو سمجھایا اور فرمایا ایرزہب اب جا فاہبہ ابا بکرم و عمر پیار کیا کر صدیق و عمر سے و تولہ ہما صرف پیار نہیں محبت میں دیوانہ بن جا اب اگلا جملہ ہے جہاں تھوڑا ایک لفظ بدلہ ہے جا کے بیٹے نے کہا فما کان من عمر ففی انو کی اگر اس پیار کے بعد جنت جاتے ہوئے فرشتے تمہیں روک کے کھڑے ہو گئے تو وہاں سے چھڑا کے جنت لے جانا میرا کام ہے اب دیکھئے اہلِ بیتِ اتحار نے یعنی جنہیں اس قدر جن کے نزدیک ضروری ہے اس قدر ان کا پیار تو جب ان کے خلاف کوئی بھونکے تو انہیں غصہ کتنا ہے حضرتِ زید بن علی بن حسین علی بن عبی طالب زید بن علی بن حسین بن علی بن عبی طالب یعنی امامِ زین العابدین کے فرزند حضرتِ زید وہ کہتے ہیں یہ الودایہ بن نہایہ کے اندر موجود ہے اس میں روایت کے اندر آپ نے یہ فرمایا خضیل بن مرزوق نے پوچھا وہ کہتے ہیں قَالَ زید بن علی بن الحسین ابن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرتِ زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما آنا اب کتنی نسلوں تک اس فیصلے پر دستخط کرتے رہے جہاں تک میری بات ہے فلو کن تو مکان عبی بکر اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ میں ہوتا اور لوگ کہتے فدق کا فیصلہ کرو تو قَافَ لَحَكَمْتُ بِمَا حَكَمَا بھی ابو بکر فی فدق تو میں وہی فیصلہ کرتا جو سیدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق میں کیا ہے اما آنا میں فلو کن تو مکان عبی بکر اگر میں ہوتا حضرت سیدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ زید بن زید بن علی بن حسین کہہ رہے ہیں اب وہ سید بڑے ہیں یا آج والے یعنی آج والوں سے مراد ہمارے نہیں وہ جو گامشہ والے ہیں آج دیکھو زید بن علی بن حسین کہتے ہیں فلو کن تو مکان عبی بکرن لحکم تو بی ما حکم عبی ابو بکرن فی فدق تو فدق میں میں وہی فیصلہ کرتا جو حضرت سیدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا اب اس میں حمدت القاری شرح بخاری یہاں اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا یہ جلد نمبر دس ہے چار سو چوبیس نمبر صفحہ ہے چار سو چوبیس اس میں کہتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرتبی کے حوالے سے آپ امیر المومنین بنیں لم یغیر حاضی صدقاتا اما کانت فی ایام شیخین آپ نے نہیں بدلا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہد خلافت میں وہی فیصلہ رکھا جو حضرت صدقی کے اکبر نے رکھا تھا دیکھو صداقت ورنہ اب تو بظاہر اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ ان کا روب تھا یہ تھا وہ تھا اب تو کوئی چیز بھی نہیں تھی یعنی یہی تو امیر المومنین تھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اگر فیصلے میں کوئی سکم تھا معمولی صحابی تو کہتے یہ تو حق ہمارا تھا یہ نجیس فیصلہ ہوا مگر برقرار رکھا پھر سمم کانت بادہو بیجد الحسن رضی اللہ تعالی عنہ سمم بیجد الحسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امام حسن تو ویسے امیر المومنین بھی رہے لیکن اگلی صورتحال میں امام حسین کو بھی باقاعدہ نگران بنایا گیا یعنی جیسے اوپر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نگران تھے اس نگرانی میں چونکہ حضرت عباس والا جو معاملہ تھا بعد میں ان کی پارٹنرشپ نگرانی میں بالاخر ختم ہو گئی اور حضرت مولا علی ہی اکیلے نگران تھے پورے فدق کے پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر سمہ کانت بادہو بید الحسن سمہ بید الحسین سمہ بید علی بن الحسین امام زیر اوڑا بے دین سمہ بید الحسن بن حسن سمہ بید زید بن الحسن سمہ بید عبداللہ بن حسین سمہ والیہ بن العباس کہیے کتنی پستوں تک تو آل نے فیصلہ بدلہ نہیں نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے اور پوتوں نے اور پڑپوتوں نے اور نہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں آنے والوں نے تو یہ کالوں کالوں کو کیا ہے امام اینی یہ لکھ کر آپ کہتے ہیں لَمْ يُرْوَا أَنْ أَحَادِ مِنْهَا أُولَائِ أَنَّهُ تَمَلَّا كَهَا یہ سب جو ہیں ہستیاں ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں آیا کہ یہ مالک بن گئے ہوں فدق کے اور کوئی بھی کسی نے آگے وراثت میں اس کو نہیں رکھا کہتے ہیں فَلَوْ كَانَ مَا يَكُولُهُ الشِّيَةُ حَقَّا لَا خَاذَهَا عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ احد من اہلِ بیعتِ ہی اور اگر یہ شیعہ جو کہتے ہیں یہ سچ ہوتا تو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق اپنے ورسے میں ڈالتے ملک میں لاتے یا ان کی اولادِ پاک میں سے آگے کوئی اس کو یوں فیصلے کو بدلتا تو پتا چلا کہ صزیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اتنا سچا تھا اتنا سچا تھا اتنا سچا تھا اور حضرتِ فاطمہ کی اولادِ پاک نے اتنا مانا اتنا مانا اتنا مانا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کیا ان لوگوں کو اپنی امی جان سے کوئی پیار نہیں کیا یہ عقیدت مند نہیں کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ معصومہ ہیں اگر روافض باری بات سچی ہوتی کوئی ان کا استدلال کیسے غلط ہو سکتا ہے ان سب نے استدلال صزیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حدیث سے استدلال تھا اس کو صحیح مانا اب اس میں اگلا مرحلہ اس کا اب یہ وفاو الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام سمہودی جلد نمبر تین اس میں انہوں نے وہی بات لکھی ہے کہ وکانت حاجی صدقاتو بید علی لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمہ کان بید الحسن سمہ بید الحسین سمہ بید علی ابن حسین والحسان ابن حسن سمہ بید زید بن الحسن وہی صدقاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا تو یہ مزید اس بات کو پختگی سے بیان کیا گیا کہ آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سالوں تک اس کی نگران رہی اور کسی نے بھی اس کو اپنا ورسہ قرار نہیں دیا تاریخ مدینہ کے لحاظ سے یہاں پہلے اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور مزید اس کے حوالہ جات جو ہیں سوائے کے مہرکہ کے اندر تفصیل ہے اور امام کرتبی کی تفصیل کے اندر اس کی وضاحت بہت جامع طریقے کے ساتھ کی گئی ہے اب اس سے یہ جو انہوں نے گھڑا تھا کہ توفے والا مسئلہ توفے کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو امام ابو دعود نے اس چیز کی بھی بڑی وضاحت کی ہے اور یہاں سے دیگر بھی بہت سے مسائل حل ہوں گے یہ سننے ابی دعود اس کے اندر جرد نمبر دو صفحہ نمبر انسٹھ یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے کانا ینفکو منہا ویعودو منہا علا صغیر بنی حاشم ویزدو جو منہا ایی ما ہم کہ بنی حاشم پر خرچ کرتے تھے اور ان کے ساتھ تعاون میں اور جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی شادیوں میں وَنَا فَاطِمَةَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سَعَلَتْهُ اَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا یہ ایک نئی بات ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اسی دینی جذبے کی بنیاد پر نہ کہ حب دنیا کی وجہ سے سرکار سے یہ سوال کیا کہ میرے اباجی فدق مجھے دے دو اَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَعَبَا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا یہ کونسی کتاب ہے سیاستہ میں سے سننے عبیداؤ اور یہ اس میں صفحہ نمبر انسٹھ ہے اور باب فضائل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باب فی صفایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جلد نمبر دو اس کے اندر یہ الفاظ آگے موجود ہیں فَعَبَا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اب یہاں وہ سارے مسائل بھی رفع دفع ہوئے کہ فاطمہ تُززہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ کیسے کر سکتی تھی مانگ کیسے سکتی تھی اگر ان کی رائے غلط کیسے ہو سکتی تھی یا انہیں نہ دے کے ابو بکر صدیق نے انہیں ناراض کر دیا تو اب سرکار نے جو نہ دیا تو حضرت صدیق اکبر نے سرکار کی سنت پہ عمل کیا اب سرکار کی خلاف ورزی یہ برداشت نہیں تھی اور پھر جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رازی کیا اب کہتے ہیں فکانت قضالکہ فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں فدق ایسے ہی تھا کہ سرکار نے خود اس کو اپنے نگرانی میں رکھا اور پھر دے دیا اس میں سے اہلِ بیعت کو خرچا اور باقی جو اس کے مسارش تھے جہاد کے لیے آلات خریدنا یا کسی ہنگامی صورتحال میں غلاموں کو دینا فلم مالوالی مبکر آمیلا فیہا بما آمیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیات ہی تو جب حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المبینین بنے تو اب مجبور تھے جب سرکار نے نہیں دیا تو کیسے دے سکتے تھے ہو سکتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس وقت یوسی کم اللہ والی آیت نہ اتری ہو اور انہوں نے بعد میں یہ سوچا ہو کہ اب تو یہ آیت نہیں اتری ہے اور اب سرکار کا شاید یہ برسہ بن گیا ہو اور انہیں سوال کیا ہو تو پھر آگے سے وہ نحن الانبیاء لا نرسو ولا نورسو والی حدیث جو ہے وہ سامنے آئی بہرحال یہ جو روافظ کا بطور نحلہ توفہ اور گفت کے طور پر سرکار کی ظاہری حیات میں دینے جو گھڑا ہوا قصہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آل سنت بھائیو اپنی کتابیں مطالعہ کرو تو ہم اپنی کتابوں سے بھی بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور جو جو رد کرنے کے لیے جہاں جا کسی نے ذکر کیا تو وہ معاملہ اور ہے یا کوئی کتاب جس میں وہ جمعی اقوال ذکر کرتے ہیں ایک ذخیرے کے طور پر کہ آگے ان میں سے چھانٹی ہوگی جس میں زعفہ بھی ہیں اور صحابی ہیں تو وہ ان کی کتاب کی پاریسی کے مطابق اس سے استضلاع کیا جا سکتا ہے اب اس میں مزید وضاحت کے لیے یہ لفظ بھی بڑے عجیب اور عظیم لفظ ہیں کہ جب گفتگو ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین حدیث آپ نے پیش کر دی آئندہ میں نہیں بولوں گی تم جانو اور ابباجی کی حدیث جانے اس میں مسند ابی یالہ حدیث نمبر تینتیس ارسلت فاطمہ تو الہ ابی بکرن رضی اللہ تعالی عنہ فقالت مالا کا یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تم نے بننا ہے یا آپ کی آل نے بن نا ہے کال اللہ بل اہلہو میں تو وارث نہیں ہوں وارث تو آل ہے وارث تو آل ہے کالت فما بالو سحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سرکار کا حصہ کہاں گیا کالا انی سمیتو یکول میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا ان اللہ ازا ات آم نبی تعم تعم تن سم مقاب دہو الی جعل اللہ للذی یکوم بعد کہ جب اللہ اپنے کسی نبی کو مال دیتا ہے تو جب تک وہ ظاہری حیات میں ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کے بعد جو ان کا خلیفہ ہو وہ نگران بنتا وارث وہ بھی نہیں بنتا پرائی تو آنا بادہو ان اردہو المسلمین میں اس میں سے کوئش اپنی جیب میں نہیں ڈالوں گا وہی خرچ ہوگا جہاں رسول پاک خرچ کرتے تھے آپ جانو اور جو آپ نے سنا ہے رسول پاک میں اس پر کوئی رد نہیں کرتی مسند امام احمد بن حنبل اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ارسلت فاتمہ الی بکر انت ورست رسول اللہ صلی اللہ سلم ام اہلو فکال اللہ بل اہلو قالت فاین سحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قال فکال ابو بکر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یقول ان اللہ عز و جل اذا اتعام نبی طعم سما قبدا جعله للذی یقوم من بعد فرأیت ان اردت علی المسلمین قالت فانت وما سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اعلم آپ زیادہ جانتے ہیں اور جو رسول پاک صلی اللہ سے آپ نے سنا سرکار زیادہ جانتے ہیں اس پر مسئلے کو ختم کر دیا یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے البحر زخار مسند بزار جلد نمبر ایک اس کے اندر یہ الفاظ ہیں ان ابی قفیل ارسلت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی انہا الابی بکر یہ عجیب ہے کہ دونوں ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے ارسلت فاطمہ تو رحمت اللہ علیہ الابی بکر رحمہ اللہ ہو یا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ورست رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ام اہلو ہو آپ وارث ہے یا اہل کال بل اہلو ہوں کالت فما بالو سام النبی صلی اللہ علیہ سلم اب یہ جو اہلو کہا یعنی وہ وراست جو علم والی ہے کہا مجھ سے تو آپ لوگ صلی اللہ علیہ سلم یقول اذا اطعم اللہ نبی انتو اما تنس ما قابدہ فہو اللذی یقوم من بعد فرائیت ان ارددہ الى المسلمین فقالت انت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اعلام آپ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم بہتر جانتے کتنا عدد ہے امیر المومنین کا انت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اعلام میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم بہتر جانتے ہیں اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے معاملہ ختم کر دیا الکوسر الجاری الی ریاض احادیث البخاری اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو لکھا یہ جو غادبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والا پورا ایک چپٹر ہے اس کا تھوڑا سا میں ذکر کروں گا پہلے اللہ میں اس سبی شرع جام اس سحی سحی بخاری کی شرع جو ہے یہ امام برماوی کی شمس الدین برماوی اس کی گیارمی جلد ہے اس کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے گئے غازبت والے والے اور اس کا حکم بھی ساتھ میں بیان کیا گیا وَكَانَ ذَلَكَ أَمْرًا وَاكَالَ مُقْتَزَلْ بَشَرِيَةِ ایک تو یہ ہے کہ غازبت کے بعد سلح ذکر نہیں کہ کس پہ انہیں حصہ آیا یعنی غازبت الابی بکرن ایسا ذکر نہیں غازبت پھر قَانَ ذَلَكَ أَمْرًا وَاكَالَ مُقْتَدَلْ بَشْرِيَةِ وہ جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے کہا کہ یہ جو رنجش تھی یہ بشری تقاضے کے مطابق تھی سمساکا نباد ازالے کا پھر دل سے یہ بھی ختم ہو گئی تو باقی یہ ہے فَحَاجَرَتْهُو پھر ملی نہیں ہے قَهُوَ اِنْكِبَادُهَا أَلْلِقَاهِ وَأَدْمُ الْإِنْبِسَاتْ لَلْحِجْرَانُ الْمُحَرَّمُ مِنْ تَرْكِ السَّلَامُ وَنَحْوِهِ وہ حرام جو مقاطہ اور بائیکارٹ ہے یہ نہیں تھا صرف وہ علالت کی وجہ سے جب باہر نہیں آتی تھی اور انکباز تھا طبیعت میں باہر نکلنے سے تو یہ حاجہ رکھت ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود چلے گئے اور جا کر انہوں نے یہ سارا معاملہ کلیر کر لیا الکاؤسر الجاری کے اندر باقاعدہ سوال اٹھایا اس مسئلے پر امام کوورانی نے ہنفی احمد بن اسماعیل وہ کہتے ہیں فَإِنْكُلْتَ یہ بہت اہم ہے فَإِنْكُلْتَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ فَإِنْكُلْتَ فَاتِمَةُ بِدْعَاتُم بڑا معاملہ بن گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے تو جواب سنو وہی جو حضرت پیر میرے عیشاء صاحب رحمت اللہ عنہ نے دیا تھا جواب سنو قُلْتُ لَمْ يَكُنْ فِعْلُ عَبِي بَكِّرٍ رضی اللہ عنہ مَا آهَا ایزان شرعن یہ شریع عذیت نہیں تھی اور وہ جو معصیت ہے معاملہ ہے عذیت اور ناراضگی کا جس پر وعید ہے وہ ہے کہ اگر شریع طور پر انہیں ناراض کریں تو اس پر سخت وعید ہے تو یہ مقتضائے بشری پر ان کی ناراضگی تھی جو بعد میں ختم بھی ہو گئی اب یہاں ترجیح کیوں دی اس چیز کو کہ بشری تقاضے کے مطابق ناراضگی کا کیوں نوبت آئی تو یہ کہتے ہیں اصل باتیں دو تھی اگر بشری ناراضگی بھی نہ ہونے دیتے تو لازم کیا تھا مخالفات و عمر رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت تو وہ بڑا مسئلہ تھا سرکار کی حکم کی مخالفت ہوتی وعبطال و صدقاتے ہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کا باطل کرنا لازم آتا اور دوسرا مخالفت کر سکتے تھے نہ حرام کھلا سکتے تھے معاذ اللہ اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کر سکتے تھے تو اس بنیاد پر حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ اب مجبوری بھی ہے آخر حدیث تو حدیث ہی ہے اگرچہ عمومی طور پر ہم وہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن اب غازِ بط کا جو معنی ہے سمجھانے کے لیے آیت بھی پڑھوں گا حدیث بھی پڑھوں گا آپ کی تو اجازت ہے نا اچھا جی صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف دونوں میں یہ حدیث ہے دونوں میں مسئلہ یہ تھا کہ پھر ایک بار اگر کسی کو رنج پہنچے تو پیشگی معذرت لیکن بات ایسی کوئی نہیں آخر سرکار کے لفظ ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے کہ غلوب والے غلوب سے بچ جائیں حضرتِ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نراز ہوئیں حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور شدت کی نرازگی تھی بہت غزبناک تھی اور ایک حدیث نہیں بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر ساتھ سو ساٹھ اور حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دس اس میں پھر گیارہ اگلی حدیثوں میں پھر ادھر مسلم شریف میں مقتصر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ پہنچا ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خاطبہ ابنت ابی جہل علا فاطمہ تا رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیاتِ مبارکہ کے اندر حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چلی ابو جال کی بیٹی کی ساتھ شادی کی ابنت ابی جہل ظہر ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی ہوگی یعنی اس لحاظ سے کباہت نہیں تھی کہ کوئی غیر شریف کام ہو رہا تھا ایک مسلمان عورت سے ہی شادی کی بات تھی نہ جمع بین الاختین تھا نہ وہ محرمات میں سے تھی جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی خاطبہ ابنہ تا ابی جہل علیہ فاطمہ تا یعنی فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سوکن لانے کی بات ہو رہی تھی بخاری شریف مسلم شریف سینکڑو محدثین اس کو ذکر کیا فَسَمَيْتُو رَسُولَ اللَّهِ اور فَرْمَا اِنَّا فَاطِمَةَ تَمِنِّي یعنی یہ جو ہے نا سیدہ فاطمہ کی شان کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کا پس منظر بھی ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا تھا سرکار نے کس موقع پر یہ شان بیان کی تھی کس کو کس کام سے روکنے کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اب فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچائی جائے گی اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا فرمایا وہ میرا داماد کتنا اچھا تھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی سب سے بڑی شہزادی تھی جو شہید ہو گئی اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا پرحدسنی فصدقنی اس نے میرے ساتھ بات کی تو نبھائی فوعدنی فوفالی وعدہ کیا تو پورا کیا یعنی دکھ پہنچا کہ آج علی یہ کیا کر رہے ہیں وہ کتنا اچھا تھا کہ جو یعنی وہ قیدی بنے تھے تو سرکار نے فرما تم واپس جاؤ اور میری بیٹی کو مکہ مکرمہ سے بیج دو بدر کے موقع پر اور پھر رستے میں اکیلی آ رہی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان پر کافروں نے حملہ کیا نتیجہ تن مدینہ منورہ پہنچ کے شہید ہو گئی اور پھر ابو العاص جو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا یہ جو انہوں نے بیج دیا تھا حضرت زینب کو یہ ساری باتیں سرکار اس موقع پہ یعنی یاد کر کے کہ انہوں نے تو میرے ساتھ ایسا نہیں کیا اور اب میں یہ کیا بات سن رہا ہوں فرما انی لستو احرمو حلالا میں حلال کو حرام کرنے والا نہیں ولا اہلو حراما اور حرام کو حلال کرنے والا بھی نہیں لیکن ایک میری برزی بھی تو ہے دیکھو سرکار کا اختیار یعنی ابو جال کی بیٹی مسلمان ہو گئی فرمایا مباہ کام ہے جائز ہے میں حرام نہیں کہہ رہا لیکن فرمایا نہیں ہونے دوں گا واللہ لا تجتامیو بنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنتو عدو اللہ آبادہ ایک نکاح میں رب کے رسول کی بیٹی اور رب کے دشمن کی بیٹی اکٹی ہو جائیں میں نہیں ہونے دوں گا یہ صورتحال بھی تو پیش آئی تھی اب اس کی جو دوسری صورت ہے اس کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی گئی سرکار کے پاس اور جا کر کہا اِنَّا قَوْمَكَ يَتَحَدَّسُونَ أَنَّكَ لَا تَغْدَبُ لِبِنَاتِكَ میرے ابباجی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے مسئلے میں آپ کو غصہ ہی نہیں آتا یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے مسئلے میں آپ کو غصہ نہیں آتا تو اس سے تو آگے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ علی ابو جال کی بیٹی سے شادی کرنے لگے ہیں آپ کو بیٹیوں کے مسئلے پہ غصہ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے علی ابو جال کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں تو ابباجی آپ نے غصے میں آنا ہے میں یہ سوال لے کے آئی ہوں اب یہ کیا کہتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے یہ جو کالے کالے یہاں غادبت فاطمہ پہ آ کر اس حدیث کا حوالہ دیکھے کہ جس نے پھر فاطمہ کو ناراض کیا وہ جہنمی بنا تو یہاں پھر کیا نتیجہ نکلے گا ہم تو بنی نکالتے حالانکہ یہاں جو ناراض کی بنی وہ تقاضہ بشریت پہ تھی اور مقصد سرکار کے فرمان پہ عمل کرنا تھا فدق والے مسئلے میں اور وہاں سرکار جٹ گئے بے شک قرآن نے حلال کیا ہے مگر میں نہیں ہونے دوں گا نہیں ہو سکتا ایسا یعنی سیدہ فاطمہ اتنی پیاری تھی کہ انہوں نے جو تمہید باندھی کہ لوگ عام سمجھتے ہیں آپ کی اس شہزادیوں کا مسئلہ لوگوں کو ہے کہ آپ شہزادیوں کے مسئلے میں غصے میں نہیں آتے تو آپ کو غصہ کرنا چاہیے میرے مسئلے میں تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جب عرض کیا سرکار کے سامنے تو سرکار نے فرما انی اکرہو این یفتنوہا فرما ہو میرے جگر کا ٹکڑا اور اسے کوئی فتنے میں ڈالے یعنی سوکن کی وجہ سے تو بڑا مسئلہ بنے گا فاطمہ کے لیے یہ ہے خصوصی اختیار وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذہ حکومت پہ لاکو سلا قرآن اجازت دے رہا ہو اللہ کی اجازت ہو اور سرکار کیا نہیں ہونے دوں گا یہ بھی صرف سننی ہی بیان کر سکتا ہے تو یہاں یہ لفظ بولے تو کالے کالے آپ بتائیں سرکار کے ٹکڑے کے لحاظ سے کیوں یہ نوبت پیش آئی اور کتنے غصے میں تھے سرکار اور بار بار اپنے داماد ابو العاصرہ حوالہ دے رہے تھے اور یہ کہ حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو ان کو ناراض کرے گا مجھے ناراض کرے گا یہ اس کا شان ورود کیا ہے یہ کب سرکار نے فرمایا تھا کس نے ناراض کیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کہ سرکار کو یہ خطبہ دینا پڑا اب دیکھو یہ حدیثیں مثال کے طور پر اٹھاسی سے میں جانتا ہوں آج تک تم نے میری کسی تقریر میں نہیں سنی ہوں گی حالانکہ سرکار کے فرمان ہیں لیکن پھر بھی چونکہ معاملہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے لیکن آج ہم مجبور ہوئے ان کو غادبت کا مانا سمجھانے کے لیے کہ دو قسمیں کرنی پڑے گی اور یہ جو تم فتوے فٹ کر رہے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پہ وہاں تو ہوتے ہی نہیں وہاں تو حکم نبی علیہ السلام کی وجہ سے فیصلہ ہوا تو بشری تقاضے پر رنجشتی اور یہاں تو سرکار کا حکم ہے کہ میں ایسے ہونہ ہی نہیں دوں گا اگر ہاں کروڑوں سلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو کہ سرکار کی اس غصے پر انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا اور پھر جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات میں رہی ہیں انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی لیکن یہ معاملہ سرکار نے ان لفظوں میں یہاں یہ الفاظ ہیں فرمایا واللہ لا تجتامیو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ اند رجل واہ دن آبادا ایک بندے کے نکاح میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی یہ اس شریعت کا اکلوتا مسئلہ ہے نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے قرآن کا جواز بھی تھا یہ ہے شان فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرما میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور ان کو تکلیف پہنچے میں نہیں برداشت کرتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے اور یہ سب کو نجد اور ایران والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کرنا رب نے کوئی چیز حلال کی ہو سرکار روکے تو فورا جبریل آ جانا چاہیے تھا کہ نبی جب قرآن کے لحاظ سے حلال ہے تو تم کیوں روک رہے ہو لیکن یہ وہ ہیں جن کے پیار سے رب بھی پیار کرتا ہے کہ معاملہ رب تک پہنچے گا اس بنیاد پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خصوصی طور پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور کچھ اس سے بھی مشکل ہیں وہ سخت ہیں جو سہاستہ کے اندر موجود ہیں اور اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا فرما علی نے اگر ایسا کرنا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے کہاں تک نوبت پہنچی یہ لفظ ہیں سہاستہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کے کہہ دیا سیدہ فاطمہ نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے مسئلے میں آپ کو غصے نہیں آتا اب پھر غصہ کتنا آیا اور پھر جو نبی کو غصہ دے نبی کو عذیت دے ہم نہیں پڑھیں گے یہاں ان الذین یعظون اللہ ورسولہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ آیت یہاں لگتی نہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو پر وہ آیات فٹ نہیں ہوں گی لیکن حیاء کریں وہ بھی کہ جنہیں دین میں فقہت نہیں اور جنہیں حیاء نہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا لفظ میں پھر معذرت سے پیش کر رہا ہوں باب و فضائل فاطمہ تا بنت النبی علیہ السلام مسلم شریف یہاں حدیث نمبر دو ہزار چار سو انچاس جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی سرکار نے خطبہ دیا فرمایا اس تَعْزَنُونِ اَنْ يُنْكِهُ اِبْنَتَهُمْ یہ جو اصولِ حدیث کی کتابیاں وہاں یہ بہت بڑے مقام پر استدلال ہے کہ سرکار کی حدیث کیا کیا کر لیتی ہے یعنی اب مولا علی کی دلیل تو آیت تھی جس بیس پہ بات شروع ہوئی تھی کہ حلال ہے جب تو پھر حرج کیا ہے مسلمان ہے جب تو حرج کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تَعْزَنُونِ اَنْ يُنْكِهُ یہاں نسبت ان کے طرف کی کہ ابو جال کی بیٹی کے بورا سا یہ اجازتیں مانگتے ہیں مجھ سے کہ وہ اپنی بچی کا نکاح مولا علی سے کریں فرمایا فَوَاللَّهُ فَلَا آزَنُ لَهُمْ پہلی بار میں نہیں ازن دوں گا سُمَّا لَا آزَنُ لَهُمْ میں پھر نہیں ازن دوں گا سُمَّا لَا آزَنُ لَهُمْ میں پھر نہیں ازن دوں گا تین بار فرمایا حالانکہ سرکار کا ایک بار کہہ دینے کافی تھا اب وہ لفظ بولے فرما ہاں اگر انہیں شوق ہے اِلَّا اَنْ يُحِبَّ ابن عبی طالب اب نام میں نہیں لیا ابو طالب کا بیٹا اگر کرنا چاہتا ہے ایسا اَنْ يُطَلِّكَ اِبْنَتِ میری بیٹی کو طلاق دے دے وَيَنْ كَا اِبْنَتَهُمْ تو ابو جال کی بیٹی سے کر لے شادی فَإِنَّمَا اِبْنَتِي بَدْعَتُمْ مِنِّي فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو یہ صرف قرآن و سنت کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپس میں قرآن وضاحت کرتا ہے برنہ کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ کہیں غزب کی دو قسمیں بنائے اور کہیں اور کسی چیز کی تو اب بنانی پڑیں گی اور یہ ان لوگوں کو صرف حیاء دلوانے کے لیے جو بے حیائی کر رہے ہیں کہ سوچو اور سمجھو اور یہاں پر فرمایا جو فاطمہ کو عذیت دے وہ چیز مجھے بھی دیتی ہے اور جو فاطمہ کو دکھ دے وہ مجھے بھی دیتا ہے تو میں تو نہیں اجازت دوں گا ہاں ٹھیک ہے اب کتنی حد درجے کی ناراضگی ہے ٹھیک ہے ان کو ان کو شوق ہے تو وہ کریں مگر میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ابو جال کی بیٹی سے شادی کریں میں نہیں اجازت دوں گا تو اس پر اب آگے جو مسئلہ درمیان سے پیدا ہو گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی نے سرکار کو غضب دلا دیا سرکار غصے میں آ گئے سرکار غضب ناک ہو گئے تو جس پر نبی غضب ناک ہو جائیں اس کا پھر معاملہ کیا ہے ادھر تو فاطمہ غادبت فاطمہ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا اب سرکار غصے میں ہیں تو ہم یہ مسئلہ بھی چھوڑیں گے نہیں اس کا حل قرآن سے پیش کریں گے چونکہ ہمارا بیانیاں ہے ہم صدیقی بھی ہیں فاروقی بھی ہیں عثمانی بھی ہیں حیدری بھی ہیں یا صدی یا علی یا حسن یا حسین اب قرآن مجید برحان رشید سے ساتھ ہی یہ مسئلہ حل کر کے آگے جائیں گے تاکہ کرز نہ رہ جائے چونکہ ہم سے برداشت کسی کے لحاظ سے بھی معاملہ نہیں ہوتا کہ کوئی سوالیہ نشان لگا کے بیٹھ جائے کہ اب کیا ہوگا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر بھی پہرہ ہم نے ہی دینا ہے قرآن مجید برحان رشید میں سورہ اعراب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تور پہ پیچھے بدپرستی ہو گئی آیت نمبر ایک سو پچاس وَلَمَّا رَاجَ مُوسیٰ إِلَا قَوْمِهِ غَدْبَانَ عَاصِفَةَ واپس لوٹے تو غصے میں تھے اب غصہ کیس پر تھا اور کتنا تھا یہ دونوں چیزیں آگے آ رہی ہیں اور شخصیت وہ بھی بھائی ہے نبی کے اور خود بھی نبی ہے حضرت حارون علیہ السلام تو غصہ تھا قَالَ بِقْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِمْبَادِ تم نے میرے بعد بہت بری میری جان نشینی کی جان نشین بنا کے گئے تھے نا حضرت حارون علیہ السلام کو عَاجِلْتُمْ عَمْرَ رَبِّكُمْ کیا تم نے اپنے رب کی حکم سے جلدی کی غصہ کتنا تھا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحِ تَقْتِيَا پھینک دی وَآخَذَا بِرَأْسِ اَخِی اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا یہ جرہو علیہ سر سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے تھے اب اللہ کے نبی کو غصہ تو دلایا غزبناک کیا رہے یا نہیں کیا کس نے حضرت حارون علیہ السلام تو اب کیا جو ایف آئی آر کٹتی ہے نبی کو غصہ دلانے والے پر کیا یہاں بھی کٹے گی نہیں کٹے گی یہاں نہیں کٹے گی تو مولا علیہ پہ بھی نہیں کٹے گی یہاں قرآن کا ہی فیصلہ ہے کہ یہ حضرت حارون علیہ السلام اللہ کی کتنے بربوزیتہ ہیں جن کی طرف میلہ خیال کرنا بھی حرام ہے وہ آپس کا معاملہ تھا وہ بھائی بھائی کا معاملہ تھا وہ ایک ایک مقتضائے بشریت پر غصہ تھا اگرچہ اتنا تھا کہ سر پکڑ لیا کھینچا اور ہے قرآن میں لیکن فتوہ نہیں لگا کہ نبی کو جو غصہ دلائے اس پر فتوہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے وہ جنوی ہوتا ہے مگر یہاں وہ فتوہ نہیں لگے گا حالانکہ یہ قرآن میں ایک نبی کو غصہ دلائے گیا تو یہاں سے استدلال کر کے ہم ان بغوتروں کو جو مولا علی کے خلاف بک 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 کرتے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہ موسی علی کے بھی پیرے دار ہیں صرف انہیں غازبت کا معنی سمجھایا اور یہ کس کی قسمیں ہیں ورنہ کہاں کس رستے سے گزروگے قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے نا ساری اب اس کی اندر اگلا معاملہ یہ صورتحال حدیث فدق کے لحاظ سے ایک اور دلیل وہ پیش کرتے ہیں یہ صرف وہ دلیل تو وہ روافظ کے مناظر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تیل مارتے پھر رہے ہیں ایسے ہم نے تو ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے حکومت سے بھی جو مذاکرات میں بات ہوئی ہم نے کہا سب کو لیا جہاں جہاں سے ملتے ہیں اور ہماری طرف سے یہ نہیں کہ چھوٹا لاؤ نہیں سب سے موٹا ہے وہ لاؤ وہ کہتے ہیں وَآتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ حَقَّهُ جَبْ یہ آیت اُتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فَدَقُسْ دِنِ دے دیا وَآتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ اور اس میں یعنی کچھ ہماری تفاصیل کے بھی انہوں نے حوالے دیئے اس واسطے یہ بتانا ہے کہ اس کی احسیت کیا ہے اور اصل معاملہ کیا ہے تو جامع الاثار فی مولدن نبی المختار امام دمشقی کی جو ہے اس کی جلدہ نمبر چھے اس کے اندر یہ پوری وضاحت ہے ویسے تو اب ہم بیان کر چکے ہیں صحابہ کا اجماع تھا کہ اگر یہ پہلے دے دیا گیا ہوتا تو پھر ورسے والی بات ہی نہ چھٹتی نان الانبیاء لا نارس ولا نورس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن نبی وقاس حضرت عثمان اگرنہ حضرت زبائر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کچھ چھوٹے عالم تو نہیں تھے تو سب سے پوچھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم سب کے علم میں ہے نا تو بات براست کے لحاظ سے کی گئی جواب براست کے لحاظ سے دیا گیا اگر ویسے ہی گفٹ تھا تو پھر تو یہ ساری بات کی ضرورت نہیں تھی اب یہاں پر یہ جو تصیلوں کا اس نے حوالہ دیا مثال کے طور پر اس نے شوکانی کا حوالہ دیا چونکہ یہ لوگ جو غیر مقلد ہیں اس خاصے میں ہمارے ساتھ ہی ان کا جواب دنہ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے آل سنت نے یہ لکھا تو شوکانی نے کازی شوکانی کی جو تفسیر ہے فتو القدیر اس کے اندر یہ لکھا ہے لکھا یہ ہے لما نازلت حاضر آیات وآتِ ذل قربا حقا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطماتا رضی اللہ تعالی عنہ فآتاہا فدک کہ جب یہ آیت اتری کہ قریبی کو اس کا حق دو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور انہیں فدک دے دیا اعطاہا فدک یہ حوالہ اس نے دیا یہ تین سو اکیس صفحہ جلد نمبر تین تو اس پر اب دیکھو اس کی خیانت یہ ذکر کرنے کے بعد مصنف مصنف نے کیا لکھا ہے مصنف نے یہ لکھا ہے حاضل حدیث و مشکل لَوْ سَحَا اِسْنَادُهُ کہ یہ حدیث اگر اس کی سنجھ صحیح بھی ہو جائے تو اس کو مانے نہیں جا سکتا سرکار کی حدیث و بہتو مانی جائے گی اس طرح جب قرآن سے ٹکر آئے اور اس کی کوئی صورتحال نہ ہو تو پھر کیسے مانی جائے کیوں لِأَنَّ الْآَيَةَ مَكِّيَةٌ آیت ہے مکی اور فدک ہے مدینہ منورہ کی بات اور ساتھ ہجری کی یعنی جب فدک کا نام و نشانی نہیں تھا سرکار کے وراثت کے لحاظ سے یا متولی ہونے کے لحاظ سے فدک تب آیا جب ساتھ ہجری میں خیبر فتح ہوا تو کہاں ساتھ ہجری اور کہاں مکی زندگی تو مکی زندگی میں جب یہ حکم آیا فَكَيْفَ يَلْتَائِ مُحَازَ مَحَازَ یہ تو آپس میں جوڑ بنتے ہی کوئی نہیں تو مصنف نے یہ لکھا اور کالے کالے نے کہاں سے پڑھ کر کہاں اور کہتا ہے میں برادران اہل سننے سے کہتا ہوں ذرا اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا کرو اس کو پتہ نہیں تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ابن کسیر یہاں ابن کسیر نے جب یہ لکھا وہ کہا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا رضی اللہ تعالیٰ نف آتاہا فدک یہ لکھے وحاظ الحدیث و مشکن لوسہا اسنادو لینل آیت مکیتن و فدک انہ مفوتیت ما خیبر سنا تا سبی من الحجرہ ساتھ ہیری کو فتح ہوا تھا ہجرت کے ساتھویں سال فَكَيْفَ يَلْتَ اِمُحَاذَ مَا حَاذَا ابن کسیر نے پھر دو لگا بھی دیں ساتھ فَحَاذَا فَهُوَ اِذَن حَدِيثٌ مُنْكَرْ أَلْأَشْبَأَنَّهُ مِنْ وَدِرْرْرَافِضَ یہ رافضی کسی نے گھر لی ہے اور اللہ کے فضل سے ہم نے وہ رافضی بھی تلاش کر لیا جس نے گھڑی ہے ابھی اس کا بھی بتاتے ہیں چونکہ ہماری زندگی کا پھر مقصد کیا ہے یہ دو نمری کر جائیں اور ہم بلدیاتی الیکشن ہی جھونڈتے رہیں یا وہ جو کچھ چاہے کرے اور ہم صرف دردر کتیا کہے کہ بات ختم اعلان ختم اب دیکھو یہ رافضی نے گھڑی تو حوالہ دینے والے در آگے بھی دیکھ برادران احل سنت نے لکھا کیا ہے کہ تم گھڑ کے بناتے ہو اپنا دین پڑھ کے نہیں بناتے پڑھ کے نہیں سمجھتے اب یہاں یہ جو سند ہے اس کی جہاں جہاں بھی یہ ذکر ہوئی اب میں اختصار سے اس کا جواب دے دیتا ہوں جہاں جہاں بھی یہ ذکر ہوئی مثلا روح المعانی ہے یہ بھی اس نے بڑا کہا کہ تمہاری بہت بڑی تفسیرِ کبیر روح المعانی یہ سب جگہ ہے برادرانِ علیہ السنت پڑھو تو جلد نمبر نو اماما لوسی مگر لوسی لوسی کالا کالا جو ہے لَمَّا نَازَلَتْ هَذِ الْآيَةُ دَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَنْفِ فَاطِمَاتَا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نَا فَاَعْتَاهَا فَدَكَا لَا يَدُلُّوا الْا تَخْسِيصِ الْخِتَابِ بِهِ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ کسی لحاظ سے بھی اس کی صحت اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا اب میں وہ جو سند ہے اس کے لحاظ سے اختصاراً آپ کو بتا رہا ہوں اصل معاملہ کیا ہے ساتھ یہ تفسیر ہے اگر برادرانِ آلِ سنت بھی تو ان کی پڑھتے ہیں تو یہ ان کی تفسیریں صافی ہے ویسے نام صافی ہے تو اس کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو انہوں نے واضح کر دیا کہ جب امام رضا سے پوچھا گیا سوئلہ انحازی آیا فقیلہ لہو فما کانا للہ فلمن ہوا فکال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فما کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فہوا لل امام فللہ ولل رسول تو انہوں نے کہا کہ یہ آتِ ذا القربہ یا جو بھی وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ یہ سب بن آخر جو ہے وہ وسالِ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد یہ امام کے لیے یعنی امیر المومنین کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہیں تفصیل اس کی سب سے زیادہ امام دمشقی نے کی اور وہ سارے رد میں اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اَنْ اَتِيَا قَالَ لَمَّا نَزْلَتْ وَآتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ تَعَلَهِ السلام فَآتَاهَا فَدَك یہ ہماری کتاب ہے کہتے ہیں حَدِيثٌ لَا يَسْبُوتُو یہ وہ ہے جو ثابت نہیں ہے وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّوْ أَمْرٌ مُفْتَعَلٌ یہ گھڑی ہوئی ہے کہ ایت اتنی تو سرکار نے فدق دے دیا یہ برادرانے علی سنت لکھ رہے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی ہے پھر وَقَدْ رَوَاهُ الْغُفَّاز رَوَاهُ الْحَافِظِ ابو موسیٰ الْمَدِينِ کی کتابی الْعِبَانَ وَاسْتَدَلَّا لَا بُتْلَانِهِ مِنْ وَجُوْهِنُ ابانہ میں ذکر کر کے انہوں نے کئی وجو سے اس کا رد کیا برادرانے علی سنت نے ذکر تو کیا مگر ذکر کیا کہ یہ کیا کیا اس کے اندر غلط موجود ہے منہا اَنَّا عَتِيَّا یہ جو عَتِيَّا ہے جو روایت کر رہا ہے اَنَّا عَتِيَّا لِشِّيَّا مَتِيَّا یہ میں نے کہا کہ ہم نے ڈونڈ لیا ہے کہ یہ کیا کس نے تھا عَتِيَّا راویہ کہتا ہے کہ جب آیت اُتری تو سرکار نے تو فدق اسی دے نہیں دے لیا یہ عَتِيَّا ہے جو تم نے بچپن میں کہانی سنی ہوگی لونڈے ڈھگے دا مرڈ ڈھائی روپے یہ وہ ایسا چوروں نے اپنا ایک مفتی بنایا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں اس سے پوشنایا جا کر تو وہ جو بھی آتا تھا وہ ڈھائیر پہ ہی اس کا بتاتا تھا کیونکہ ملا ہوا تھا تو اب عَتِيَّا نے ذمہ اٹھایا تھا کہ یہ فدق والا مسئلہ تو میں حل کرتا ہوں بعد والے تم میرا نام لے لینا میں چیز کو ملوں گا میں اتنی صدیان گزر جائیں گی تو انہوں نے کہا اِنَّا عَتِيَّا لِشِّيَّا مَتِيَّا مَتِيَّا کہتے ہیں سواری کو اس نے کہا کہ میں گدہ ہوں سب مجھ پہ سوار رہا گیا میں نمٹ لوں گا تم نے میرا نام لے دینا ہے اچھا دی وَإِنَّهُ تَلَقَّ تَفْصِیرَ عَنِ الْقَلْبِي وَالْقَلْبِي حَالُو فِرْرِفْدِ مَشْهُورُن پھر آگے جس کا شاگرد ہے وہ بھی رافضی ہے جس کا شاگرد ہے وہ بھی رافضی ہے اب یہاں یہ اصولِ رجال کے لحاظ سے تقریب التحذی امام ابن حجر اسکلانی کی انہوں نے حالات لکھے ہیں جو رابیوں کے وہاں سے ہم نے ایف آئی اے والوں سے رابطہ کیا کہ اس کا کوئی سم نکالو یہ غلط فون کرتا ہے اتیہ تو ہم نے ڈیٹا نکلوایا ان سے تو چار ہزار چھے سو انچاس نمبر پہ انہوں نے جو نکالا اتیہ بن سعد اصل ڈیٹا جو ہے نا وہ ہمارا لفظ انگلش والا جو عربی والے بولتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے یہ پڑھا ہی عربی میں ہے تو عربی میں انگلش تو ہمارا اتیہ بن سعد بن جنادہ کوفی تھا وَكَانَ شِعِيًا شِعِ تھا مدلس بھی تھا تو اب بات کر رہا ہے کہ برادرانِ علی سنت لیکن چھپا ہوا اندر رافضی ہے برادرانِ علی سنت نے تو اس تفتیش کے لئے ذکر کیا ہے کہ یہ غلط باتیں کر رہا ہے سم نکالنے سے پتا چلا کہ یہ بوگس ہے اب کتاب الموضوعات گھڑی ہوئی باتوں کا مجموعہ جو ایمان ابن جوزی کا ہے جلد نمبر دو اس میں انہوں نے لکھا حاضح حدیث موضوع ایک حدیث کے لئے سے کیوں کہ فی ہے جماعت و ضیاف اس کے اندر یعنی وہ اور حدیث کی بات ہے کہ ضعیف لوگوں کا ٹولہ ہے اس میں ان میں سے پہلا کہونا کہتے ہیں اتیہ ہے اتیہ کو کیا کہتے ہیں زعفہ الکل الکل فی الکل سب نے اس کو ضعیف کہا ہے اب برادران علی سنت تو یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا کیل رفضی کا ہے میزان میزان اتیہ دال فی نقدر رجال اس کے اندر بھی اس کی ایف ای آر کاٹی گئی اس میں لکھا گیا اتیہ بن سعد چھہ ہزار ایک سو نمبر ہے اس کے حالات کا تو یہ میزان اترازو ہے رجال کو ٹولنے کا کہ راویوں کا وزن کیا ہے لیکن یہ بوسے کا جو ہے اس کے لحاظ انہوں نے لکھا ضعیف وکاناتیا یتشیع شیع تھا اب ہم پہ کب لازم ہے کہ ہم کسی شیع کی بات کا جواب دیں وہ تو تمہارے سے بھی جگڑا اس لئے ہی ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو اس نے بھی جھوٹا لکھا لہذا ہمیں کسی سچے کی بات بتاؤ وآتِ ذل قربہ حق کا یہاں سے جو تم بڑی بشیاری کے ساتھ یہ سارے صحابہ جو کہتے ہیں کہ وراثت کا مسئلہ تھا اور یہ وضاحت تھی اور اس نکال نہیں سہیٹ سے ہم نکال لیتے ہیں تو یہ رفضی ہے جس کی بات ہرگز دلیل نہیں ہے ایسی تحذیب الاسمائے واللغات کے اندر امام نوی نے بھی اس کی اس جرہ کا ذکر کیا دوسرا رد اس طرح کیا کہتے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے وَفَدَكْ اِنَّمَا اَفَا اللَّهُ الَا رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمَدِينَةِ فِي آوَاخِرِ اَحْدِينَ فَكَيْفَ آتَاهَا بِمَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يَفِیْئَهَا يَفِیْئَا اللَّهُ اور جب رب نے ابھی تک دیئے ہی نہیں تھا تو سرکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے آگے دے رہی ہے ویسے یہ ٹولہ بیت القذب والا جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے یعنی انہوں نے حضرت غوث پاک پر ایف آئی آر کاتھی ہویا امام موسیٰ قازم کی شہادت کی درمیان میں فرق صدیوں کا ہے میں بغداد شریف جب پڑھتا تھا تو میں یونیورسٹری سے واپس آیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے مین گیٹ پر تو کچھ ظاہرین کھڑے پاکستانی لباس میں نظر آئے تو مجھے خوشی ہوئی کہ اپنے علاقے کے لوگ نظر آئے ہیں مگر وہ کالے کالے تھے تو ان کو اس طرح اجنبیوں کی طرح دیکھ رہے تھے انپڑ بھی تھے جو اکثر ہوتے ہی ہیں اس طرح کے تو مجھے انہوں نے پوچھا میں نے بھی پاکستانی لباس پہنا ہوا تھا کہ ایک کیڑی ہستی دا دربار ہے تو میں بڑا خوش ہو کہ حضرت غوث پاک دا مزہ آ رہے مجھے تو تا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے جوش کے اندر تلاتم آ جانا ہے کہ گیاروی والے پیر کے دربار میں آ گئے ہیں اور مجھے یہ حرانگی بھی تھی کہ پاکستان سے آئے ہیں اور یہ تو ان کا تو سفر ہی اس مقصد کے لیے ہونا تھا انہیں پتہ ہی نہیں تو ان میں سے ایک جو بڑا سکار لر تھا اوزنے کا چلو یہ ایسا تھی تھوڑی ہی نہیں یہ ہی تو عبدالقادر ہے جیسے امام موسیٰ قاظم انہوں سوری تے چڑھوایا حالانکہ کہاں سن مصال امام موسیٰ قاظم کا اور کتنی صدیوں بعد پیدا ہوئے حضرت غوث پاک صدی اللہ تعالیٰ نو تو اتنی تاریخ ان کے ناہنجار جاہل ذاکروں نے رٹائی ہوئی ہے ان کو اور اس طرح ہماری شخصیہ سے متنفر کیا ہوا ہے کہ دیکھو یہ آل کے دشمن ہیں آل کے خلاف انہوں نے فتوے دیئے ہوئے ہیں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ پراپوگنڈا اب یہاں یعنی مکی آیت ہے ابھی رب نے سرکار کو بھی نہیں دیا فدق اور یہ سرکار سے آگے فاطمہ کو بھی دل با چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا رات وَمِنْهَا نَا فَاطْمَةَ وَعَلِيَّ وَعَبَّاسَ غِدْوَانُ اللَّهِ دِیمْ قَسْتَ أَبُوْ حَاظِ الْحَدِيث کہ حضرت علی کہتے ہیں یہ بات جھوٹی ہے حضرت فاطمہ کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے کیا کہ فدق سرکار نے ذہی عیات میں توفے میں دے دیا تھا یہ جھوٹ ہے کیوں حیثو ادعو نصیب المیراس مِلْفَدق وہ تو فدق سے آپ نے وراثت مانگ رہے تھے اور اگر سرکار پہلے دے چکے تھے تو سرکار کے ملک سے نکل چکا تھا اور ملک میں ہوتا تو پھر ان کی پہلی رائے کے مطابق آگے ورسے میں جاتا اور وہ آگے پتا چلا کہ سرکار کے جو کچھ ملک میں تھا وہ صدقہ بن گیا لیکن انہوں نے جو پہلے دعویٰ کیا جس بیس پہ وہ تو مِرَاس سمجھ کے کیا اور آتِ ذَل قُرْبَاب میں ہی اگر مل چکا تھا تو پھر تو مِرَاس کا نام ہی نہیں لینا چاہیے تھا پھر تو اس طریقے سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی تو ہم کہتے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں یا مولا علی بہتر جانتے ہیں اب دیکھو نو جھوٹ کے پاؤں کان خود حضرت فاطمہ اور بات کر رہی ہیں اور یہ ان کے متھے لگا رہے ہیں کہ وہ مِرَاس وہ ان کو سرکار نے گفت دے دیا تھا اچھا جی اور اس کے اندر انہوں نے لکھتے لکھتے ایک مقالمہ لکھا وہ بھی اس طرح کا کہ کہتے ہیں کہ جب پہلا عباسی خلیفہ بنا اور وہ مِمبر پہ بیٹھ کے اس نے خطبہ دیا اس کا نام تھا صفا تو جب وہ کلمہ شہادت تک پہنچا کام راجل من آلِ ابی طالب آلِ ابی طالب سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا مجمع میں اور یہ حلف اٹھانے کا دن تھا خلیفہ کا عباسی خلیفہ کا یہ جو آلِ ابی طالب سے تحفی انہوں کی مسحف اس نے گلے میں قرآن ڈانا ہوا تھا حوالے کے طور پر فَقَالَ أُذَكِّرُكَ اللَّهِ أَلَّذِي ذَكَرْتَهُ یہ جس اللہ کے نام کے تم خطبے پڑھ رہے ہو امیر المومنین ذرا انصاف کرو اور اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرو میں نے قرآن سے فیصلہ کروانا ہے پہلے دن ہی مجمع عام میں حلف کی تقریب میں تو عباسی خلیفہ صفحہ نے کہا من ظالمہ کا کیا ہوا تجھ پہ ظلم کس نے کیا لگا ہمارا حق مارا گیا ظلم ہوا ہم پہ فَقَالَ مَن ظالمہ کا کس نے ظلم کیا فَقَالَ أَبُو بَكْرِن قَالَّذِي مَانَا فَاطْمَةَ فَدْقِ حبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کیا محاذ اللہ کے جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فدق نہیں دیا تو اس خلیفے نے کہا وَحَلْكَنَ بَعْدَوْ أَحَدٌ حبو بکر صدیق کے بعد بھی کسی نے کیا یا صرف انہوں نے کیا کہتا ہے نعم بعد میں بھی کیا قَالَ مَن کس نے قَالَ عُمَر کہتا عُمَر حروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ظلم کیا پھر فَرَحَلْكَنَ بَعْدَوْ أَحَدٌ ان کے بعد بھی کسی نے کیا کہتا نعم قَالَ مَن کس نے کیا قَالَ عُثمان عُثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا قَالَ وَحَلْكَنَ بَعْدَوْ أَحَدٌ ان کے بعد بھی کسی نے کیا قَالَ نعم کہتا ہاں قَالَ مَن اب آگے دروازہ بند ہو گیا کہ آگے نام مولا علی کا ہے جو لسٹ بنائی ہوئی تھی محاذ اللہ ظالموں کی اب ان کا آگے بھی بول آگے کس نے ظلم کیا تو آگے امیر المومنین تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تھے اور انہوں نے نہیں دیا تب ہی تو آج کہہ رہا ہے ہمیں اب تو دے دو تو مولا علی نے بھی ظلم کیا تجھ پہ اب چھپ کر گیا وَجَلَ يَلْتَفِتُ دائمہ دیکھنے لگا کہ آپ کیا کروں وہ امیر المومنین جو ہے وہ بوئی رنی نہیں آپ بتاؤ نہ کس نے ظلم کیا میں تمہارے ظالموں کی لسٹ بنانا چاہتا ہوں نام بولو اب یہ بول نہیں رہا تھا فَقَالَ لَهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو پتہ چلا کہ وہ آلِ عبی طالد ویسے جس طرح کئی ڈوم مرس ہی بن جاتے ہیں اور ویسے کالا کالا تھا تو یہ اباسی خلیفہ نے کہا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا مُجْوِسْ اللَّهِ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں تیرا الہی کو چھوڑے لَوْ لَا أَنَّهُ أَوَّلُ مَقَامٍ كُمْتُهُ آج اگر میرا پہلا دن نہ ہوتا چونکہ اج ہے پہلا دن آج سُمَّ لَمَّكُنْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ فِي هَذَا لَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اَيْنَاكَ میں یوں ہاتھ ڈال کے یہ جہاں تیری آنکھیں فٹ ہوئی ہیں میں یہ کھوپڑی اتار کے سائیڈ پر رہ دے تجھے شرم نہیں آئی کہ تُو کنے ظالم کہہ رہا ہے جیسے یہ ملعونہ بھونکی اب تک پہ تو اس منیاد پر کہا اُکُد بیٹھ جا سائیڈ پی ہو کے وَأَقْبَلَ الْخُطْبَةِ اور خُطْبَةِ دینا پھر اس نے سفانی شروع کر دیا تو یہ ایک گھڑا ہوا سارا گھڑا ہوا الزام ان پاکوں پہ جن کی تحارت تقدس تطہیر تذکیہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور یہ کالے کالے جو ہیں انہوں نے ماذا اللہ عجیب شرسلہ چلایا ہوا اور یہ سارا سال اس بیز پہ گالیاں دیتے ہیں عجیب ہیں ہمارے ادارے حکومت ایجنسیاں یعنی جس صدیق اکبر کے جمع کرنے سے قرآن قرآن ہے اگر اس صدیق اکبر میں عدالت نہیں تو یہ پھر کیسے سچا ہوگا اور پھر کافروں کے لئے تو کھلی چھوٹی اگر قرآن ہی نہیں ہمارے پاس تو پھر کس چیز سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ اس کے لحاظ سے سب نے بیدار رہنا ہے تیار رہنا ہے یہ دلائل یاد کرنے ہیں اور یہ آگے بھی پہنچانے ہیں ابھی یہ پورا فلسفہ جو تھا تحفہ ایسنا آشریہ میں جو شیخ شاہ عبدالعزیز محدث ڈیلوی نے ان لوگوں کی خبر لی ہے فارسی میں ہے یہ وہ ایک طویل باس ہے اور ان کے جو کہتا ہے ایچی بیچی والے اعتراض سب پر پانی پھیرا ہے آج کے اس اجتماع میں اس نہایت متبرک گھڑی میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعونہ کو پکڑا جائے اب تک والی جو اب تک نہیں پکڑی گئی اس ملعونہ کو پکڑا جائے اور اس کے ہواریوں کو بھی پکڑا جائے اور دیکھو ہمارا پر امن ہونا ہمارا پر امن ہونا ہم نے نہ رستہ روکا نہ گاڑیاں جلائیں ہم نے دلیلیں دیں اس کے ایک جملے کے بھونکنے کے خلاف اس پوری سلسلے کو بے نکاب کیا کہ نسل نو کئی چینلوں کی ان پرپاگنڈوں میں نہ آجا یہ فرض تھا اور تبریق ہے سارے منتظمین بالخصوص بزم جلالیہ کے قائد آسین بادشاہ اور دیگر جو جتنا نیٹ ورک ہے سارے حضرات سب کو اور آپ آنے والوں کو اور اس کے ساتھ یہ مطالبہ جو ہے کر کے چپنی کرنا آگے یہ ایک بہت بڑا جہاد ہمیں کرنا پڑے گا یعنی جن جن لوگوں نے دو نمری کی ہوئی ہے کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے اور انہوں نے تقریریں اور کی ہوئی ہیں شیخ فلیسلام جیسے بہت بڑی بڑی دھاندلی کی ہیں لوگوں نے اور آگے دنیا کہتی ہے اس کی تو اتنی بڑی لیبریری ہے تو لیبریری جب اتنی بڑی ہے تو کتنا بڑا علم ہوگا اور یہ نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا مکس کر دیا ہے وہ سارا کچھ جو ہے ایک بار اس کا جائزہ لینا پڑے گا کیونکہ جتنے تک جائزہ لیا ہے اس نے تو بہت سے زہرالود نظری اوپر شہد لگا کے پیش کر دی پیچھا کرنا بڑا مشکل ہے اب ایک کے جملے پر کہاں تک ہمیں جانا پڑا اور اب یہ کتنا باقی ہے اور آپ سن کے کتنا ٹائم دیا اور یہ بھی تو سوچو کہ یہ ہمیں پھر کہتے یہ صرف پھرے ہیں کہ لوگ تو دیتا ہے اور پہلے والی کرنی بھی ہوتی ہے اور نظرانہ بھی ملتا ہے اور ادھر جاتے ہیں اور یہ اتنی کوشش کر کے پھر اکٹی کرتے ہیں پھر اپنے جلسے میں ہی بیان کر دیتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اتنا مغز ماری اور یہ ویسے بھی حقیقت ہے کہ شاید اگر ہم لسٹ بنائیں اہل سنت کی پچیس سالوں میں یا دس سالوں میں مسئلہ فدق پر بھی کسی نے کانفرنس کی ہے یا کوئی سیمینار کیا ہے تو ادھر تو پورا ملک ایک پیچھے پراپوگنڈے پہ لگا ہوا ہے تو لوگ تو پھر وہ ہی سوزہ لیں گے جو دکان پہ ہوگا اور جب ہمارا علم ہمارے اکابر کے حوالے ہماری کتابیں ہم تیار کر کے رکھیں گے ہی نہیں کسی کے لیے کوئی غزہ تو کھائے گا کوئی کیسے تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ معذلہ نظریات مر جاتے ہیں پھر نئی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تھے کون ہم کن کے گھر پیدا ہوئے ہمارا باپ دادا کا مسئلہ کیا تھا اور پھر وہ نئی نی سوچیں لے کے چل پڑتے ہیں تو اس واسطے ایک فیصلہ کن جدو جہد جیسے عقیدہ توحیر سیمینار کی تحریک ہماری چل رہی ہے تو ادھر بھی ہمیں صرف اظہار حق کے لیے ملاوٹ دور کرنے کے لیے اور گشڑیاں باندھنے لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو ضرور ہمیں بلب جلانا پڑے گا تاکہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں غصہ تو ان کو آنی ہے مگر بلب جلانا پڑے گا آج اپریشن درب عدب کو تین سال مکمل ہوئے پاک پوج نے اپنا خون چھڑک کے اس ملک میں دہشتگردی کی آگ کو پچھایا ہزاروں جوانوں نے اپنی شادتیں پیش کی ہم ان کی قربانیوں کو خیال تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ اداروں سے کہتے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب اور ایران پرکسی وار انہوں نے پاکستان میں اپنی جنگ اس ملک میں لڑ رہے ہیں یعنی یہ جو سارا کچھ ہوا اتنی دیر تک یہ دو ملکوں کے فنڈ کا قصور تھا کہ لاکھ سے زائد بندے پاکستان کے شہید ہو گئے اس فنڈ کی وجہ سے جو ایک طرف ایران سے آرہا تھا اور دوسر سعودی عرب سے آرہ اور پھر وہ لوگ اس طرح متحرک ہیں کیونکہ ان کے بیانی نظری آپس میں ٹکراتے ہیں ان کی محبت حل بیت محبت حل سے ٹکراتی ہے اور محبت حل 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 میں کہتا ہوں ان ایجنسیوں کو کہ ہمارا امن والا جو بیانی ہے اصل بیانی یہ ہے اور یہ اوپر کیونکہ ادھر حکومتیں ہیں تو ان سے سمجھتا ہے کہ شاید ساری قوم ہی وہ ہے نہیں وہ ناکس غیر مسترد غیر شریع ایجنڈے والے ہیں اور اتحاد اس پر ہے کہ نظری اہل سنت والا ہو رسی پکڑو اور پھر پھر کا واریت نہ کرو پکڑے بغیر ہی تو پھر تو گر جائے پہلے رسی پکڑو رسی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور دونوں ہاتھ تب پڑتے ہیں بلکہ ہر ہاتھ ہی مضبوط تب ہوتا ہے جب اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ سے بھی پیار ہو اور صحابہ کرام پکڑی ہو وہ کسے کہیں گے تم بھی پکڑو آگے تو دعوت اتحاد ہم دے رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم نے پکڑی ہوئی اور کوئی نہ آگے پکڑے سارے پکڑے مگر رسی پکڑے رسی پکڑے آ کر مرکز اتحاد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ سرکار کی آل سے بھی پیار ہو اسحاب سے بھی پیار یہ مرکز اتحاد ہے اور یہ بیانیاں دفن کر دیا گیا ہے اور آگ پانی والا بیانیاں اس کی باتیں ہوتی ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں اتحاد 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 ارے آگ جل رہی ہو تو پہلے یہ دیکھو نا لگی کیوں ہے چلو اوپر بالٹی ڈالنا بھی اچھا ہے لیکن ایک دو بالٹی ڈالنے سے زیادہ ہے کہ جو پیچھے تیل ڈالا جا رہا ہے اس کا تو بندو بس کرو کہ کوئی نہ ڈالے اور وہ تب ہوگا جب مسئلہ اہل سنت کا بیانیاں جو ہے اس کو مانا جائے گا انشاءاللہ اکیس مارچ کو تاریخی عقیدہ توحید سمینا اور سنی کانفرنس کا انعقاد ہوگا آپ سارے حضرات اب اس کی تیاری شروع کر دیں کیونکہ اب اس سمینار کی وجہ سے بہت تاخیر ہو گئی یہ اس کی تیاری کے لحاظ اور آٹھ مارچ کو مرکز میں یہاں اجلاس ہے جس میں انشاءاللہ اس کے اشتہارات تقسیم کیا جائیں گے تو جو مختلف شہروں میں سن رہے ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں آٹھ کو دعوت ہے کہ آپ نے اپنے ازلا کے لیے آکے اشتہارات لے جائیں اور بھرپور طریقے سے اس کی کمپین چلائیں کیونکہ یہ دعوت اخلاص اس کی اپوزیشن بہت زیادہ ہے جو ایک برے کو برا کہے ایک برے کو تو اس حق والے کی اپوزیشن ایک برا ہے جو دو کو کہے دو بروں کو اس کی اپوزیشن دو ہے اور جو ہر برے کو ہی برا کہے تو اس کی اپوزیشن اپوزیشن ہی اپوزیشن ہے اللہ نے ہمیں یہ منصب دیا ہے کہ ہم ہر برے کو برا کہتے ہیں اور حق کے لئے یہ پالیسی ضروری ہے تو یہ آپ نے تیاری شروع کرنی ہے موسیقی موسیقی